لگا رہے ہیں بند پر دے رہے ہیں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں تو آپ بندشیں لگا رہے ہیں آپ انتوں پر بندشیں لگا رہے ہیں آپ کو کیوں اس کی فکر ہے بھائی صاحب اتنی کیا آپ کے لڑکی کیا پہن رہی ہے بچیوں کے جسموں پر بچیوں کی آزادی پر بچیوں کے آنے جانے پر آپ کیوں ایسا نہیں چل سکتا ہے میرے دیش کا سبیدان تو سب کو مولنے کی آزادی دیتا ہے سب کو آزادی دیتا ہے اور آپ کی کٹر سوچ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا اگر آپ کو کوئی نیجی مسئلہ ہے تو باہر سلجھا لیجئے سبوئی دیکھیں میں ایک بھارتی ہے اور ایک مسلمان دونوں ہونے کے ناتے اپنے وچار آج آپ کے چانل پر ویقت کروں گی میری سنسکرتی میں اہم برہم آسمی کہا جاتا ہے جب میرے اندر برہم بیٹھا ہے تو مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے کسی حرام حلال کی تو ڈو کی یا ڈوز اینڈ ڈونس کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول کسی انسان کے ہاتھ میں میں نہیں دوں گی پہلی چیز دوسری بات میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے بھی بتانا چاہتی ہوں کی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کو ایک ستہ کے لیے استعمال کرنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا آپ نے بار بار بولا کی حدیث یہ نہیں کہتا ہے میں یہ ایک مسلم ہونے کے ناتے پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کی ہزاروں کی تعداد میں فیبریکیٹڈ جھوٹے حدیث ہیں جو پروفیٹ کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں ایٹین ففٹی سیون کی کرانتی کے بعد بھارت میں ایسے بہت سے سنگٹھن بنے جو مسلمان کے دماغ میں الگاوات کے بیج ڈالتے ہیں کیونکہ آتنکوادی ڈائریکلی نہیں بنایا جاتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ایسے ہی کچھ سنگٹھنوں میں سے ایک ہے وہ مسلمانوں کے رہنما نہیں ہے ایک الگاواتی سنگٹھن ہے جو مسلمان مائن کو کٹروادی بنانا چاہتے ہیں آتنکوادی بنانا چاہتے ہیں اور اپنے اسلامی سٹیٹ کا ایجنڈا اور غزوہ ہند کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں میں ان کا دھورہ شریطر بھی ایکسپوز کرتی ہوں کی کوئی مسلمان لڑکی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی ہے ان کا ان کے ایڈوائز بولتے مسلمان یوت کو بلکل ہے تو مسلمان لڑکا ہندو لڑکیوں سے شادی کیسے کر سکتا ہے آتیکو ریمان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ میری مرضی آ جاتی ہے تو مسلمان لڑکی کی میری مرضی کیوں نہیں آتی لب جہاد کو آپ پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو شادی کر کر کے مسلمان بنایا جائے اور پھر وہ مسلمان بچے پیدا کریں آتیکو ریمان صاحب میں اس کا جواب لوں گے لیکن میں درشکوں کو بتا دوں الکادری صاحب اٹھ کر چلے گئے الکادری صاحب بیویر سے اٹھ کر چلے گئے آشمی جی کیونکہ الکادری جی کے پاس جواب نہیں ہے ترک نہیں ہے جواب تو ہوگا گھما پھرا کے جتنا بھرما سکتے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں اس دیش میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو حیسائی ہو اس کو اپنے دھرم کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان سے بچی ہے کیونکہ یہ کٹرطہ کا دلدل پیدا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس میں دھستے چلے جائے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں سبوہی کے جواب کا سوال سوال کا جواب میں اتھکو ریمان صاحب سے لوں گی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد محلہ ہاکی ٹیم سے پردھان منتی نریندر موڈی نے کی بات چیت پی ایم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاوک ہوئے ہاکی خلالی پی ایم موڈی نے محلہ ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا برانز میڈل سے چوکنے کے باوجود بھی خلالیوں کو دیشہ بات برانز میڈل کے باوجود بھارتے ہاکی محلہ ٹیم نے رچ رہتے ہیں پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کامان چوکیو اولمپک میں بھارتی محلہ ہاکی ٹیم کا ٹوٹا سپنا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو گریٹ بریٹین نے چار تین سے دیمار چوکیو اولمپک میں بھارتی ریسلر بجرنگ پونیا نے دکھایا دمخم کواٹر فائنل میں ایران کے پہلوان کو ہراکر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی بشرنگ پونیا نے ایک گھنٹے میں دو مقابلے جیتے پہلے کرجستان پھر ایران کے پہلوان کو چٹائی دھول آب سیمی فائنل میں ازر بیزان کے پہلوان سے سامنا جیتے تو میڈل پکا ہلمپک کے پری کورٹر میں محلہ ویسلر سیمہ بسلا کی ہار تیونیشیا کی سارا حمدی کے ہاتھوں ایک تین سے ہاری راچیف گاندھی کھیل رتن ایوارٹ کا بدلہ گیا نام اب میجر دھیانچن کھیل رتن ایوارٹ ہوگا نام کھیل رتن کا نام بدلنے کو لے کر پردھان منتیو نریمز مودی نے ٹویٹ کر جانکاری دی کہا لوگوں کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدل دیا دیا جنتر منتر مارچ میں چودہ دلوں کی نیتا ہوئے شامل کرشی کانون کو رد کرنے کی مانگ کر رہا ہے کرشی کانونوں کے ویروت میں پورا ویپکش ایک جھٹ دلی کے جنتر منتر میں ویپکشی دلوں کی نیتا ہوئی ایک جھٹ کسانوں کے سنسد میں شامل ہوئے ویپکشی دل کے نیتا جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راہول گاندھی کرشی کانون کے مسئلے پر کسانوں کو کانگریس کا پورا سمرتھ ڈاہول گاندھی بولے کالا کانون ختم ہونا چاہیے دلی کے جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کی سنسد کرشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ لگا تار کی جاری ہے پیگستر مسئلے پر لوگ سبا میں زوردار ہنگامہ ویپکشی سنسدوں نے ویل میں آکر بولا حلہ سنبار تک سنسد کی کارے وحیث تگ سیوتر پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جے پی نٹا سات اگس کو لخناؤ آٹھ اگس کو آگرہ میں رہیں گے جے پی نٹا لخناؤ میں نام نروا چیتر زلہ پنچات عدیقش اور بلوگ پرموک کے سمیلن کو کریں گے سمبودیت سبھی 403 ویدھان سبھا کے بھاریوں کے ساتھ بھی کریں گے مینشن یوپی پر آج لخناؤ پہنچیں گے کسان نیتہ راکیش رکیش سماجبادی پارٹی کے نیتہ تکیات کو سوپیں گے اپنا سمرتھن پتر یوپی میں چناوی محل کی بیچ راکیش تکیات کا استعمال کرنے میں جوٹا وپاکشو لخناؤ میں تکیات سے ملیں گے آپ کے چھات روینگ آئیسا، ایس ایف آئی، ایس ایو آئی اور آریڈی کے نیتہ سوفٹ اپون کیس میں اکٹریس شرلین چوپرا سے پورتاش مومبائی پولس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کرتی نہ سرائی مومبائی کے ملاڈ علاقے میں ایک بار پھر سے ایک بار میں پولس نے مارا چھاپا چار یوپیو سمیت چودہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا سوفٹ اپریم کورٹ نے امیزن کے پاکشو میں سنایا فیصلہ فیوچر ریٹیر کے ساتھ ریلائنس کی ڈیل پر لگائی رو ریزو بانک نے بیاس دروں میں نہیں کیا کوئی بدلاؤ ریپو ریٹ چار پسدی پر برقرار گوشرات کے احمدباد میں ریزیڈنٹ ڈاکٹروں کی ارطال اپنی مانگوں کو لے کر کیا پردشن مریضوں کی بڑھی مصیبت افغانستان میں تالیبانی جلالدوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیٹ تالیبان کے خلاف محلاؤں نے اٹھائی بنتوک افغان سینہ کے سمرتن میں اتری افغان کی محلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوحہ لینے کو تیار محلہ برگیٹ افغانستان کے کندج پرانت میں تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی رڑاکوں پر گولیاں بڑھ ساتے تالیبان کے خلاف افغان سینہ کی بڑی کاریوائے افغان ایر سٹرائک میں 60 زرہ تالیبانی ماری گئے لشکرگاہ میں تالیبان اور افغان سینہ کی بیٹ جنگ ہیل مندو کی راجدھانی لشکرگاہ میں 41 آتنکی دھیر کندھار میں تالیبانی آتنکی مارے گئے تالیبان کا لشکرگاہ کے سبور مارکٹ میں حملہ حملہور تالیبانیوں نے مارکٹ میں آگ سنے کی لشکرگاہ کی مارکٹ میں آگ لگنے سے مچی بھگدر تالیبان نے پاپلک پلیس پر کیا بڑا حملہ پاکستان کی بڑی ساتشش بینکاب ساموہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود برامت دلی میں چوبیس گھنٹے میں ایک سٹیا کورونا کے نئے ماملے کورونا سنکرمہ در شنے دشملہ شنے آٹھ پی سدی بیتے چوبیس گھنٹے میں دو مریضوں کی موت ہوئی مادر پردیش پر چوٹا مانسون کا کیہر 17 زلوں میں یلو ایلٹ جاری جبکہ 6 زلوں میں اورنج ایلٹ جاری کیا گیا مادر پردیش کی گولیر میں بارکہ بھاویتوں کے بیج سیم شیوراج کے لائن مکان سہی تو سوی نفصان کی ہوگی پر پائی کانگریس کو آبدا پر سیاست نہیں کرنے کی نصیح ہے بارکے ستی پر چرچہ کے لیے آج مادر پردیش کی مخیمنتری شیوراج نے بلائی کیابنٹ کی باتھا پیڑتوں کو رہت پہنچانے پر رہے گا پوکس آج دلی اور اتراخن میں بھاری بارش کی چرتابنی اندلی میں موسم بھاگنی یلو ایلٹ کیا جاری اتراخن کے کئی زلوں میں آٹھ اور ناؤگس کو بھاری بارش کی آشنگ کا پرشاستن ہوا ایلٹ موڈ پر کلیپورنیا کے جنگلوں میں آگ کا تاندر جاری ہے آگ نے رہائشی لاکو کو بھی پیچھا پیٹھ میں لیا کلیپورنیا کی جنگلوں میں لگی آگ پر کابو پانے کی قوائے جاری ہیلیکاپٹر سے بھجائی جارہی ہے آگ گریس میں تیز ہوا کے کارنٹ جنگل میں تیزی سے پھیلی آگ ایٹھنس کے اتراخن میں لگ بھگ 30 کلومیٹر کا علاقہ آگ نے پیچھا پیٹھ میں لیا پیٹھلی کے جنگلوں میں لگاتار پھیل رہی آگ ہیلیکاپٹر سے ایک رتیم ورشرا کے ذریعہ آگ پر کابو پانے کی کوشش میں جوٹے فائر فائٹر آفگان گوٹر پار روس اور اسبیقستان کے بیچ جوائنٹ ملیٹری ڈریل دونوں دیشوں کے پندر سو سینک ہوئی شامل مہیلا ہاکی ٹیم سے پردھان منتی نریندر موڈی نے کی باکٹریت پی ایم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاوک ہوئی ہوکی خلالی پی ایم موڈی نے مہیلا ہوکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا برانز میڈل سے چوکنے کے باوجود بھارتی ہوکی مہیلا ٹیم نے رچہ اتحاس پہلی بار سیمی فائنیل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمار ٹوکی اولمپک میں بھارتی مہیلا ہوکی ٹیم کا ٹوٹا سپنا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو گریٹ برٹین نے چار تین سے دیمار ٹوکی اولمپک میں بھارتی ریسلر بجرنگ پونیا نے دکھایا دمخم کواٹر فائنل میں ایران کے پہلوان کو ہراکر سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی بجرنگ پونیا نے ایک گھنٹے میں دو مقابلے چیتے پہلے پہلے آل اینڈیا مسلم پرستر لاؤ بوٹ کا یہ فتوہ نہ صرف کسی دھرم کے ٹھیکی داری کو دکھا رہا ہے نہ آپ پھر بیٹیوں میں جب ہم آج میں جی رہے ہیں تو اس کٹر پنت کا علاج کیا ہے آپ ہی جیسے لوگ آگیا ہیں سوشل رسپونسیبیلٹی بھی تو ہے ہماری دیکھئے مادوری بات یہ ہے کہ میں بہت بدقسمتی سے اس بات کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے قرآن پڑھنا اور قرآن سے سیکھنا ختم کر دیا جب ہم قرآن پڑھیں گے تو قرآن میں جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان معلوم ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ کر گے اللہ تعالیٰ فرمار رہے ہیں کہ اے محمد آپ یہ بات ان تک پہنچا دیجئے اور آپ ان پہ حوالدار نہیں لگے ہوئے ہیں آپ ان پہ پہنچا دیجئے باقی کام ہمارا ہے تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ صلی اللہ دنیا کے بعد یعنی کہ یہاں کے مرنے کے بعد شروع ہوگی تو اس کی تیاری کتنے لوگ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنی چنتہ کرنے کی ضرورت ہے اگر میں صدر جاؤں گا اور اپنے مذہب پر عمل کرنے لگوں گا اپنے احکامات کو ماننے لگوں تو اپنے آپ کو سوال بیٹھ مجھے ایسا ہو گیا کہ کٹر پنت کا کام ہے لیکن ہر مسلمان بد نام ہے کیونکہ القادری صاحب اسے جسریفائی کر رہے تھے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے آپ کو پتا اسلام کے بارے میں وہاں پردہ رکھنا پڑھے گا وہاں تو لڑکے لڑکی ساتھ نہیں بیٹھ سکتے وہاں تو لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے تو یہ سوچ تو کٹر پنت ہی ہم اپنے یوباؤ کو میسج بھیج رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں گزوائے ہی اندیا ٹیررینزم کو نہ جوڑیں آپ تو اچھا ہے مادوری جی چاہے وہ مسلمان لڑکا ہو چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو میری کوئی طاقت نہیں ہے ماباپ اگر چاہے تو ان کو اچھی تربیت اور اپنے حساب سے دال چاہے کھلانے کی عادت دالتے ہیں تو سر آپ لوگ ویرود بھی تو نہیں کرتے نا اگر مسلم پاس لو بارد اگر اس طرح بات کر رہا آپ کھل کر ویرود کی چھے نا جی ویرود ہو رہا ہے مادوری جی سوال یہ ہے کہ ویرود اس چیز کا ہو اس میں دھوڑا سا سینس ہو یہ سینس لیس بات سینس لیس لوگوں کی طرف سے آرہی ہے اس کو اچھا ہوگا کہ ریس بین کے حوالے کر دیں یہ سوال یہ سبو نے جو سوال پہ جائے وہ بہت اہم ہے مادوری جی آپ جو لگ کے ہاتھ کو لے سوال ایک اور سوال ہے اتی خرمان صاحب میرے آپ سے جی جی آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورٹ کو بول رہے ہیں وہ سینس لوگ ہیں ان کی بات کو در کنار کر آپ تو بہت سینس والے ہیں آپ سے میں ایک سوال پوچھتی ہوں آپ لف جہاد جیسے کرائم کو ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں چار ادھارن آپ کو دیتی اس میں مجھے بتا دی جی لڑکی کے مرضی کہ ہیں تارہ سہدیو کو رفیق حسن رنجیت کوہلی کہکے ملتا ہے اور جھوٹ بول کے شادی کرتا ہے اور بعد میں بتاتا ہے کہ میں مسلمان مار پٹائی کرتا اس میں لڑکی کو تڑپتا ہوا ترستا ہوا چھوڑ کے دوبائی جا کے دوسری شادی کر لیتا ہے وہ لڑکی اپنے اندر آگ لگا کے سوسائیٹ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہاں مرزی نمیشہ کو فاطمہ بنا کے آئیس جوئن کرا دیا جاتا ہے کہاں مرزی اتی ریمان ہماری ہندو بچیوں کے ساتھ جو ہندو کریم کر 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 اس بات میں اتفاق نہیں رکھوں گی آپ سے اور میں اتیق صاحب سے اور مسود صاحب سے زیادہ اتفاق رکھوں گی جب لف جہاد جیسی باتیں آتی ہیں اور crime بڑھتے ہیں تو ایک طرح سے یہ بہت سے لوگ تو خوش بھی ہوں گے اس طرح کے فتوے سے کہ کہاں بات کر سکتے ہیں لیکن اوور آل فتوہ دیا جا رہا ہے اور صرف لڑکیوں کو دیا جا رہا ہے شادی سے لیمیٹیڈ نہیں ہے وہ اور بھی چیزیں ہیں اس کے خلاف بولنا پڑے گا اور مجھے اچھا لگا کہ مسود صاحب نے بھی اور عتیق صاحب نے بھی بات رکھی تو ایسے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کو جو خود بن گئے ہیں تھے کے دار اور ان کو سچ میں قرآن کی کوئی واقفیت ہے نہ جانتے ہیں کہ شریعہ چلتا بھی نہیں یہاں پہ باقاعدہ دیش کا سمیدھان کرتا ہے وہ لوگوں کو اکسار رہے کہ دیش کی جو سمیدھان ہے اس کے خلاف جائیں تو مطلب یہ کہ تو کیا میں یہ مانو کہ جو All India Muslim personal low board وہ کٹر تا بھر رہا ہے بھارتی مسلمانوں میں جی دیکھئے میں ایک بات جی جی میں ایک بات مجھے صرف کچھ سیکنڈ دی جی آتی خور ایمان صاحب نے بولا کی آپ اس میں غزوائ hind اور islamic state کو مجھ ڈال اس لیے ضروری ہے کیونکہ آتنکھ وادی ڈائریکٹ نہیں بنا سکتے آپ کسی کو پہلے آپ مسلم mind کو الگاو وادی بنانا پڑتا ہے بھارتی سانسکر اسلام کے خلاف جب آتی بنای جاتا بنای بنای پہلے اس چپ جب ہاش پتہ ہے تو مادوری جی نے روک کہ آپ πολیٹکل ہو رہے ہیں اور آپ ٹیرری ریزم کو پولیٹکل اس میں لے کے آ رہی ہو ساری دکھت تو یہ یہ مادوری جی شازیا جی نے جو سپیشل میرے جی ایٹ کی بات کی ہے میں سمجھ رہا ہوں آپ جس دھرتی پر پیدا ہوئے آپ جس دھرتی پر پاند بار سجدہ کرتے ہیں سبو ہی ایک منٹ سبو ہی ایک منٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آؤ اپنے طرف سے کہا پہلے سن لیجے پہلے سن لیجے سن لیجے سن لیتے ہیں آتی کو رحمان کی بات سن لیتے ہیں آتی کو رحمان کمپلیٹ کیجئے کمپلیٹ کیجئے سر سپیشل میرے جی ایٹ کے اندر ان ساری چیزوں کا سلوشن ہے مادوری جی اس کے اندر جو ون منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے ویٹنگ پیریڈ اس کے تحت لوگ جا کر اس کپل کو پریشان کرتے ہیں گھر والوں کے اوپر پریشر بنایا جاتا ہے کئی سکولرز نے کئی جزیز نے اس چیز کی طرف اللہ آباد ہائی کوٹ کا آپ جنویری کا ججمنٹ ہے جس میں اللہ آباد ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ یہ ون منٹ پیریڈ کو ہم کو پوری طرح سے ختم کرنا پڑے گا سر ایک منٹ اب یہ نہیں بحث ہے لاب جیاد کا مطلب صرف مرضی سے نہیں ہے نا سر جب نام بدل کر مل کر دھرم چھپا کر مل کر شادی کر لے یہ تو دوسرا مسئلہ ہے سر یہ تو دوسرا مسئلہ ہے چار ادھارر دیئے اس کو خلق تو پر دیکھئے اس سے ہمارا مادوری اس سے ہمارا بات کر رہے ہیں یہ اگر ہم لوگ لب جہاد کی بات اگر اس میں اٹھائیں گے تو آپ کو الکادری کی بات آپ کو صحیح لگے گی تو اس لیے میں اس کے ہاں میں نہیں ہوں اگر آپ لب جہاد کا مددہ اٹھا رہے ہیں تو الکادری جی میں تو وہی کہہ رہے ہیں اس سے تو جو لوگ لب جہاد کی بات کرتے ہیں لیکن سنیے نا لیکن سنیے 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 شادی جی سنیے انہوں نے کہا کہ مسلم بیٹیاں دوسرے دھر میں شادی کریں گی تو پشتائیں گی مسلم بیٹوں کو کیوں نہیں کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کہا انہوں نے میرے پاس پورا پڑا ہے انہوں نے کہا ہے مسلمانوں کو مسلمانوں سے شادی کرنی چاہیے سبوئی سبوئی اس کے بعد لاس کومنٹ میں ہاشمی جی سے لوں گی سبوئی یہ غلط ہے ٹھیک ہے یہ غلط بیانی ہے ایفریشید کہ آپ نے کھل کر اپنا اپنا اپنیل لکھا سبوئی میں سبوئی بھی دیکھیں میں کبھی بھی لیکن اس معاملے میں وہ کہہ رہے ہیں کوئی یہ مسلمان غیر مسلمان سے شادی نہ کرے ٹھیک ہے مسلم بیٹیاں دوسرے دھر میں شادی نہ کریں پچتائیں گی تو پھر بیٹوں کے لیے بھی ہو کیونکہ سبوئی نے جو چارہ دارن دیے وہ نام بدل کر غیر مرضی کے شادی کر کے اس کے بعد پریشان کرنے کے مسئلے ہیں سبوئی سبوئی ہم لوگ پھر اسے گلت اس پر لے جا رہے ہیں ہم لوگ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ ترکی اور تعلیم کی بات کر رہے ہیں آپ اس پر نمج ہاتھ کو لاکر اس کو پورے خراب کر رہی ہیں اس پورے مہم نہیں نہیں اس بہم خراب نہیں یہ بہت سارے پائنٹ میں نے کہا نا یہ تو ساماجک مسئلہ ہے یہ پولٹیکل ہوتے ہوتے ہوگا لیکن یہ تو ساماجک مسئلہ ہے کی کٹر وادی سوچ کو بھر دیجی مادوری جی آپ رلائے سے کر رہی ہیں کہ آپ اسنی بنیادی چیز مادوری جی ایک لائن سبوئی جی کو بولنے دیجی شاجہ جی ایک منٹ بہم سبوئی کو کمی کر دیجی اس کے بعد لاس کمنٹ میں حاشمی جی کا لوں گی سبوئی مادوری جی مادوری جی میں نے خود انٹر فیت میریج کریے سپیشل میریج ایک کو ایز این آفیسر آف دا کورٹ میں بلکل صحیح مانتی ہوں لیکن سپیشل میریج ایک میں ایفیڈیوٹ لگتا ہے اپنا ریلیجن ڈیکلیئر ہوتا ہے اپنی میریٹل ہسٹری ڈیکلیئر ہوتی ہے کہ آپ آلریڈی کہیں اور میریڈ نہیں ہیں یہ موزنوں مادوری ایک کے ریلیجن یاد کر سکتے میں سب یہ بڑھ رہی ہوں جو چار اداران میں نے دیئے اس کی خلق ہوئی ہے یہ نہیں ہے اس فرق کو سمجھنا پڑے گا اس فرق کو سمجھنا پڑے گا جو سبوئی بھی کہہ رہی ہے اور اس فرق کو بھی سمجھنا پڑے گا جو شازیہ علمی نے سمجھا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آشمی شاہب لازٹ 10 سیکنڈز دے رہی ہوں میں آپ کو لازٹ کومنٹ کے لیے سمیپس بک کم ہے میں شازیہ علمی کی بہت مطلب تعریف کرنا چاہوں گا کہ آج وہ بہت پوائنٹ پر رہی ہیں اور سبوئی کا جو کام ہے وہ سبوئی وہ کام کر رہی تھی کوئی بات نہیں 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 سبوئی نے پوائنٹ رکھا لیکن مسلم سبوئی نے جو پوائنٹ رکھا وہ بھی ٹھیک رکھا ماتو نہیں دیکھئے All India Muslim Personal Board جو ہے سر پتبہ جو جاری کیا گیا میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو All India Muslim Personal Board ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا کوئی Ideal Board نہیں ہے ہندوستان کے مسلمان Muslim Personal Board کو کوئی سرماتر پر نہیں مانتے سب کو معلوم ہیں کہ یہ خودساقتہ لوگوں کا ایک خودساقتہ ممبرز ہیں یہاں پر وہ مفاد پرس لوگ ہیں انہوں نے ایک board بنا رکھا ہے یہ ہمارا نمائندہ board نہیں ہے یہاں سے نکلیوی بات کو ہم اسلامی بات نہیں مانتے یہ میں کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ لیکن لیکن میرا نویدن ہے ہاشوی صاحب جیسے لوگوں سے آتکور رحمان جیسے لوگوں سے سر پڑے لکھے لوگ اگر آگے نہیں آئیں گے اگر دیش کے روڈمیپ پر ساتھ کھڑے ہو کر بات نہیں کریں گے تو اس دیش میں دشاہین ہوں گے وہ لوگ جن کو یہ سمجھایا جاتا ہے جن کے دماغ میں کٹرتہ بھری جا رہی ہے جس دلدل سے ہمیں انہیں نکال کر صحیح دشاہ دکھانی اور اس دشاہ کو دکھانے کے لیے آپ کو اپنا مون سمرتھن توڑنا ہوگا آگے آکے اس کا کھل کے ویروت کرنا پڑے گا تب ہی ہم ساتھ چل پائیں گے جس کا سپنا دیش کی سرکار دیکھ رہی ہے فلحال اتنا ہی بہت بہت شکریہ نمسکار پرستر کرتا ڈاکٹر آرٹرو آئیورویدک آئل ان کیاپسیل جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا پر آئیو جک آئیورویدک ملتانی پچمینہ سرک پچمینہ بھاچن ایکسپرٹ نکلی کسان بنے اکھلیش راہل کسان آندولن پر ٹکیٹ سیاست ہندو ورودھی نکلا ایس پہ بذائے موڈی یوگی نے بنایا ہندو راک نکا پر مچا گدر گیر مسلموں سے دور رہے مسلمان پلول کا پریم ویبا 19 سال کی لڑکی 66 سال کا بودھ دیکھیں میرا راج جو میرا دی شام 6 بچ پر 75 منٹ پر سلسی ہندوستان پر کوپا ورڈ بائی فرسی مندھے جی ایٹس دارٹا ون ایم جی پرائیو جک اجیو انڈیا's hottest fashion scene اور کورٹل فرس کے پورٹ کپتار مہنزی سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہنزی دھونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بیبادوں میں رہا چکا ہے ٹوٹر خیل رتنا کا نام بدلنے کو لے کر پیم موڈی نے ٹوٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلہ گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پیم موڈی نے کی بات چیت پیم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاڑی پیم موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھا ہے برانز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی برانز میڈل شوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچہ اتحاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکی اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو پریٹ برٹین نے چار تین سے شکا سکتی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینشیا کی سارا ہمشتری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانہ کی مکہ منتبی منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلا ٹیم کا ہوسٹی ہاکی ٹیم نے ہریانہ کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا روی دہیا کو ہریانہ سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش کاؤں میں بنے کا رسلنگ کا انڈو سٹیڈیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں وجرنگ پونی جیتنے کا سپنا ٹھوٹا سامی فائنل میں اجر بیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں ویپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ ویپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی بھی رہے موجود جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامیل ہوئے کشتی کانون کو رد کیے جانے کی ویپکش کر رہے مار کشتی کانونوں کی ویروت میں پورا ویپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر میں ویپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پرشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاساس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں زورتار ہنگامہ ویپکشی سانسطوں نے ویل میں آکر کیا حلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکل مانی لاؤنو کیس میں دیشمک کی چھکانوں پر چھاپے ماری ناکپور میں دیشمک کی ٹھکانوں پر چھاپا دیشمک کی ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل ستہ پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈا سات اگست کو لکھناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈا لکھناو میں نیم نرواچی سلہ پنچار ردیقش اور بلوک پروپک کے سمیلن کو کریں گے سمبودھت سبھی چار سو تیم ویدان سبھا کے پرباریوں کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیڈ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغان سینہ کی سمرتھر میں اُتری افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینے کو تیار مہلہ برگیڈ افغانستان کے کندج فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گھولیاں بکس آئی تالیبان کے خلاف افغان سینہ کی بڑی کارروائی افغان اے سٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ تالیبان اور افغان سینہ کے بیٹ جنگ ہیلمنت کی راجدھانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتنک کی ٹھیر کیے گئے کندھار پہ تالیبانی آتنکی ڈھیر کیے گئے لشکر گاہ کے سبور مارکیٹ میں حملہ بر تالیبانیوں نے مارکیٹ میں آگ جنی کی لشکر گاہ کے مارکیٹ میں آگ لجنے سمشید بھگدر تالیبان نے پبلک پریس پر کیا حملہ سبور مارکیٹ میں تالیبان کی ببباری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنکیوں اور سرکشابلوں میں ملپیٹ تو آتنکی ہوئے ڈھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجش بینکابو یہ سامبا سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دورہ بھاری ماترہ میں ہتھکیار اور گولا باروں پرامت کیے گئے مطرپدیش ایٹی ایس کمینی ایک بار پھر بڑی سفلتا میانمار کے رہنے والے روہنگیا مسلمان محمد اسمائل کو ہندراباد سے کیا گیا گرفتار جھارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پون کیس میں ایکٹرس شرلن چھوکا سے بھی پوچھتا ہے ممبائی پولیس کی پرائیم برانچ شرلن سے سوال چواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ڈیل پر روٹ لگائے گئے ریزر بینک کے ریزر بینک میں بیاس دلوں میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار آر بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویوسطہ میں لگا دار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبوان کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوزر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبوان کمپنی کی وشوہ سنیتہ کو دیکھتے ہوئے چونکی 20 سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے کچھ روٹ دیش میں چوبیس گھنٹے میں آئے کاری پینتالیس ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹ سنکرمتوں کی موٹ دلی میں چوبیس گھنٹے میں آئے سٹ نئے ماملے کورونا سنکرمت درس شونی دشن شونی آٹ فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ملیزوں کی موٹ کیرل میں نئی تھمراہ کورونا راجستان کے جھالاوار میں روپلی ندی کا پانی ریاشی علاقوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواج کر راجستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بارج جیسے حالہ جان جوکری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان ستھان پر جانے کے لئے مچھو مدھپردیش پر ٹوٹا مانسون کا مدھپردیش مدھپردیش کے مولانا میں کھواری ندی اوپان پر پانی کے تانڈب سے سٹاپ ڈیم کی دیوار ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں مدھپردیش کے گوالیر میں بار پرمہ بیتو کی سیم شبرا آئیلان مکان سہید سبھی نقصان کی بھر وارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہیں منی کنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا رہی داست انسکار اور رہی میں خطرے کی نشان سیم ایکٹیف رہے سپین کوٹ کی سک چپنی کی بار ایکشن میں یو پی سرکار نویٹ سپین کوٹ نے کہا آگ کان ناک اور چہرے سے ٹپکتا ہے بھرشت چار اوٹر پردیش کے سداد نگر میں مہیلا شکشا میتروں نے پرنسیپل کی چپل سپرائی کر دی شکشا میتر نے پرنسیپل کو دوڑا دوڑا کر دی جا اوٹر رکھن سرکار کی ایک لاکھ لوگوں کو سروشگار سے جوڑنے کی دعوی پر سیاست کانگرس نے مانگا پی ساڑھے چار سالوں کا حساب اتر پردیش کے پہلے آیوش بشیف دیالے شلانیاز کریں گے راشت پتی رامنات کو بند 28 اگست کو گھر پور میں ہوگا شلانیاز کار اکرم اتر پردیش کے بجنور میں اسپитال کے باہر سے بائیٹ کی چوری کامرے میں چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹی پردیش شرابی شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا ویڈیو رائے بارد مددی پردیش کے کانپور میں ایمپنز انسکار کے دوران دو پکشوں میں مار پی مرت کی زمین کی بیٹواری کو لیکر بڑھا بیبا مددی 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 پردیش کی سارگ میں چلتی پر چڑھنے سے دوران حادثہ پلیت فرم اور ٹرین کی بیچ فسان یادری ری جوان نے بچائی جوان مددی مددی پی بچائی 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 جوان مددی چارخن میں ہیمنت کی بیٹ 27 فیصل پر مہار رگی 3 9 ستمبر ڈھ مہار ستر بلانے کا فیصلہ چارخن میں چار بینے بات خلے سکون 9 12 12 12 تکی شاتر کی ہو بیار کی دانابور میں سپور سنچالک اور بیواؤ کی بیچ مار پی دونوں پکشوں کی لوگوں نے دوسرے کو جم کر پیٹا پیار میں بڑھا اپراد آرہ میں سمپتھی کے لیے مہیلہ کی گولی مار کر ہتی سمسلی پور میں پور بمکیا کے مردر کے بعد بوال دربنگ میں مہیلہ کی گلہ رید کر ہتی کر دی گئی جائپور میں الگ مانگو کولے راجستان ویشو پی دیالے میں گیٹ پر اکٹھا ہوئے شاتر پیس اور بیتیا نیمت تاؤں کے چلتے ورود کیا گیا راجستان کی جوت پیس کی چپیٹ پیانے سے بچے کی موت آکروشید گرمنی نے بس کو آگ کے حوالی کر دیا راجستان کے بارہ میں کونسٹیبل سننیم نے بہدوری دکھائی اتنا تی ندی میں کود کر یوپک کی جان بچائی پانی میل فس لوگوں کو جی سی بی سی ایڈی نے فلپ کارٹ پر دس ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کی بارننگ دی ویشی نیویش کانون کے اولنگن پر جاری کیا کارن بتاؤں نوٹس کیٹ نے امیزن پر ایکشن کی مانگ کی چوکی اولمپک پی بھارتی ہونکی ٹیم کی شاندار جیت پر سونو سودے دیش کے بھی جیوانوں کے سردھانتی ٹیم کو بھی بتایا دیویانکہ ترپاچی نے مونسون کا لفت پٹھاتے ہوئے ویڈیو شیئر کیا ہے جہاں ویڈیو میں دیویانکہ بارش کے موسم میں کافی خوش نظر آ رہی ہیں مونی روائی کا مزیدار ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں مونی کی چہرے سے جھلک رہی ہیں مسکان ارباشی روہ تیلہ کرنا ہے ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں ارباشی جم کر مستی کرتی ہوئے نظر آئے نیہا ککڑ نے اپنے پتی روالپرید کے ساتھ ویڈیو کیا شیئر خوبصور چھوڑی کا ویڈیو وائنل ایمیش روشمیا نے ایک برپر سے سورو کا جادو بکھیرا جہاں فینس کو پسند آیا ایمیش کی سنگنگ کا تشن کالیفورنیا کی جنگلوں میں آگ کا ٹینڈ اپ جاری آگ نے رہائشی لاپ کو پوپنی چپیک پہ لے لیا کالیفورنیا میں تیزی سے فیل رہی ہے جنگل کی آنگ آگ کی چپیچ میں آنے سے کئی بلڈنگ سخاک ہزاروں لوگوں کو سرکشی تستانوں پر پہنچ آئے گیا پھارت کے پورٹ کپتار مہین سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہین سنگھ دھونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بیبادوں میں رہا چکا ہے ٹوٹر بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی یو پی میں دوسرا کیرانہ بنانے کا کوئی نہیں کر سکتا ہے دوسرا ہس کیرانہ اور کاندھلا میں تیزی سے بڑی ہے ہندو آبادی دلی مپنک لائن کا ادھورا سفر پورا ہے ایم ڈی ایچ مرچی دھنیا حلدی سردی خانسی کے لیے بیردی کی کاسکلپ چٹنی فون نبی ایک سو آر تیس نبی ایک سو آر تیس نمسکار سواگت ہے آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں میرا راجے میرا دیش میں آپ کے ساتھ پرتکاز سنگھ نمسکار سواگت ہے آپ کا میرا راجے میرا دیش آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ انراک سنگھ اور آپ کو بتا دیں میرا راجے میرا دیش میں آج چار بڑی خبروں کی جو بات ہونی ہے پہلی خبر میں آپ دیکھئے کسان آندولنگ کی نامفل جم کا سیاست ہو رہی ہے ٹکیت کی بہانے اب نکلی کسان بنے راخل گاندھی اور اکھلیش یادب بھی تینوں کرشی کانون کا ویروت کرنے میں اتر آئے ہیں چلے بات دوسرے خبر کی All India Muslim Personal Law Board نے مسلموں کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ گیر مسلم جیسے ہندو سکھ یا عیسائی لڑکے یا لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں تو نکاح مانی نہیں ہوگا نکاح پر آئے اس نئے نیم سے کوہرام مچنا شروع ہو گیا ہے کیا الگ الگ تپکے سے پرتکری آ رہی ہے تو آپ کو دیکھائیں گے اس کے ساتھ ہی تیسری بڑی خبر میں آپ دیکھئے گا سماج باتی پاتھی کے وہ ہندو ویروتی ویدھائک جنہیں لگتا ہے کہ یوگی اور موڈی نے بھارت کو ہندو راشتر بنا دیا ہے اور چوتھی خبر جو یہ پلول سے جہاں پر پریم بیوا کیا کیا اب پریم بیوا ایسا ویسا نہیں ہے یہاں ایک سر سر سال کے بزرگ نے انیس سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا اب شادی کی تصویریں کیا رہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو یہ چار بڑی خبریں ہوگی اس بولیٹر میں لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی خبر آپ کو عطا دے سی ایم یوگی آدھتینات نے سوشل میڈیا کارشالہ میں بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ 2017 کے بعد پرشت میں یوپی کی تصویر بدلے گی دوسرا کہہ رانہ بنانے کا کوئی دوسہ ہاس نہیں کر سکتا یہ بات انہوں نے کہی کہہ رانہ اور کاندھلا میں ہندو آبادی بڑی ہے پہلے آٹھ پیسے دی تھی ہندو آبادی اب سر سٹھ پیسے دی ہندو آبادی ہے یہ بڑی باتیں کہیں کہیں پریواروں سے ان محلاؤں سے کہ آج بھی کوئی کیرانہ بنانے کا دوسہ ہاس کر پا رہا ہے کہ اگر دیس میں کہ آج کوئی کیرانہ کی بات کر سکتا ہے کیا کیرانہ کیرانہ اور کاندھلا میں لگ بھگ جو آٹھ پیسے دی ہندو رہ گئے تھے آج سٹھ سٹھ پرسد ہو گئے ہیں پھر سے یہ نئے آنکڑے آپ کے سامنے ہیں جا کر کے وہاں پوچھا جانا چاہیے اور تب پھر بتانا چاہیے راکیش ٹکیت اور اکھلی شادب ان کے بیچ کیا کھچڑی پک رہی ہے یہ تو نہیں پتا لیکن اتنا ساف ضرور ہے کہ اکھلی شادب ٹکیت کو اپنی سیاسی بیساکی بنانے کا پلان بنا چکے ہیں اور دیکھیں اکھلی شادب کو لگ رہا ہے کہ کسان آندولن کے ذریعے وہ تپردے شناف میں یوگی کو ہرا سکتے ہیں یہ ریپورٹ آتے ہیں لیلہ فرار اب ٹیپو ٹکیت بنے یار مجنو مورچے میں اب ٹکیت کا ملن دلی سے نکلا تو لکھناو میں ٹکیت ٹکیت یوپی میں یوگی کے ہنٹر سے پنچر ہو چکی سائیکل کو پھر سے دورانے کے لیے اکھلی شادب نے اب ٹکیت کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے ٹکیت کی مجنو مورچے میں ویدیوت انٹری ہونا دکھاتا ہے کہ اکھلیش بھائیہ کیسے ٹکیت کے بہانے اپنی سیاسی بیساکھی تلاش رہے ہیں بہت بڑا گھوٹالا ہے اکیلہ رامپور جلہ کیا ہم نے گھوٹالا سرکار پڑی آئے سی بی آئی کی اس کی مانگ کرتے ہیں دوستو کروڑ روپے سے جا دے گا گھوٹالا اکیلے جلے میں ہے آندولان گنڈے کا بھگتان بارہ ہزار کروڑ روپے گنڈے کا پانچ سال سے ریٹ نہیں بڑھا سال دوہجر بائیس کے دنگل میں یوگی کی گھیرہ بندی کے لیے وپکش پہلے سے ٹکیت کو سپاری دے چکا ہے تبھی تو ٹکیت لکھناؤ کو ڈلی کی طرح بندھک بنانے کی دھمکی دے رہے ہیں ٹکیت کی اگوائی میں سنیت کسان مورچہ اگلے پانچ ستمبر کو لکھناؤ میں مہا پنچائت کرے گا کسان مورچہ بی جے پی کے خلاف پرچار کرنے کے لیے یوپی کے سبھی منڈلو اور جیلو میں جانے کی تیاری کر رہا ہے حالانکہ ٹکیت کی لکھناؤ کو بندھک بنانے کی دھمکی کا جواب بی جے پی نے پوشٹر کے ذریعے انہی کے سٹائل میں دیا ہے جب یوگی راج میں بڑے بڑے بہوبلی جان بچا کر یوپی سے بھاگ رہے ہیں اگر پھر بھی ٹکیت نے ہماکت کی تو بکل اتار دیا جائے گا بیس فیصدی مسلمان پروانچل اور پشمی یوپی کی قریب سو سیٹوں پر نرنائک بھومکہ میں ہے لہٰذا اکھلیش نے پہلے لیلہ پر گورے ڈالی لیکن لیلہ ان کے جال میں نہیں آئی ارے ظالموں تم ہا غلطی کر رہے ہو ہماری زبانیں تو اب اکھلیش نے یوپی کے دنگل میں یوگی کے خلاب مورچے میں ٹکیت کو آگے کر دیا ہے اب دیکھنا ہے کہ ٹکیت کا یوگ کیا اکھلیش کو سال 2022 میں ستہ کی چابی دلا پاتا ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو دیکھیں راکیش ٹکیت کی ڈلی میں ڈال تو نہیں گلی لیکن اب ڈلی کے بعد لکھناو کو ارکھ کرتے ہوئے نصر آئے لکھناو میں ٹکیت سمرتھکوں نے جم کر ہنگامہ کیا اس پر کی بڑی خبر آپ کو بتا دے کارکرم کی منصوری نہ ملنے پر بیچ سڑک پر بیٹھے لوگ پولیس اور ٹکیت سمرتھکوں کے بیچ بحث باسی تک دیکھنے کو ملی ٹکیت کی موجودگی میں ہنگامہ ہوتا رہا لکھناو میں جلد آندولنگ شروع کیا جائے گا راکیش ٹکیت نے اس بات کو بھی ایک بار پھر سے کہہ دیا ڈلی کو بندھک بنانے کے بعد راکیش ٹکیت اب لکھناو کو چاروں اور سے گھیرنے کی ساجش رچتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں آج ان کے سمرتھک جو کی کارکرم کرتے ہوئے نظر آئے حالکہ ہنگامہ اس بات کو لے کر ہوا کی پرمیشن جو انہوں نے نہیں لی تھی اسی کو لے کر پرشاہ سنگ کی ٹیم وہاں پر پہنچی اور دیکھیں کس طریقے سے خردن وہاں پر کیا گیا یہاں پہ فصلوں کی خرید یہاں پہ نہیں ہو رہی بہت بڑا گھوٹالا ہے اکیلا رامپور جلہ کیا ہم نے گھوٹالا سرکار پھٹی آئے سی بی آئی کی اس کی مانگ کرتے ہیں دوستو کروڑ روپے سے جا دے گا گھوٹالا آکیلے جلے میں ہے لگناو بھی آئے گے لگناو پردیش کی رائے گاندھی ہے ہوئیں گے لگناو کون ہے لگناو کون ہے لگناو کون ہے لگناو کونگرس پارٹی کے پورو ادھیاکش راحل گاندھی کسان نیتا بھی بن گئے لوگ ابھی جانتے ہیں کہ یہ پہلے سے کہتے رہے ہیں کہ راحل گاندھی نقلی کسان نیتا ہے لیکن آج راحل گاندھی نے کسان آندولن کا سمرتھن کر کے جتا دیا ہے کہ وہ بودی سرکار کے تین کرشی کانونوں کے خلاف سخت ہے اور اس کے لیے کونگرس سے جو بھی بند پڑے گا وہ کونگرس ضرور کرے گی کسان آندولن کے نام پر کیا تماشا چل رہا ہے ذرا ان دو تصبیروں کو دیکھ کر سمجھ لیجئے دیش کو ٹریکٹر ٹیرر سے دہلانے والے راکیش ٹکیت نے لال کلا کانڈ کر آیا جبکہ دوسری تصبیر میں راحل گاندھی نے سنسد کی سرکشہ کو خطرے میں ڈال کر سنسد کے پاس ٹریکٹر دوڑایا ٹکیت خود کو اصلی کسان بتاتے تھکتے نہیں ہیں اور اب نکلی کسان نیتا بنے راحل گاندھی بار بار یہی سمجھانے اور دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تینوں کرشی کانون کسانوں کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس لیے تینوں کرشی کانون بینا کسی چرچہ کے رد ہونا چاہیے ویسے نکلی کسان بنے راحل گاندھی کہ کسان سٹنٹ پر کیندریہ کرشی منتری نریندر سنگھ تومر نے جم کر چھوٹ کیا لیے دیکھیں کسان یونین کے لوگ کسی راجنیتک دل کے لوگوں کو بولانا نہیں چھاتے یہ تو پریشتی ویسی ہو گئی مان نہ مان میں تیرا مہمان کسانوں کے سمرتھن میں آج کرید چودہ ویپرکشی دلوں کے نیتا جنتر منتر پہنچے اس میں پونگے سانسد راحل گاندھی بھی شامل ہوئے جنتر منتر پر ویپرکشی سانسد کسانوں کے سمرتھن میں پردرشن کر رہے ہیں سانسد سیو فارمرز سیو انڈیا کے نارے لگا رہے ہیں راحل گاندھی سمیت جنتر منتر پر ویپرکشی دلوں کے نیتا کسانوں کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں کانگریس کے پورو دیکش اور سانسد راحل گاندھی نے کہا کہ کسانوں کو سمرتھن دینے آج یہاں آئے ہیں سرکار کو کالے کشی قانون رد کرنے ہوں گے جس کے بعد یہ آندولن ختم ہوگا راحل کو بھیلہی کسانی کی اے بھی سی ڈی نہیں آتی ہو لیکن اس وقت نکلی کسان بنے راحل جمکر کسان سیاست کر رہے ہیں اور انہی کو دیکھ کر کانگریس کا گنگان کرنے والے دوسرے سیاسی دل بھی کشی قانون کے بیرود میں اتر پڑے ہیں راحل سمیت لگ بگ سبھی پرکشی دل کشی قانون کے خلاب کھڑے ہو گئے ہیں راحل کو لگ رہا ہے کہ کسان کے نام پر سیاست کر کے وہ سیاستی فصل پکا کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے راحل کسانوں کے نام پر اور کون کون سے سٹنٹ کرتے ہیں بیر ریپورٹ اور اس وقت تک بڑی خبر آپ کو بتا دیں یوپی ویدھان سبت چھناپکو لے کا حلچل تیز ہو چکی ہے لکھناوں میں یوپی کے مکھے نیرواچن ادھگاری نے بڑی بیٹھک لی راجلدک دلوں کے ساتھ چناب آیو کیے بیٹھک ہوئی جہاں یوپی میں بوثوں کے سنخیہ بڑھانے کو لے کر چٹرچہ کی گئی ہے اتر پردیش میں بوثوں کی سنخیہ بڑھانے کا فیصلہ یہ اپنے آپ ہی بڑا فیصلہ ہے آگے بڑھتیں یوگی سرکار کے سخت ایکسنٹ ہے یوپی میں مافیا بری طرح سے خبر آ گئے لگ بھگ ہر دن اتر پردیش میں بھو مافیاں اور باہو بلیوں کی عویت سمپتی پر بلدوزر اور ہتھوڑے چل رہے ہیں اور دیکھیں یوگی سرکار کے مطابق مافیاں کی اب تک 15 ارب چوہتہ کروڑ سے زیادہ عویت سمپتی تب ہا بھی ہو چکی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھیں اور دیکھیں کس طریقے سے اتر پردیش سرکار کا بلدوزر ہا بھی ہوتا ہوا ان بھو مافیاں یوگی اس وقت مافیاں کے خلاف فل موڈ میں ایسا لگتا ہے کہ یوپی چناؤں سے پہلے یوپی کے بھو مافیاں بہوبلیوں اور گنڈوں کو یوگی سرکار چھن چھن کر تباہ کرنا چاہتی ہے ابھی ایک دو دن پہلے ہی خبر آئی تھی کہ لکھناؤں میں الڈیے دس دن کے اندر مافیاں کی لسٹ فائنل کرنے جا رہی ہے جس کے تحت مافیاں کی اوید سمپتی یا تو بلڈوجر سے برباد کر دی جائے گی یا پھر کانونی طریقے سے کر دی جائے گی ابھی حالی میں سیم یوگی نے ساپ سپ چیتاؤنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ یوپی میں مافیاں راج لگوک ختم ہو چکا ہے اور اب یوپی اپراد مکت پردیش بنتا جا رہا ہے اب میرے سنگیان میں بات آئی تو میں نے سویم اس بارے میں اس کا سنگیان لے کر کہا جا گئے اس کا کوٹ میں پیروی کر کے پولیس اس میں سویم پارٹی بنے اور اسے مکت کرا کر کے ہم لوگوں نے جو اتر بردیش کے بارے میں سوچا ہے کہ ہاں آدھنے پردھان منتری جی کی منصہ حلط پر بردیش میں کانون کا راج ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ یوگی اپنے سخت فیصلوں سے جنتہ کے بیچ ہمیشہ چرچہ میں رہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یوپی میں جس طرح سے مافیاؤں اور بہولیوں کے عوید اور کبزائی سمپتیوں پر کاروائی ہو رہی ہے ویسے کاروائی یوپی میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی زرا پین آکروپ نظر ڈالیے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یوگی سرکار نے کتنی بونی طرح سے اپرادی اور مافیاؤں پر سخت کاروائی کی اور اس وقت ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں جمہو کشمیر میں شہیدوں کی نام پر سکول ہوں گے جمہو کشمیر پرشاسن نے آدیش جاری کیا ہے سینہ سینہ پیف اور پولیس کے شہیدوں کے نام پر سکول بنائے جائیں جائیں جمہو ڈوڈا کٹھوا رام سمیتی گھٹت کی جائے اور فلحال میرا راج میرا دیش میں وقت ایک بہت چھوٹے سی بریک کا ہے بھارت کے پورپ کپتار مہینز سنگھ دھونی کی ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہینز سنگھ دھونی کے 8.2 ملین فالوور ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بی بی آدو میں مہینز 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 ٹیم کا سپنا ٹوٹا برونز میڈل مقابلے میں بھارت کو بریٹ بریٹن نے چار تین سے شکست دی آلمپک کے پری کوارٹر میں مہیلہ ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینشیا کی سارا ہمشٹری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانا کی مکہ منطبی منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلہ ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہوکی ٹیم نے ہریانا کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹھوٹا سامی فائنل میں اجر بیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کرسانوں کی سمرت میں وپکش کا سنسط سے جنتر منطر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی بھی رہے موجود جنتر نرچر منطر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتاؤں شامل ہوئے کرسی کانون کو رد کیے جانے کی وپکش کر رہا ہے ماند کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بیجوان کی پورا وپکش ایک جوٹ دلی کی جنتر منطر میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ تھا کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے وپکشی دل کے نیتاؤں جنتر منطر پر کسانوں سے ملے راحل گاندھی دلی کی جنتر منطر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پرشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاساس ماملے کو لے کر لوگ صفحہ میں زوردار ہنگامہ وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا ہلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشمک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری لکھناؤں آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جیپ نیٹا لکھناؤں میں نیم نیرواچید سلا پنچار ردیکش اور بلوک پروک کے سمیلن کو کریں گے سمبودھت سبھی چار سو تیم ویدان سبھا کے پر بھاریوں کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیڈ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغانستان کے کندش فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغانستان کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر بھولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغانستان کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغانستان کے بیٹ جنگ ہیلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتک کی ٹھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے سبور مارکیٹ میں حملہ حملہ ورد تالیبانیوں نے مارکیٹ میں آگ جنی کی لشکر گاہ کے مارکیٹ میں آگ لگنے سمچھت بھگدر تالیبان نے پبلک پریس پر کیا حملہ سبور مارکیٹ میں تالیبان کی ببباری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنکیوں اور سرکشابلوں میں مردھے تو آتنکی ہوئے دھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجش بے نکاب ہو گئے سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتکیار اور بھولا بھارو پرامت کیے گئے مطلب دیش ایٹی ایس کمیلی ایک بار پھر بڑی سفلتا میان مارکے رہنے والے روہنگیا مسلمان محمد اسمائل کو ہیدر آباد سے کیا گیا گرفتار جھارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پون کیس میں ایکٹریس شرلین چوکہ سے بھی پوچھتا ہے ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ٹیل پر روٹ لگائے گئے ریزر بینک کے ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار آر بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویسس میں لگا دار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبون کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبون کمپنی کی بشوہ سمیتہ کو دیکھتے ہوئے چونکی بیس سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے ہیں بھارت کو جلد مل سکتی ہے سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجازت مانگی اگس میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں 45 ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی موت ہوئی ہے دلی میں چوبیس گھنٹے میں ایک سٹھ نئے ماملے کورونا سنکرمت درس شونی دشم پر شونی آٹھ فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو وریزو کی موت کیرل میں نئی تھمرائے کورونا کا کہہر چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے ریار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لئے امڑی لوگوں کی بھاری بھیر سوشل ڈسٹنسیل کی اوڑی دھرچے راجستان کے جھالا بار میں روپلی ندیپ کا پانی ریاشی لاکوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجاہی کر رہے ہیں لوگ جھالا بار میں ندی کا پانی آنے کے بعد سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھی راجستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالہ جان جوکری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کے لیے مجھے مدیپردیش پہ ٹوٹا مانسون کا کہہ 17 زلو میں یلو الارڈ جبکی 6 زلو میں اورنج الارڈ جائی مدیپردیش کے مولینہ میں ایک واری ندی اوپان پر پانی کے تانڈپ سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئیں مدیپردیش کے گوالے میں بار پرماویتو کی بھی سی ایم شیبرات کا اعلان مکان سہید سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائے کانگوز کو آپتہ پر سیاست نہیں کرنی کی نصیحت آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں چیتابنی جاری کی گئی دلی میں موسم بھباد میں یلو الارڈ جاری کیا اتراخن کی کئی زلو میں 8 اور 9 اگز کو بھاری بارش کی اشنگ کا پرشاستن ہوا الارڈ بارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں منی کرنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جارہا داست انسکار اور رہیہ میں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے یہ منا نتی بیہار کی کئی زلو میں ندیہ اوفان پر پٹنا کے خطرے سے نشان سے اوپر بہ رہی ہے گنگا ایو پی میں بارش اور بارڈ کے مدنظر عدکاریوں کو سی ایم کا نردیش ندیوں کے جلستر کی لگاتار کی جارہی ہے مونیٹورنگ پر بھاویت جلو میں ڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹیم میں ایکٹیف رہے ہیں سپین کورٹ کی سکت بی جے پی سوشل میڈیا ٹیم کو سی ایم یوگی نے دیا جیت کا منتر کہا بی جے پی دو درشک میں میڈیا کے سوروپ اور بھومی کا میں سب سے زیادہ بدلات آئی ہے مخیبنطی یوگی آدھت چنانت نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر چونتہ ظاہر کی کہا ویدیش میں بیٹھ کر یوپی میں پھیلائی جاتی ہے نفرت سرکار کے خلاب کی جاتی ہے ساجر پیکاسس کے مدنے پر سی ایم یوگی کا وپکشپا پلٹوا بولے گیر ضروری مدنے پر سنسط کا قیمتی وقت برباد کیا گیا غلط آروف لگا کر کیا گیا گم رہا سی ایم یوگی آدھت چنانت بولے ہم نے پورا کیا بھائی مکت یوپی کا وائدہ کیرانہ اور کاندھلا میں آٹھ سے سڑھ سٹھ پیسی دی پہنچو ہندووں کی سنکھیا ٹرپل تلاک سے بھی دلائی آزادی مکتہ پردیرش کے محوبہ میں دس اگست کو گری پریباروں کے لیے اجوالہ 2.0 کی ہوگی شروعات پی ام موڈی ورچولی جھڑیں گے پی ام موڈی اجوالہ یوڈنا کے لابھارتیوں سے کریں گے سمباد کاریٹرام میں سی ایم یوگی آدھت چنانت پیٹرولی مرد تی ہردی پوری بھی رہیں گے موڈی یوپی مکھی نرواچو ردکاری نے کی بیٹھیک مدھان سبت چنانک کو لے کر راجنیتک دلوں کے ساتھ بیٹھیک لی ان کی رائے جانی کوویڈ پروچکول کے چلتے پردیش میں بھوتوں کی سنکھیا بڑھانے کا فیصلہ اتر پردیش میں سات اگست کو ایس پی منائی گی مانڈل دیبا سات اگست 1990 کو مانڈل کمیشن کے رپورٹ دیش میں لاغو ہوئی تھی سمبادی پارٹی مانڈل آئیوک کی سبھی سپارشوں کو لاغو کرانے کی مانگ کرے گی اتر پردیش کے سبھی زلوں میں ڈی ایم کو سوپنگ اے ساتھ سوپریے مانگ لکھناؤں میں راکیش ٹکیت کے سمرتھک ڈیوائیڈر پر بیٹھے لکھناؤں میں دھارہ 144 لاغو ہونی کی وجہ سے نہیں ملی پرمیشن اتر پردیش کی ڈیپیوٹی سی ایم دینی شرمہ نے راجیب گاندھی کھیل رتن پورسکار کا نام بدلے جانے پر بیان دیا کہا اس وشے پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یوپی کے سمبھل میں 25 ہندو پریباروں نے پلائین کی دی چیتابنی نگر پنچات ادھیاکش پا مندر کا راستہ بند کرنے کا آروت لگایا یوپی کے مرزاپور میں بینک لوکر میں چوری ویاپاری کے لوکر سے 18 کلو سونا گائب سگے بھائی اور میریجر پر لگا ملی بھگت کا آرو ٹاکیو اولمپک میں حصہ لینے کے بعد باکسر ستی شیادہ بلوٹے سو دیش اپنے گاؤں جانے کے دوران نویٹہ میں کئی جگہ پر ہوا سواک یوپی کے شیادہ جانپور میں گھنگا ندی اپن پر ایک درجن گاؤں باڑ کی چپیٹ میں سڑکوں کے اوپر بہرائے پانے یوپی کے صدحات نگر میں مہلا شکشہ مطر نے پرنسپل کی چپلوں سے پٹائی کی شکشہ مطر نے پرنسپل کو ندیوں کی جلستر کی لگتار کرے مونیٹرنگ پربھاویت زلو میں NDRF SDRF ٹی میں رہے ایکٹیو چترکوٹ میں یمونہ کا جلستر بڑھنے سے کئی گاؤں کو تحصیل مخیالے سے سمپرک کٹا جہاں ستھانی لوگوں کی پرشاسن سے مدد کیون مہلا شاک نے جانکاری دی ندیش نیویش حکوم میں بھروس جگانے کیلئے مودی سرکار کا بڑا فیصلہ بیبادت ریٹرو سپیکٹیو ٹیکس کانون رد کیے جانے کو لے کر بل آئے گی سرکار بائیومیٹرک ووڈنگ سسٹم سے اپگرید ہوں گے ائرپورٹ مودی سرکار بینک ہولیڈے والے دن بھی کلیر ہوں گے چیک ربی آئی نے نیمو میں کیا بدلاف چیک کلیرنس کے لیے خاتے میں ہر سمی رکھنا ہوگا پیسہ گلیا کے شیئر بازار سب سے آگے بھارتی بازار نفٹی نے 16 مہی دیا 106 50 ستھ ریٹرن اس سال میں 15 دشم لفظ 37 ستھ دیا فائٹ ای ڈی نے فلپ کارٹ پر 10 ہزار کرو روپے کا جرمانہ لگانے کی وارننگ دی ویدیش نویش کانون کے اون لنگ پر جاری کیا کارن بتاؤ نوٹس کیٹ امیزن پر ایکشن کی مانگ چوکی اولمپک مبھارتی ہنکی ٹیم کی شاندار جیت پر سون سود دی دی جوان کے سر بھارتی ٹیم کو بھی بتائی دی 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 امیز روشمی نے ایک برپر سے سورو کا جادو بکھیرہ جہاں فین کو پسند آیا امیز کی سنگ کٹ شن کلیفورنیا کی جنگلوں میں آگ تیزی پیل رہی جنگل کی آنگ آگ کی چپی ایچ میں آنے سے کئی بلڈنگ سکھا آگ ہزار لوگوں کو نام مہیلہ ہاکی ٹیم سے پی ام مہیلہ ہاکی 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 کی کھلاڑی برونز میڈل چھوکنی بھارتی ہاکی مہیلہ ٹیم نیرچ اتحاس پہلی بار سیم فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکی اولمپک میں بھارتی مہیلہ ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برونز میڈل مقابلے میں بھارت کو چار تین سے شکست دی اولمپک کی پری کوارٹر میں مہیلہ ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹین شیعہ کی سارا ہمشتری ہمدی نے ہمدی کی ہاتھو ایک دین روی دہیا کو ہریانہ سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش پہلوان کی گاؤں میں بنے ریسلنگ کا انڈور سٹیڈیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹوٹا سامی فائنل میں عجر بیجوان کی پہلوان سہارے اپ کانسی پدک پر نظر جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راہ گاندی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط شی کانون کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پہ پہ سم ماملے کو لے کر لوگ صفحہ میں زور دار ہنگام پہ پکشی سانسدوں نے ویل میں آکر کیا ہل مانی لانڈرن کیس میں دیش موک چھکانوں پر چھاپے ماری ناگ پر دیش موک چھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیش موک چھکانوں پر ایڈی نمارا چھاپا سات اگست کو لخناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جے پی نیٹ لخناو میں نیم نیر چھت سلا پنچار ردیش اور بلوک پروک کے سمیلن کو کریں سمبودھت سبھی 403 ویدان سبھا کے پر پر بھی کریں گے بیٹھک افغانستان میں تالیبانی جللادوں کا خاتمہ کریگی لیڈی برگیڈ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوں کٹھائی افغان سینا کی سمیتھر میں افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینی کو تیار مہلہ پروک افغانستان کے کندج فرانس میں تالیبان کے خلاف افغان سینا کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاک پر گولیاں پر سائی تالیبان کے خلاف گہاں کے سبور مارکیٹ میں ہملہ ہملہ تالیبانی نے مارکیٹ میں آگ جنی کی پاکستان کی بڑی ساجش بین اکاب ہو گئے سامبا سیکٹر میں سرچ آپری ماترہ میں ہتھ کیار اور گولا بار پرامت کیے گئے بھارچین سیما بیباد پر مولڈو سے نکلا سلہ کا راستہ گوگرہ ہائیٹ پہ پیچھے ہٹی دونوں دیش کی سینائے اس تھائیر نرمان بھی ہٹائی گیا لکھناؤں میں ٹکیت سمرتھوکوں کا بھاری ہنگام کارکرم کی اجویسط نہ ملنے پر سڑک پر لگایا جا ٹکیت بولے جلد لکھناؤں میں شروع ہوگا سنگرام سوشل میڈیا کا رشالہ کے دوران بھولے سی اگر چنانات کہا 2017 کے بعد دوسرا کیرانہ بنانے کو کوئی نہیں روک سکتا تھا کر سا ہس کیرانہ اور کاندھلا میں تیزی سے بڑی ہندو آب جب کشمیر میں شہدت کو ملے گا سممان سی آر پیپ برس ڈرائیور نے سب آتیوں کو تر اکشت باہر نکالا رستر کرتا IIHM Delhi one of the world's best hotel schools hailed by 50 countries ڈرائیور 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 فیک دیا अखिलیش کی پارٹی کے مسلم बधाय नवाब اقبال महमूद ڈंके की چोट پر कहा कि भारत हिंदू राष्टर بن चुका है देखे रपोर्ट पर यूपी चुनाओ से पहले जागा नफरत गैंग سمجھوادیوں کا ہندو مسلمان کھیلا ہندو ویرودھی نکلائے سپی ویدھائیت موڈی یوگی نے بنایا ہندو راشتر یوپی کے دنگل میں یوگی کا مقابلہ کرنے کے لیے اکھلے شیادو کی سمجھوادی پارٹی نے نفرت کی رازنیتی کو نیا مقام دینا شروع کر دیا ہے سمجھوادی پارٹی کے ویدھائیت نواب اکبال محمود نے مسلمانوں کے دیماغ میں نفرت کا زہر بھرنے کی بھرپور کوشش کی ایک صبح میں بولتے ہوئے نواب اکبال نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار مسلمانوں کو آتنکی گھوشت کرنے کے لیے آئی ہے اور ہندوستان ہندو راشت بن چکا ہے یہاں کا پی ایم ہندو ہے سی ایم ہندو ہے راشت پتی ہندو ہے سپریم پورٹ کا چیف جسٹس ہندو ہے راشت پتی ہندو ہے پیلان مانتری ہندو ہے ہندوستان کا چیف جسٹس ہندو ہے ہندوستان کے جتے دیدی شروعہ ہم سب پر چیف جسٹس ہندو ہے اور کیسا ہیے دور کے لیے ہم تو مجھے کم مانگ رہے گا تو بنا دو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انساف کرو یوپی کے چناؤں میں سمجھوادیوں کے پاس یوگی سے مقابلے کے لیے کوئی مددہ نہیں مل رہا لہٰذا پورا زور توڑ فور اور نفرت فیلانے پر اس لیچے ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں اترپردیش کے سنبھل میں پلائن کو مجبور ہے اندو پریوار تقریباً 25 پریوار ایسے ہیں جنہوں نے پرشیاسن کو گاؤں چھوڑنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں مندر جانے کا راستہ بند کیے جانے سے لوگوں میں گصہ ہے آکروش ہے پنچات ادھیاکش پر راستہ بند کرنے کا سیدھے طور پر آروپستانی لوگ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ساتھی تحصیل کاریلے کے باہر گاؤں والوں نے جمکہ پرتوشن بھی کیا ہے یہ تصویر آپ دیکھئے 25 ہندو پریوار جوکہ سیدھے طور پر پر پرشیاسن کو الٹیمیٹم دے چکے ہیں کہ ان کی شکایت پر آکشن لیا جائے نہیں تو وہ پلائن کرنے کو مجبور ہو جائیں گے اور انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ پھر سے مسلمانوں کے لیے پتوہ جاری کر چکا ہے جس پر ایک نیا ویواد کھڑا ہو کے آئے اور دیکھیں ویواد اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ جس مسلمانوں کو پردھان مندری موڈی دیش کی وکاس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں انہیں کٹرتا کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے اور جس پر اب سوال اٹھنا بھی لازمی ہے یہ ریپورٹ آتے نہ ساتھ پڑھانا نہ ہاتھ ملانا نہ دوسرے دھرم میں شادی کرنا اور نہ ہی پرائیویسی دینا کچھ ایسا ہے All India Muslim Personal Law Board کے نئے نردیش جس میں مسلمانوں کے لیے AIMPLB نے نردیش میں کہا ہے کٹرتا کی سیکھ نمبر وان مسلم بیٹیوں کو کو ایڈکیشن میں نہ پڑھائے نمبر 2 مسلم بچوں کی فون چیک ضرور کریں نمبر 3 مسلم بچوں کی ماتا پتہ کو شریعت سمجھائے نمبر 4 مسلم بچے کسی دوسرے دھرم میں شادی نہ کریں نمبر 5 مسلم دوسرے دھرم میں شادی کر کے پچھتائیں گے یہ بتائیں نمبر 6 مسلم بچوں کو دین یعنی دھارمک شکشہ ضرور دیں نمبر 7 مسلم بیٹیوں کی سمیے سے شادی کر دیں یہ سارے کے سارے نردیش مسلم بچوں خاص کر لڑکیوں اور ان کے پریواروں کے لیے ہیں دیکھیں مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے جو بات کہی ہے وہ ہمارے مذہب اور اسلام کے حساب سے بلکل درست کہی ہے کیونکہ لڑکا مثلا مسلم ہے لڑکی نان مسلم ہے تو یہ کیسے شادی ہو سکتی ہے کیسے پال کسی طرح سے ہوگا لہذا اگر شادی ہونا ہے تو یا لڑکا نان مسلم ہو جائے ہندو میرے چڑکے تاہیں شادی ہوگی یا لڑکی مسلم ہو جائے تو شادی ہوگی حیرانی کی بات ہے کہ پی ام موڈی دیش کے مسلمانوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر پکڑانا چھواتے ہیں انہیں کٹرطا کے دلدل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں پہلے مسلم بیٹیوں کا جو سکول ڈرپ آؤٹ ریٹ ستر پتیشت سے زیادہ تھا وہ اب گھڑ کر قریب قریب تیس پرتیشت رہ گیا ہے اور اب بات رامپور کی جہاں ایک مسلم محلہ کو اس کے پتی نے کار کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر صرف تلاک ہی نہیں دیا اس محلہ کے ساتھ اس کے دیور نے بھی درندگی بھی کی جسے مسلم دھر میں حلالہ کہا جاتا ہے رپورٹ دیکھیں پتی نے تین تلاک دیا میرے گھر والے کمزور تھے نہ دے پائے تو مجھے تلاک دے دیا تین بار تلاک دلاک دیور نے کیا حلالہ جو وجہشتی حلالہ کروایا تھا دہیج کے لیے بے انتہا ظلم دیش کے کانون سے انصاف کی آس رامپور میں ایک مسلم محلہ نے اپنے پتی دیور اور سسور پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں پیڑتا کی مطابق اس کے پتی نے پہلے دہیج کی ڈیمانڈ کی تھی اور جب اس کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو سکی تو پھر تین بار بول کر تلاک دے دیا اس مسلم محلہ پر ابھی اور بھی ضرم ہونے باقی تھے جو اس کے دیور اور سسور نے کیے پھر چھوٹے والے دیور کے ساتھ گلت سمجھ جروائے میرے حلالہ کروانے کی کاریتی حلالہ میرے ساتھ کروایا تھا اچھے پھر کیا ہوا؟ جو وجہشتی حلالہ کروایا تھا صبح کو میں لکل کے آئی تھی گھر سے ہم کے بہت کٹھی بھی سے اس گھنانی وارداد کو انجام دینے کے بعد آروپیوں نے محلاؤں کو گھر سے نکال دیا آخر میں پیڑت محلہ نے وہی راستہ چنہ جو ہر محلہ چنہ دی دیش کے قانون کا سہرہ پیڑتا نے اپنے پریوار کے خلاف ایف آئی آر درج کروایا اور حلالہ کے نام پر اس کے دیور پرویج جوارہ اس کے ساتھ بلاتکار بھی کیا گیا اگلی خبر بہت دلچسپ ہے کہتے ہیں نا کی پیار کسی سے بھی اور کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے شاید اسی کی مثال ہے پلول کی ایک دمپتی جہاں سات بچوں کے سرسٹھ ورشے پتا نے ایک انیس سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا کیا ہے پورا ماملہ دیکھیں اس روپور نام عیسہ عمر سرسٹھ سال سات بچوں کے پتا انیس سال کی لڑکی سے نکاح یہ کہانی ہے پلول کے عیسہ کی جن کے عمر سرسٹھ سال ہے سات بچے ہیں اور سبھی شادی شدہ ہے لیکن اب انہوں نے انیس سال کی لڑکی سے پریم بیواہ کیا ہے دراصل دونوں کی پریم کہانی شروع ہوئی تھی ایک پروپٹی بیواد سے لڑکی کے پریوار کے ایک زمینی بیواد چل رہا تھا جس میں عیسہ ان کی مدد کرنے کے لیے کئی بار جاتے تھے اس دوران دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور پھر نکاح کر لیا عیسہ کی پہلی پتنی کی چار سال پہلے موت ہو گئی تھی وہیں لڑکی بھی پہلے سے شادی شدہ تھی یہ معاملہ دنیا کی نظروں میں تب آیا جب سرسک سال کے عیسہ اور ان کے انیس سال کی پتنی نے پنجاب اینڈہریانہ ہائی کوٹ میں اپنے پریجنوں سے جان کا خطرہ بتایا وہیں ہائی کوٹ نے معاملے کو گم بھیرتا سے لیتے ہوئے پلول کے جلہ پولیس کپتان کو ایک ٹیم کو گٹھن کرنے کا آدیش دیا جس میں مہیلہ پولیس کرمی بھی شامل ہو ساتھی یہ بھی پتہ کرنے کے آدیش دیئے گئے کہ اس شخص کی یہ کون تھی شادی ہے پلول کے اس عجب پریم کی گجب کہانی میں پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد ایک نیا موڑ آیا جب پلول پولیس نے لڑکی اور سٹسٹ ورسیہ پوروز کو اپنے پاس بلایا اور کوٹ لے جا کر دھارہ ایک سو چو سٹ کے تحت بیان درج کیے تو معاملہ سامنے آیا کہ لڑکی کو اپنے ماں یا بھائی سے کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں ہے لڑکی نے کوٹ میں دھارہ ایک سو چو سٹ کے تحت بیان دیتے ہوئے ساف ساف کہا کہ اس نے اپنی مرجی سے سادی کیے اور وہ عیسیٰ کے ساتھ خوز بھی ہے اس معاملے سے صاف ہے کہ پیار کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے اور پیار کے کوئی سیما نہیں ہوتی حالانکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کہیں اس معاملے میں کوئی اور پیش تو نہیں فسا ہے بیرہ ریپو زی میڈی اور چلی اب بات کرتے ہیں لکھناوں کی اس لڑکی کی جو ان دونوں سوشل میڈیا پر بحث کا کیندر بنی ہوئی ہے جس نے لکھناوں میں ایک کیاپ ڈرائیور کو جم کر پیٹا اور پھر اپنے سرکت کی وجہ سے وہ لوگوں کے نشوانے پر آ گئی اس لڑکی کا ایک اور ویڈیو اب خوب وارل ہو رہا ہے اب اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے کیا لڑکی کہہ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں سرپورٹ کے سرگے لکھناوں کی تھپڑباز لڑکی تو آپ کو یاد ہوگی وہی لڑکی جس نے پہلے خود گلتی کی اور پھر کیاپ ڈرائیور کی عزت کو بیچ چوڑھائے پر روند دیا ہم بات کر رہے ہیں پریہ درشنی کی جس نے بیچ سڑک پر ڈرائیور کو پیٹا تھا اور اسی پر کیس درج کروایا لیکن جب حقیقت سامنے آنے لگی تو مہترمہ خود کی بچھائے جال میں پھس گئی اب انہیں لکھناوں والی تھپڑباز لڑکی کا سوشل میڈیا پا ویڈیو تیزی سے وارل ہو رہا ہے جس میں وہ عجیب بات کرتے ہوئے پولیس والوں سے بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کے پڑوسیوں نے گھر میں کالا پینٹ کروایا ہے جو کی گلت ہے گور طلب ہے کہ پریہ درشنی نام کی اس لڑکی نے لکھناوں میں چورہائے پر ایک کیپ ڈرائیور کو جم کر پیٹا تھا لڑکی کا آروپ تھا کہ کیپ ڈرائیور نے اس کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی اس مامنے میں پولیس نے کیپ ڈرائیور کو ہی آروپی بنایا لیکن جب سی سی ڈی ڈی وی سامنے آیا تو اس لڑکی کی پول کھول گئی جس میں یہ چلتی گاڑیوں کے بیج ہی سڑک پار کر رہی تھی وہیں آروپی ڈرائیور نے بھی لڑکی کے خلاف تھانے میں کیس درج کروایا تھا بیرو رپورٹ زی میٹیا اگلی خبر بیہار کے داناپور سے جہاں چھاتروں کے نمبر کم آئے تو بوال ہو گیا ابھی بھاوکو نے سکول پرابندن پر گمبھیر آروپ لگائے اور جس کے بعد دونوں طرف سے جمکر لادھ گھوسے بھی چلیں بیت سڑک پر ہی مار پیچ بھی ہوئی بیہار میں بورڈ پر اکشا کے نمبر یودھ کا میدان بن گئے جمکر لادھ گھوسے چلے ڈنڈے چلے کس نے کس کو پیٹا کون پہلے پیٹا کس کی باد میں پیٹائی ہوئی کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن دونوں طرف سے بوال ہوا اور بیچ سڑک پر جوتم پیجار ہوئی تصویریں ہیں بیہار کے داناپور کی بورڈ میں نمبر کم آئے تو ابھیبھاوک شیوام کونونٹ اسکول کے سنچالک کے پاس پہنچ گئے لیکن دیکھتے دیکھتے سنچالک اور اس کے بیٹے نے دبنگئی شروع کر دی کالی شڑ میں دکھ رہے دبنگ نے ایک ابھیبھاوک کی بوری طرح پیٹائی کر دی اسے دنڈوں سے پیٹا گیا اس کے بعد ابھیبھاوک اوگر ہو گئے اور دبنگئی دکھارا شخص جان بچانے کے لیے اسکول کے اندر گز گیا لیکن اب باری اس دبنگ کی ہیکڑی نکلنے کی تھی جو شخص اس دنڈے پہلے پیٹرا تھا اسے تاؤ آ گیا اور پھر کر دی اس دبنگ کی پیٹائی درسل ابھیبھاوکو کا آروم ہے کہ اسکول نے زیادہ پیسوں کی ریمان کی تھی جو نہیں دینے پر ان کے بچوں کے نمبر بہت کم کرا دیے گئے بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور اب بات ہوشنگ آباد کی جہاں دو بائیکوں کی ٹکر اتنی زبدست تھی کی کافی دور تک دو رو بائیک کے پرخچے اڑ کر گرے تین لوگوں کی حالت بہت گمبیر بتائی جا رہی ہے یہ چھوٹی سی رپورٹ دیکھئے دیکھئے کی کیسے ایک چھوٹی سی لاپروہی آپ کی زندگی پر بھاری پڑ سکتی ہے عام دنوں کی طرح اس سڑک پر حلچل ہے دھیرے دھیرے بائیکیں جا رہی ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہی پوری تصویر بدل جاتی ہے ایک بائیک سوار تیجی کے ساتھ رونگ سائٹ کی طرف سے روشنگ آباد کی ہیں جہاں رسولیہ کے گیتا بھون کے پاس دو بائیکوں کی آمنے سامنے کی جوردس ٹکر ہو گئی اور آکے پڑھتے ہیں خبر لخناؤ سے جہاں پر اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ جس نے بھی اس ایکسیڈنٹ کو دیکھا وہ سہم گیا ایک ٹرافک پولیس والے کو ایک کار والے نے اتنی تیز ٹکر ماری کی وہ کئی بار ہوا میں گھومتا رہا بیت سڑک پر ایک ٹرافک پولیس والا کھڑا ہے اسی دورہ نے ایک تیز رفتار سفید رنگ کی کار سامنے سے آتی ہے ٹرافک پولیس والا تیز رفتار کار کو اپنی طرف آتا دیکھ بچنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تیز رفتار کار کا چالک ٹرافک پولیس والے کی طرف ہی مور دیتا ہے اور اس کے بعد سامنے آیا دل دہلا دینے والی یہ تصویر جب ٹکر لگنے کے بعد ٹرافک پولیس والا کئی بار ہوا میں ہی گھومتا رہا تصبیریں یوپی کی رازدھانی لکھناؤ کی ہے جہاں بارہ بسوہ چورہ ہے پر ایک تیز رفتار کار نے ٹرافک پولیس والے کو ٹکر مار دی اور اسی کے ساتھ میرا راجو میرا دیش میں فلال چھوڑے سے بریک کریں بریک کے اس پار بھی زیندوستان پر خبریں لگاتا ارچواری ہیں ارچوڑے سے لیلہ فران تو مجنو بے کرا یوگی کے خلاف ہرا لال سب ساتھ نہیں چلیں گے نفرتی ڈھونگی یوپی بولے پھر سے یوگی شام ساتھ سبتا بندے ماترم میرے خودیان میں رکھ کر نام بدلہ سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹھوٹا سامی فائنل میں عجر بے جان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں ویپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ ویپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی بھی رہے موجود جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامل ہوئے کرشی کانون کو رد کیے جانے کی ویپکش کر رہا ہے مان کرشی کانونوں کے ویروت میں پورا ویپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر میں ویپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے ویپکشی دل کے نیتاؤں جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راحل گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاساس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں زوردار ہنگامہ ویپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا حلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناکپور میں دیشموک کی ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشموک کی ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل ستہ پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈڈا سات اگست کو لکھناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈڈا لکھناو میں خلاف مہلاؤں نے بندوں کو اٹھائی افغان سینہ کی سمرتر میں افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینے کو تیار مہلہ پرگٹ افغانستان کے کندج پرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغان سینہ کی بڑی کارروائی افغان اے سٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغان سینہ کے بھی جنگ ہیلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتنک کی ڈھیر کیے گئے کندھار پہ تیس تالیبانی آتنک کی ڈھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے زبور مارکٹ میں حملہ حملہ بر تالیبانیوں نے مارکٹ میں آگ جنگ کی لشکر گاہ کے مارکٹ میں آگ لگنے سمشید بھگدر تالیبان نے پبلک پلیس پر کیا ہمدہ سبور مارکٹ میں تالیبان کی بب باری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنکی اور سرکشابلوں میں مردھے تو آتنکی ہوئے ڈھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان بڑی ساچیش بین اکابو یہ سامباس ایکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھ کیار اور گھولا بھار پرامت کیے گئے جارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپڑنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پون کیس میں ایکٹر شرلن چھوپا سے بھی پوچھتا اچھ ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلن سے سوال چواب کر رہی ہے سپریم کوٹ میں ایمیزن نے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سپیوچر روٹیل کے ساتھ روائنس کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک نے بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار روائی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ڈالا اور سوی بھارت کو جل مل سکتی سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانس ان جانس نے اجازت مانگ کن کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھو تری ہوئی ہے دیلی میں چوبیس گھنٹے میں آخری پینت آلیس ہزار کورونا کے نئے کیس چار چو دلی میں چوبیس گھنٹے میں ایک سوی گھنٹے دو مل کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے راجہ سان کی جھالا بار میں روپلی ندی پکا پانی ریاشی لاکوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواج جا ہی کر رہے راجستان کے بار میں بھاری بار جاسے حالہ جان جوکری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان ستھان پر جان مجھ مجھ مدھے پر مانسون کا 17 زلو میں اورنج جائے مدھے ملینہ ملینہ میں ایک ندی اوپان پر پانی تان دق س س س مدھے بیہار کی کئی زلو میں ندی اوپان پر پٹ پٹ نشان سے اوپر بہن رہی دنگ س س س س س س مدھے مدھے تیم پلس کرمیوں کو س س س س بارش بارش موسم میں کافی خوش نظر آ رہی مونی روائی کا مزیدار ویڈیو آیا س مونی مونی کی راجیب گاندی خیل رت آوٹ کا بدلا گیا نام میجر دھیان چند خیل رت آوٹ ہوگا نام خیل رت نک نک بھارت چین سیما بیواد پر مولڈو سے نکلا بھارت چین بیواد پر مولڈو سے نکلا سلح کا راست گوگرا ہائیٹ سے پیچھے ہٹی دونوں دنشو کی سین آئی اور اس تھائی نرمان بھی ہٹ آیا گیا پھولوں کے پراغ اور پرکرطی کے سین پھوش قطمو سے بھرپور بطنجلی ہنی ہر ہندوستانی کی شان ARB بیارنگ جوڑے سارا ہندوستان اور انزیکٹی زائیڈز انڈیا لیمٹیڈ کی ٹریکٹر براند کا خیٹ ناشک لیدھل گول بھروس وہی تقنیق نائی نمسکار سواغت سواغت میں ہوں آپ کی سیک باندھر دیکھ رہے ہیں آپ دیش کا سب سے وشو وندی ماترم 2022 میں چناو ہے اور پورے دیش کی نگاہیں بھارت کے سب سے بڑے پرادیش چناو یدھ پر ہے اس جنگ میں ابھی سے سیاسی ترکش سے تیر نکلنے لگے ووٹ باندھنے کی کوشش میں کہیں نفرت کے بیج بوئی جا رہے ہیں تو کہیں ساجشے کی جا رہے ہیں سام دام دنڈ بھید کا پر یوگ اسی لئے کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے چناو میں بھگوہ بریگیڈ نے سب کا صفایہ کر دیا اور اس بار بھی سیاسی پارٹیوں کو سب سے پہلے وہ خبر جس کے ذریعے آپ یہ جان سکیں گے کہ کس طریقے سے پردیش کے کچھ شہروں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی لیکن ان کوشش کو یوگی سرکار نے ناکام کر دیا کاندھلا کہرانہ کرنے والے برباد یوپی میں یوگی کا انداز زندہ باد اتر پردیش کے کسی بھی شہر میں نفرت کی سیاست کو پنپنے نہ دینے کی قسم کھانے والے گورک پور کے مہنط اور اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی عادی تینات مہراج کی کوشش رنگ لانے لگی ہیں وہ کاندھلا اور کہرانہ جہاں مسلم باہول جن سنکھیا آج پوچھیں ان پریواروں سے ان مہلاؤں سے کہ آج بھی کوئی کہرانہ بنانے کا دوسرح کر رہا ہے کہ آج کوئی کہرانہ کی بات کر سکتا ہے کی کہرانہ اور کاندھلا میں لگ بھگ جو آٹھ بیزدی ہندو رہ گئے تھے آج سڑھ سڑھ پرسط ہو گئے پھر نفرت جیویوں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ ہندو پریوار کو کاندھلا اور کہرانہ کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا لیکن سوبر کے سی ایم کا ڈنڈا چلا اور پھر نفرت جیویوں کا پلائن چال ہو گیا یہ یوگی کا ہنٹری تھا کہ کہ کہرانہ اور کاندھلا کرانے والے منصوبے جڑ سے سماپ دھو گئی آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی ناپاک حرکت کو انجام دے سکی آج پوچھیں ان پریواروں سے ان محلاؤں سے کہ آج بھی کوئی کرانہ بنانے کا دوسرہ ہس کر رہا رہا ہے کہ آج کوئی کرانہ کی بات کر سکتا ہے کی کرانہ کرانہ اور کاندھلا میں لگ بھک جو آٹھ تیزدی ہندو رہ گئے تھے آج سرسٹ پرسط ہو گئے ہیں یہ نئے آنکڑے آپ کے سامنے ہیں جا کر کے وہاں پوچھا جانا چاہیے اور تب پھر بتانا چاہیے سال 2016 میں جب پردیش میں سمجھوادی پارٹی کی سرکار تھی تو سانسد حکوم سینگ نے سب سے پہلی یہ مددہ اٹھایا اور 346 ایسے لوگوں کی سوچی زلہ پرشاسم کو سوپی تھی جنہیں دھمکایا جا رہا تھا اور جو مجبور ہو کر کہرانہ سے پلائن کر گئے اسی سوچی پر سمجھوادی پارٹی کی سرکار میں کوئی اکشن نہیں لیا گیا لیکن جب یوگی کی سرکار آئی تو کہرانہ میں رنگداری مانگنے والے خاص ورک کے خلاف واردات کو انجام دینے والے اور اپرادیوں کو سنکشن دینے والوں پر یوگی کا ہنٹر چلا اور کہرانہ اور کاندلہ میں آج امن اور چین ہیں آج کل ایک ایسے بھائی جان ہے جو بہت گھومان میں گھوم رہے ہیں ایک راجج کے جناؤ میں چند سیٹے کی جیت سمجھ رہے ہیں کہ ہر راجج میں ستہ کی چولے ہلا سکتے ہیں انکا نام ہے اس سودین او ویسی خود کو لیلا کہتے ہیں لیکن فیلحال اتر پردیش میں ایک ادت مجنو کے لیے پریشان ہیں اور انہیں مجنو مل بھی نہیں رہا اب وہی ہائدرابادی بھائیجان پہنچ رہے ہیں پریاغ راج شاید یہی پوچھ نے کہ لیلا سے سنگم کرے گا کون ہم اندوسطان میں کرائیدار نئے حصے دار تینوں کو ملا دو کے ساتھ ہی اتر پریش سیا ست تیرے ہاتھ میں ہوگی تب بے بچھ خٹا ہو بہتر جنت پارٹی کو ہٹانے کے لئے اڑھنے سے پہلے لٹ گئی او وی ایسی کی پت جب آن دی چھتی نا چھوٹے بوٹے خر کتبار سوڑ یا نہیں ملا کسی کا ساتھ کیسے لڑیں گے جنگ سب پوطر کرنے بھائی جان پہنچے سنگم موسیقی ہم بھی ٹیم نہیں ہم بھی ٹیم نہیں ہم وہ ٹیم ہے ہم درازو کیا وہ کرنا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تخت پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ سو سیٹ پر لڑیں گے پچیان بے جیتیں گے ہمارے بینا کوئی سرکار نہیں بنے گی ہم مطر پردیش میں کینگ میکر ہیں ہمارے بینا اب یوپی کی سیاست کا رنگ فیقہ ہے کچھ ایسا ہی مزاز ہے آج کل ہیدرابادی بھائی جان کا ان کے خواب بڑے اونچے ہیں جیسے بنگال میں انہوں نے خواب دیکھے تھے اب اتر پردیش میں بھی وہی خواب لے کر آئے ہیں آل انڈیا مجلسے اتحاد مسمیلین کے صدر اور سلطان سلاؤ دین اوویسی کے والد اسدو دین اوویسی اتر پردیش میں مذہبی تقریر کے دم پر بھگو راج کا خاتمہ کرنے آئے لیکن یہاں انہیں یوپی کی سیاست میں اسی طرح سے کوئی ساتھی نہیں مل رہا جیسے انہیں بنگال میں نہیں مل رہا تھا کہنے کا مطلب کوئی لیلہ سے سنگم کو تیار نہیں لیلہ سے راج بھر کی کٹی موقع دیکھ کر ماریں سائیکل پر چڑھنے سے پہلے ٹیپو نے دیا لیلہ کو دھکا اب بھگو برگر کرے گی نفرت جیوی کا علاج پک چاڑے چاہے راؤل گاندی ہو موٹی ہو ممتا ہو یا آپ کے یدور اپ پا ہو یا پھر آپ کے جتنے سیکولر پارٹی سب سے بڑا ہندو کون جائے سیارام جائے سیارام جائے سیارام جائے سیارام جائے سیارام جائے سیارام اوویسی کو اتر پردیش کی سیاسی پارٹیاں نکارتی چاہ رہی ہیں لیکن ہیدراباد سے اپنی پارٹی کو نکال کر بیہار میں پانچ سیٹو پر فتح کرنے کے بعد ازدود دین اوویسی کے حوصلے ایسے اووال مار رہے ہیں کہ وہ دیش میں ہونے والے ہر ایک ویدھان سبت چناؤ میں اپنی پارٹی کا زور آزماء لینا چاہتے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے ہیدرابادی بھائیجان اب پریاغ راج پہنچ کر تقریر کرنے والے ہیں سوال اٹھتا ہے کہ پریاغ راج میں ایسا کیا ہے کہ مسلم ووٹو اور مذہبی تقریر پر اپنی سیاست کرنے والے ازدد دین ویسی اس دھرم نگری کے اور کوچ کر رہے ہیں اتر پردیش کی سیاست میں پریاغ راج سے ایم آئیم کو آخر کیا حاصل ہونے والا ہے اور میرا دوسرا نام بھر کاؤ باش نے کیا کرتے کسی کی ماں نے جنی میری زبان کو رکھ سکے جب تک زندہ ہو بولتا رہوں گا اوویسی کو ہندوؤ کے لیے پویتر پریاغ راج میں نفرت کے بیج بونا آسان لگتا ہے اوویسی سیدھے بھگو برگیٹ کو چنوٹی دینے کے لیے سنگم کو کیندر بنانا چاہتے ہیں پریاغ راج سے بولتے ہوئے پورے پردیش کے مسلموں سے مذہبی سمیدنہ جگانے کی کوشش ہوگی پریاغ راج میں 85.6 9 پردیش ہندو ہے اور 13.38 پردیش مسلم موٹر ہے اوویسی کا نشانہ صرف پریاغ راج نہیں بلکہ پورے پردیش کے مسلم ہے دراصل سیاست کے دو دھروو میں اگر اوویسی کی راج نتی کہیں بستی ہے تو اس پارٹی کے خلاف ہی بستی ہے جس کی پہچان کے سریع دھوش کو بتایا جاتا ہے ہندو تک ایجنڈے کو بتا جب بنگال کے چناؤ چل رہے تھے اسی سمیہ سے اویسی نے یوپی میں دو ہزار بائیس کی جنگ کے لیے شترنج کی چال چلنی شروع کر دی تھی لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ شترنج میں ان کے خلاف کھیلنے والا کوئی اور نہیں بلکی وہ خود تھے سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے ادھی او پرگاس راجبھر کو گلے لگایا ان کے ساتھ کھڑے ہو کر مسلموں کے ساتھ ساتھ دلیتوں کو نیتا بنانے کی کوشش کی لیکن آخر میں راجبھر BJP کے پالے میں چلے گئے اور وہ ایسی ہاتھ ملتے رہ گئے کہنے کا مطلب کوئی لیلہ سے سنگم کو تیار نہیں یوپی کی سیاست میں اترنے کے ساتھ ہی ای 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 چھٹکنے لگی ہے کوئی بھی دل چمٹے سے بھی آل انڈیا مجلی سے اتحاد دول مسملین کو چھونا نہیں چاہتا مطلب صاف ہے کہ لیلہ کے ساتھ کوئی سنگم کرنے کو تیار نہیں اور لیلہ مجنو مجنو چل لاتے ہوئے پریاغ راج میں گھومنے آ رہی ہے چھونا کچھ 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 کرتے اور آپ سی ایک دھوکہ اور فری سیاست رہی ہے اسی پر بی جے پی کی حالت خراب ہے اور مجھے یقین ہے کہ اتر پردیش کے نوجوان اتر پردیش کی ذمہ دار تمام جنتہ اب کے بار اس چنو میں بی جے پی کو انشاءاللہ شکست دے گی درسل لیلہ کو گمار ہو چلا ہے از دو دن ویسی ہی وہ مسلم چہرہ ہے جو مسلمانوں کی آواز بنتا ہے اور سنصد میں شیر کی طرح دہاڑ مارتا ہے سنصد میں تو خرداتا ہے ہر مخالف تیرا گھبراتا ہے ہر راتا ہے سب بات دی میں مچا دی تہت نیا کو حرام حسد دی لیکن اس شیر کو اتر پردیش کی سیاست میں بللی بنا دیا گیا صرف ایک ویدھائی کی پارٹی نے ہیدرابادی شیر کو بللی بنا دیا پشیمی یوپی کے دورے کے پانچ جیلوں کے دوران اکیل ہی میدان میں اترنے والے اس دو دین اویسی کو جب راجبھر کا ساتھ نہیں ملا تھا اسی وقت لگنے لگا تھا کہ راجبھر اور اویسی میں بن نہیں رہی ہے اور اب خبر ہے کہ یہ یوپی کی بازی جیت لی وہ کیندر کی سیاست کا بازی گر بن جائے گا اسی لیے اب سب سے زیادہ داؤ اتر پر دیش کے ویدھان سبح چناؤ پر لگ رہا ہے 2022 میں ویدھان سبح چناؤ ہیں اور 2024 میں لوگ سبح 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 موسیقی یوپی کی سیاست میں کھلے لگا زہر ایک طرف وہ ایسی نفرت خلانے آ رہے ہیں دوسری طرف ایسی پی نیتا بھڑکانے میں جھٹ گئے ہیں مسلمانوں کو بھڑکائیں گے ستہ پر کابیز ہو جائیں گے سمجھوادی پارٹی کے سنبھل سے ودھائیت نباب اکوال محمود کا بیان سنا اپنی کیسے مسلمانوں کو اُلٹا پاٹ پڑھا رہے ہیں ویسے یہ اس طرح کی حرکت کرنے میں کافی مشہور ہیں تاجہ بیان میں دیش کے راشپتی پردہان منتری یوپی کے مکش منتری تک کو لپیک لیا اب انہیں اپتی کیا ہے وہ سنیے اور سمجھئے کیسے نفرت کا انجیکشن مسلمانوں کو لگا رہے ہیں مجھے بڑا کون ہے راشپتی ہندو ہے کردہان منتری ہندو ہے ہندوستان کا چیپ جسٹس ہندو ہے ہندوستان کے جتے دے بھی شروعہ ہم سب پر چیپ ہندو ہے اور کیسے ہی دونکہ ہم تم سے کم مانگ رہے گا ہمیں بنا دو اکبال محمود ہاتھوں کو ہلا ہلا کر آنکھوں کو مٹکا مٹکا کر سنجیدگی کا لبادہ اور کر ماسوم مسلمانوں کو برگل آ رہے تھے انہوں نے ہندو پی ایم ہندو پریسیڈنٹ تو بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ دیش کے راشت پتی اوپ راشت پتی بھی مسلم رہ چکے ہیں بھلا وہ ایسا کیوں بتائیں گے کیونکہ انہیں تو مسلمانوں کو بھرکانا تھا سیاسی آگ میں جھوکنا تھا اسی لیے دھروی کرن کے کھیل میں جھوٹ گئے انہیں اس بات پر بھی آپتی تھی تو مسلمان ووٹ دیتے وقت اپنی سمجھ کا استعمال نہ کریں بس یہ دیکھیں کہ بی جے پی کے خلاب ایک چھوٹ ہو جائیں جس سے بی جے پی جیت نہ پائے اکبال محمود کو آپ نے سن لیا اب سوال یہ اکھتا ہے کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتائیں ذرا اس سے پہلے بنگال میں ٹی ایم سی نیتان نسرت جہاں کا ایک بیان سنیے اور اسے اکبال محمود کے بیان سے ذرا ملا کر دیکھئے جب آپ مل جائے گا باقی ہم تو سمجھا ہی دیں گے نسرت جہاں نے بنگال میں وہی کیا جو اکبال محمود یوپی میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دونوں کا ڈر ایک ہی ہے کہ کہیں مسلمان نہ بٹ جائے کیونکہ مسلمان اگر بٹا تو سمجھوادی پارٹی کے ارمان ادھورے رہ سکتے ہیں حالانکہ پنگال میں نسرت جہاں اور دیدی مسلمانوں کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی لیکن کچھ وقت کے لیے حالات خراب ہو ہی گئی تھی جب او اے سی کے انٹری ہوئی تھی پھر جادہ نے بھی پارٹی بنائی تھی کہیں او اے سی ایسا کھیلا یوپی میں نہ کر دے اس لیے سمجھوادی پارٹی نے اکبال محمود جیسے نیتاؤں پر مسلمان بھرکاؤ ایجنڈے کی کمان چاپ دی ہے سوچی اکیلے او اے سی سے اتنا خوف ہے اس او اے سی سے جس کا یوپی میں کوئی جنادھار بھی نہیں ہے لیکن سمجھوادی پارٹی کو لگتا ہے اگر او اے سی نے بیہار جیسے کھیلا یوپی میں کر دیا تو بی جے پی کو ستہ میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا اس لیے مسلمانوں کو اپنے پالے میں لانے کیلئے کلیشنڈ کمپنیز زیادہ للائی تھے لیکن یہ بات جو یوگی عدیت ناتی نے کہی کہ لوگ اب یہ سمجھ گئے ہیں یہ بات لگتا ہے ان دنگائی لوگوں کے اور ان دنگائی پارٹیوں کے دماغ میں گھر کر گئی اس لیے اس طرح کا بچخانہ بیان دیا ہے ادھر کانگریس کے لیے بی جے پی اور سمجھوادی پارٹی دونوں ہی دھروی کرن کی بڑی کھلاڑی ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہوئے آنے بیرودھی دل ہوئے ان سب کی سوچ میں کہی نہ کہی دھرم اور جاتی ہے کانگریس پارٹی آج کی ڈیٹ میں گاؤں گاؤں جا رہی ہے پاؤں پاؤں جا رہی ہے نگر نگر جا رہی ہے ڈگر ڈگر جا رہی ہے اور سامپردائی ایکتہ کے لیے سدبھاؤ کے لیے روجگار پر اکھوکاس کے لیے اور مہلاو کے پردی سممان کے لیے کام کر رہی ہے چناؤں میں ابھی وقت ہے لیکن وساط کافی پہلے سے ہی پچھنے لگی ہے اوے سے اس سال تیسری بار یوپی پہنچ رہے ہیں پھر بنگال کی طرح بنگال میں لیلہ کا سیاسی کھیلا چل نہیں پایا لیکن یوپی کی سیاست ایک دم الگ ہے اس لیے لیلہ کو بھروسہ ہے کہ وہ کچھ کھیل کر سکتے ہیں ایسا ہی سوچنا دوسری پارٹیوں کا بھی ہے خاص طور سے سمجھوادی پارٹیوں اوے سے کو لے کر زیادہ بھیوی تھے اس لیے اس نے مسلمانوں کو لامبند کرنے کے لیے اپنے کھیمے کے بھرکاؤں بھائی جان کو اتارنا شروع کر دیا ہے جو دروی کرن کے کھیل میں ماہیر ہے بس ایس پی کا زور اس بات پر ہے کہ کہیں مسلمان بٹ نہ جائے اگر بٹا تو اس بار بھی اکھلیش کی حسرتوں کا بنتا دھار ہے اور بی جے پی کا بیڑا پار ہے اتر پردیش کی سیاست کی بات ہے تو بہت سارے مدعے ہیں جو ڈسکس ہونے چاہیے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہوں جلد آٹ رہے ہیں بھارت کے پورٹ کپتار مہیندی سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہیندی سنگھ دھونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بیبادوں میں رہے چکا ہے ٹوٹر خیل رتنا کا نام بدلنے کو لے کر پی ام موڈی نے ٹوٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلہ گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی ام موڈی نے کی بات چیت پی ام موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاری پی ام موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھا ہے برونز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی برونز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچہ اتحاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برونز میڈل مقابلے میں بھارت کو پریٹ برٹین نے چار تین سے شکست دی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینشیا کی سارا ہمشتری حمدی نے حمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری مہیلا ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہاکی ٹیم نے حریانہ کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا روی دہیا کو حریانہ سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش پہلوان کی گاؤں میں بنے کا رسلنگ کا انڈور سٹیٹیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹوٹا سامی فائنل میں عجربیجوان کی پہلوان سے ہارے اب کانسے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں ویپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ ویپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی میں رہے موجود جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامل ہوئے کشتی کانون کو رد کیے جانے کی ویپکش کر رائے مار کشتی کانونوں کی ویروت میں پورا ویپکش ایک جوٹ دلی کی جنتر منتر میں ویپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ تھا کسانوں کی سنسط میں ڈلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاسس ماملے کو لے کر ویپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا حلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکتے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشمک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناکپور میں دیشمک کی ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشمک کی ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل ستہ پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈا سات اگست کو لخناوں آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈا افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیٹ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغان سینا کی سمتھر ملتری افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینے کو تیار مہلہ برگیٹ افغانستان کے کندج پرانس میں تالیبان کے خلاف افغان سینا کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں پرسائی تالیبان کے خلاف افغان سینا کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغان سینا کے بیچ جنگ ہیلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتک کی ڈھیر کیے گئے کندھار پہ تیس تالیبانی آتنک کی ڈھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے سبور مارکٹ میں تالیبانیوں نے مارکٹ میں آگ جنی کی لشکر گاہ کے مارکٹ میں آگ لگنے سمچھت بھگدر تالیبان نے پبلک پریس پر کیا ہملا سبور مارکٹ میں تالیبان کی بب باری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنکیوں اور سرکشہ بلوں میں مدھے تو آتنکی ہوئے ڈھیر سرکشہ بلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجش بے نکاب ہو گئے سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھکیار اور بھولا باروں پرامت کیے گئے جھارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی اسے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پونڈ کیس میں ایکٹریس شرلین چھوٹا سے بھی پوچھتا ہے ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سوال چواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک کے ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار آر بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویوسطہ میں دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبون کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبون کمپنی کی وشوہ سنیتا کو دیکھتے ہوئے چونکہ 20 سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے بھارت کو جل دل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن ان جانسن نے اجازت مانگ کی اگست میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھوطری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں آئی 45 ہزار کورونا کے نئے کیسز فیصد بیتے 24 گھنٹے میں دو مریض کی موت ایک دن میں 22 ہزار سے زیادہ نائے ماملے سامنے ریحار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لیے اُمڑی لوگوں کی بھاری بھیر سوشل ڈسٹنس کی اُڑی دھرچی راجستان کی جالا وار میں روپلی ندی کا پانی ریحار علاقوں میں غسا گھٹنوں تک پانی میں آواج آہی کر رہے لوگ چھارا بار میں ندی پانی آنے بھڑ گئی ہیں آج ڈلی اور اُتراخن بھاری بارش کی یہاں چیتابنی جاری کی گئی دلی میں موسم بھباد میں یلو alert جاری کیا بارنس میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیا بڑھ گئی مڈی کرنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جار دا سنس کار اور رہی میں خطرے کی نشان سے اوپر بہی رہی ہے یم منا ندی بیہار کی کئی شکشہ میتروں نے پرنس پل کو دھوڑا دھوڑا کر دی لکھنا میں 7 ستمبر تک 144 لاغو اوٹی اوہارو کے مدر نظر سرکشہ کے چلتے 144 لاغو کیا گیا اتر پردیش کے پہلے آیوش بیش ویدی لے شلان نیاز کریں گی راشت فتی رام اوہارو اتر پردیش کے بیج نور میں اسپیتال کے باہر سے بائک کی چوری کامرے میں چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹی پلس اتر پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مارپیٹ دونوں شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا ویڈیو رائے بارل اتر ایکٹ لانے کی تیاری میں شیور سرکار مارپیدیش میں اپنے کو منانے کی کوشش میں کانگرس دلی تلپ کے ایرون یاد کمال ناغ سے کریں ملاکار ملاکار مارپیدیش سامنگ شراب تسکری کرنے والے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی بنائی لس جب تکی جائے گی لاللن سنگ پارٹی کاری کرتاؤں نے شانددار سواخت کیا مہنگائی اور پیٹر دیزر کی بڑے دام ککی ایرون جاتی جنگر نا کی بھی مانگ چارکھن میں ہیمنت کی بیٹھک میں 27 فیصلوں پر مہار رگی تین سے نو ستمبر تک مہنسو ستر بلانے کا پیس چارکھن میں چار مہینے بعد سکول 29 سے باہر تک چھاتروں کی چارکھن کی دیوگھر میں سائیبر اپراد پر قصہ شکن جا جائپور میں الگ الگ مانگو کو لے کر راجستان ویشو پیدیالے میں گیٹ پر اکٹھا ہوئے شاتر پیس اور بیتیا نیمت تاؤں کے چلتے بروز کیا گیا راجستان کی جوت بس کی چپیٹ پیانے سے بچے کی موت آکروشید گرمیلوں نے بس کو آگ کے حوالی کر دیا راجستان کے بارہ میں کونسٹیبل سننیم نے بہاد دوری دکھائی اپنا تی ندی میں کود کر یوپک کی جان بچائی پانی میں الف سے لوگوں کو جی سی بی سی ایڈی نے فلپ کارٹ پر دس ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کی بارننگ دی ویدیشی نیویش کانون کے اون لنگن پر جاری کیا کارن بتاؤں نوٹس کیٹ نے امیزن پر ایکشن کی مانگ کی چوکی اولمپک پی بھارتی ہونکی ٹیم کی شاندار جیت پر سونو سودے دیش کے بھی جیوانوں کے سر بھارتی ٹیم کو بھی بتائی دیں دیویانکہ ترپاچی نے مانسون کا لفت پتھاتے ہوئے ویڈیو شیئر کیا ہے جہاں ویڈیو میں دیویانکہ بارش کے موسم پرستو کرتا ڈاکٹر آرٹھو آئیورویدک آئل ان کیاپسیو جوڑوں کے درد کی بے جوڑ دوا پرائیو جک آئیورویدک ملتانی پچمینہ سرپ پچمینہ باچن ایکسپرٹ پتر پردیش کی سیاست کی بات ہو اور کسانوں کی چرچہ نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا فیلحال تو دیش میں کسان ناندولن کی نام پر نئے نئے چہرے سیاستی مکھوٹا لگائے گھوم رہے ہیں اور کوشش بھی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے انہیں بھی 2022 میں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کا موقع مل جائے دیکھئے کیسے کسان پر جاری ہے سیاست کا گھماسان کندھا کسان کا بندوق راجنیتی کی رازدھانی ڈلی میں کانگریس نیتہ راہل گاندھی کی اگوائی میں تمام بپکشی پارٹی کے نیتہ جنتر منتر پر کسانوں کے بیچ میں پہنچے تھے سیاست کے لیے یہ موقع اچھا ہے سنسد میں ہنگامہ کرنا ہے اور سڑک پر ناٹک کرنا ہے جس پرشی کانون کو سنسد نے پاس کیا ہے اسی کو رد کرنے کے لیے یہ سانسک جنتر منتر پر الگ سے سنسد لگانے چلے تھے ٹکیت، بکیت اور کسانوں کے ڈکیت کسان کے نام پر سیاستی پارٹیاں کام پر ایک طرف دلی میں کسانوں کے رہنما بننے کی کوشش میں راہل گاندی کبھی ٹریکٹر پر سوار ہو جاتے ہیں تو کبھی جنتر منتر پر پہنچ کر ٹکیتوں اور چڑھونیوں کے ساتھ انہی کی بولی میں سنسد سے پاس کانون کی مخالفت میں اتر جاتے ہیں یہ سب سیاسی پیترے ہیں دو ہزار بائس میں یو پی میں چناؤ جو ہے فرضی کسانوں کے ساتھ کانگریس سائیکل آئی موقع بھنانے کسان وہ کنر بن چکا ہے جہاں پر کانگریس اور سماجبادی پارٹی کو دو ہزار بائس کا دروازہ دیکھ رہا ہے اور کسان آندولن کے نام پر اپنی سیاسی تقدیر بنانے نکلے کتھت کسان نیتاؤں کو پولٹیکل لانچ پیٹ دیکھ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ راکیش ٹکیت دلی چھوڑ کر بھارتی کسان یونین کے ادھیاکٹ راکیش ٹکیت نے لکھنوں میں سماجبادی پارٹی کے نیتاؤں سے ملاقات کی ان کے ہاتھ سے سمرتن پتر پرابت کیا کہ وہ ٹکیت کے آندولن کے ساتھ ہیں ٹکیت کو سماجبادی چھاتر سبھا نے سمرتن پتر سوپا آم آدمی کے سٹوڈنٹ ونگ اے آئی ایسے نے بھی سمرتن پتر دیا ایس ایف آئی این ایس یو آئی آر ایل ڈی نے بھی راکیش ٹکیت کو سمرتن پتر سوپا لیلا بچھڑی تو اکھلیش کو ملے ٹکیت ویسی فرار آپ ٹیپو ٹکیت بنیں گے یار دلی سے نکالا تو لکھنوں میں ٹکے ٹکیت جب دلی میں ٹکیت کا تمبو اکھڑنے لگا جب ٹکیت کی اگوائی میں چل رہے آندولن کی آڑ میں عیاشی سامنے آنے لگی تو راکیش ٹکیت نے سیاست کی نئی سوپاری لی اتر پدیش کی اس سے پہلے بنگال میں راجنیتک سوپاری لے کر پہنچے راکیش ٹکیت نے اب لکھنو کا رکھ کیا ہے اور یوگی کے مقابلے میں بوہ اور بوہ کے پرچار میں جھٹ گئے ہیں ادھر کسانوں کا مددہ گرم ہے تو روٹیاں سیکھنے کے لیے سماج بات کا ٹھیکا اٹھائے گھوم رہے اکھلیش یادو بھی میدان میں کوٹ پڑے اور کہیں بھی جاتے ہیں تو کسانوں کی بات کرنا نہیں بھولتے ہیں اور یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ کسانوں کے نام پر دیش میں سب سے زیادہ اگر کسی نے جیل کی یادرہ کی ہے تو وہ ہے سماج باتی پارڈی کے کار کرتا آج باتی جنتہ پارڈی جب چناؤں میں جا رہی ہے تو انہیں یہ کہنا چاہئے کہ 2017 میں ہم نے یہ کسانوں کو گریبوں کو نوجوانوں کو وادے کیے تھے وہ آج پورے کیوں نہیں ہوئے کیونکہ پورے وادے نہیں ہوئے اسی لیے دھیان ہٹانے کی لیے لگاتار اگلے دو تین مہینے آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا اور دیکھنے کو ملے گا سماج باتی پارٹی لگاتار جنتہ کے بیچ میں ہے کسان کے آندولے میں نہ جانے کتنے ہمارے سماج باتی ساتھیوں پر جھوٹے مقدمے لگے ہیں نہ جانے کتنوں کو جب کبھی بھی کسان یادرہ نکالی ہوگی کارکم ہوئے ہوں گے دیش میں شاید ہی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہوئی ہوگی جس کے اوپر اتنے مقدمے ہوں گی سماج آدھی پارٹی لگاتار سنگھرس کر رہی ہے اور آنے والے سمیں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کو ہٹائے گی سیاست کا یہی بل ہے جس پر ٹکیتوں کو کودنے کا موقع ملتا ہے اور یہاں تک دھمکی دینے کا موقع ملتا ہے کہ وہ لکھناو کو دلی بنا دیں گے ایک طرف ٹکیت سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گل بھئیاں کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں دو ہزار بائیس کو سادنے کی کوشش میں جھٹے ہیں تو دوسری طرف جب ان سے جی ہندوستان سوال کرتا ہے جو جی ہندوستان کو اپنے گریبا میں دیکھنے کی نصیحت دیتے ہیں ہم بھی کسان نیتاؤں کی گریبا میں جھاک کر آئے ہیں اور آپریشن ایاس جیوی میں ان کی کلائی کھول دی کس طرح سے دلی کے ٹکری بارڈر پر کسان آندولن کے نام پر فرضی کسانوں کے کرائے پر لائے جاتا ہے انہیں ایاشی کا لالس دیا جاتا ہے اور دلی کو جوڑنے والے ہائیوے بند رکھے رہنے کی ساجش کی جا رہی ہے لگتا ہے ٹکیت کا یہی پلان لکھناو کے لیے بھی ہے لیکن ٹکیت کو پتا نہیں کہ اتر پردیش میں یوگی کا شاشن ہے جن کا ہنٹر چلتا ہے تو اچھے سے اچھا مافیا بھی مافیا گری چھوڑ دیتے ہیں سانسکرتک طور پر بنگال اتر پردیش سے بھلے ہی الگ ہو لیکن اس وقت جو سیاسی ہوا ہے وہ کچھ وقت پہلے ہوئے بنگال چناؤ کی یاد دلاتی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی دیدی نے بھی سماجواد کا جھانسہ دیا اور اتر پردیش میں اکھلیش این کمپنی بھی ایسا ہی کر رہے ہیں یعنی سماجواد کا صرف درشن ہے حقیقت تو کچھ اوری ہے وہ بنگال تھا یہ یوپی ہے اور یہی یہاں کا سماجواد ہے جو ڈیمپل یادو بتا رہی ہیں جو یوپی کے سی ایم رہ چکے اکھلیش یادو کی دھرم پتنی ہے ڈیمپل یادو نفرت والے بول کھول رہی ہیں منچ پر کھڑی تھی ہاتھ میں مائک تھا سامنے سماجوادی پارٹی کے کر کرتاؤں کی بھیڑ کو دیکھ کر رتی اتصاہ میں آگئی اور پھر آؤں نہ دیکھا تاو اور یوگی سرکار کو ٹھوک ڈالنے کا فرمان دے ڈالا ڈیمپل یادو کیے تیور صرف چناؤ کے آس پاسی دیکھے جاتے ہیں لگاتار دوسری بار کہیں ستہ ہاتھ سے نہ چلی جائے اس لیے پورا زور لگایا جا رہا ہے پھر چاہے ٹھوکنے کی بات بولیں یا پھر یوگی سرکار کو اکھاڑ فیکنے کی ایسے لوگ ایسی سوچ ہیں جو لوگوں کو باتنے کا ساتھ رکھتی ہیں جو لوگوں کی باتنوں کے ساتھ کھیتی ہیں جو دریش کی باتنہ پیدا کرتی ہیں تھائی کو بھائی سے رہتی ہیں اور جاکیوں کو جاکیوں سے رکھتی ہیں ایسی سرکار جو آپ کا کمن کرتی ہیں جو آپ کو نیچا رسوس کرواتی ہیں اس سرکار کو بڑھانے کا اصابید آ گیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے سمجھوات کے دم پر اکھلیش یادو چار سو سیٹے جتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں جس سمجھوات میں ٹھوکنے پیٹنے کی بات ہو نفرت فیلانے کا منصوبہ ہو سمجھواتی پارٹی کے نیتا مسلمانوں کو بھرکانی کی بات کرتے ہو تب بھی اکھلیش یادو چار سو سیٹے جتنے کا خواب سنجھوتے ہیں تو پھر ان کی اس حسرت کو سو سو سلام ہے کیونکہ یہ دعویٰ انہوں نے مہان سمجھواتی نیتا جنیشوار مشرے کے جنم دیوست پر کیا تھا یہ بھی خوب رہی اکھلیش یادو سمجھواتی نیتا سمجھواتی پارٹی کے سنستاپک صدر سے چنیشوہ مشر کے آدرسوں پر چلنے کی سوگند کھا کر سائی کی یادرہ پر نکلے اور سمجھوات سے زیادہ بیجے پی کو پوسنے کا بھاشن دیتے رہے شاید اکھلیش یادو سمجھوات کا مطلب بھول گئے ہیں اگر نہ بھولے ہوتے تو انہیں اپنا کارکال بھی ضرور یاد رہا ہوگا جہاں گنڈا رات سے یوپی تھررا رہا تھا ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بیجے پی کہہ رہی ہے اور اکھلیش کے چار سو سیٹو والے بیان پر تنج بھی کس رہی ہے اب وہ تین سو اکیابن سے چار سو تکی پہنچ گئے ہیں آپ دیکھنا کچھ دنوں میں وہ کہیں گے مجھے پانس سو چالیس مل رہی ہیں اور پائی فٹی تھری بولوں گا کیونکہ وہ لوگ سب ہمیں اتنی ہوتی ہیں ان کو کچھ دنوں میں یہ بھی دکھنے لگے گا خیر سیاست میں ہر بات کا کچھ مطلب ہوتا ہے کوئی بات بے واجہ نہیں ہوتی اب سوال تو اس بات پر اٹھایا جا رہا ہے کہ جنیشور مشر کے جن دیوست پر بھی اکھلیش نے یوپی چناؤ ابیان کی شروعات کی کہیں ایسا تو نہیں جنیشور مشر کے سہارے سمجھوادی پاٹی پرامن کارڈ کھیل رہی ہو یوپی کی جنتہ کو یہ سندیش دینا چاہ رہی ہو کہ وہ یوپی کے پرامنوں کو بھولے نہیں ہیں جیسے کہ جنیشور مشر بھی انہیں یاد ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ اکثر ایسی یادیں چناؤیں موسم میں ہی آتی ہے اور فلحال تو یوپی کے سیاسی موسم میں برہمڑوں کو لے کر خوب کھیلا ہو رہا ہے فلحال وندی ماترہ میں اتنا ہی کل پھرے سے ہوگی تیوک پر ملاقع ہے تب تک کے لیے نمسکار تالیمانی زہر ہندوستان میں اثر جہادی جماعت کی بیٹیوں پر نظر جاہل اور جہادی لائیں گے پربادی ہندوستان میں کتنے تالیبان دیکھئے سرپراہ سہی بھی کے ساتھ راشترواہ راہ فلحال کے پورٹ کپتار مہیندن سنگھ دھونی کے ساتھ راجیب گاندھی خیل رتنا وارڈ کا بدلا گیا ہے نام میجر دھیانچند خیل رتنا وارڈ ہوگا نام خیل رتنا کا نام بدلنے کو لے کر پی اے موڈی نے ٹویٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلا گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی اے موڈی نے کی بات چیت پی اے موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاری پی اے موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حسنہ بڑھایا برانز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی کھلاریوں کو شاوشوی دی برانز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچھا اتحاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو گریڈ برٹین نے چار تین سے شکست دی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینیشیا کی سارا ہمشتری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانا کی مکہ منتری منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلا ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہاکی ٹیم نے ہریانا کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا روی دہیا کو ہریانا سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش پہلوان کی گاؤں میں بنے گا ریسلنگ کا انڈور سٹیڈیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹوٹا سامی فائنل میں اجربیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں وپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی بھی رہے موجود جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامل ہوئے کرشی کانون کو رد کیے جانے کی وپکش کر رہا ہے مارد کرشی کانونوں کی ویروت میں پورا وپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر پر وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ تھا کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے وپکشی دل کے نیتاؤں جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راہول گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاسس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں زوردار ہنگامہ وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا ہلا سومبار تک صدن کی کاریباہیز تھکے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناگپور میں دیشموک کی ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشموک کی تین ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل ستہ پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈڈا سات اگست کو لخناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈڈا افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیڈ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغانستان کے کندش فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغانستان کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغانستان کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغانستان کے بیچ جنگ ہلمند کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتک کی ٹھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے سبور مارکیٹ میں حملہ حملہ ورد تالیبانیوں نے مارکیٹ میں آگ جنی کی لشکر گاہ کے مارکیٹ میں آگ لجنے سمشید بھگدر تالیبان نے پبلک پلیس پر کیا حملہ سبور مارکیٹ میں تالیبان کی بب باری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنگیوں اور سرکشابلوں میں مُنفیر تو آتنگی ہوئے دھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری جھارکن میں جج کی موت پر چیپ جسٹس نے سخت ٹپنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ٹیل پر روٹ لگائے گئے ریزر بینک میں بیاز ضرور میں نہیں کیا کوئی بجا پریپوریٹ چار فیصد پر برقرار آر بی آئی گوورنر بولے کورونا کا خطرہ آب ہی نہیں ہے تالا ارث ورستہ میں لگاتار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبورن کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبورن کمپنی کی وشوس نیتا کو دیکھتے ہوئے چونکی بیس سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے بھارت کو جل مل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجازت مانگ کی اگست میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کال کے مقابلے کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں آئے کاری پینتالیس ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی موت دلی میں چوبیس گھنٹے میں ایک سٹھ نئے ماملے کورونا سنکرمت درس شونی دشن پر شونی آٹھ فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ملیزوں کی موت کیرل میں نئی تھمراہیک کورونا کا کہہر چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آئے پیار کے مدوبری میں ویکسنیزن کے لیے امڑی لوگوں کی بھاری بھیر سوشل ڈسٹنسن کی اوڑی دھٹری راجستان کے جھالاوار میں روپلی ندیپ کا پانی ریاشی علاقوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجاہی کر رہے ہیں لوگ چھاراباد میں ندی کا پانی آنے کے بعد سرکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھیں راجستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالہ جان جوکری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کے لیے مجھگو مدیپردیش پہ مدیپردیش کے مولانا میں ایک واری ندی اوپان پر پانی کے تانڈپ سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئیں مدیپردیش کے گوالیر میں بار پرمہ ویتو کی بیق سیم شیوراچ کا اعلان مکان سہید سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائی کاؤنگوز کو آپتا پر سیاست نہیں کرنی کی نصیحت آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں چیتاونی جاری کی گئی دلی میں موسم بیبھاگ نے یلو الرڈ جاری کیا وارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں منی کنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جارہ داستانسکار اور یہاں میں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے یہ ملانا دی بیہار کی کئی زلوں میں نریہ اوپان پر پٹنا کے خطرے سے نشان سے اوپر بہ رہی ہے دنگا یو پی میں بارش اور بارڈ کے مدن نظر عدھکاریوں کو سی ایم کا نردیش ندیوں کے جلستر کی لگاتار کی جاری ہے مانیٹورنگ پر بھاویت جلوں میں NDRF SDRF کی ٹیم میں ایکٹیف رہے ہیں سپرین کورٹ کی سکت چپنے کی بار ایکشن میں یو پی سرکار نوائٹا پرادھکارن سے تلف کی گئی ریپورٹ سپرین کورٹ نے کہا آگ کان ناکٹ اور چہرے سے ٹپکتا ہے بھرشتا چار عدد پردیش کے صدادت نگر میں مہیلا شکشہ میتروں نے پرنسپل کی چپل سپٹائی کر دی شکشہ میتروں نے پرنسپل کو دوڑا دوڑا کر دی عدد رکھن جرکار کے ایک لاکھ لوگوں کو سروجگار سے جوڑنے کے دعوے پر سیاست پانگریس نے مانگا پیتے ساڑھے چار سالوں کا حساب لکھنوں میں 7 ستمبر تک 144 لاغو اتیوہار کے مدر نظر سرکشہ کے چلتے 144 لاغو کیا گیا اتر پردیش کے وزفکر نگر میں ماسون کے مزل میں ہیوانیت کا ماملہ مانتری کپل دیو اگروال نے کہا آروکے کو خلاف ہوگی سخت کا روائی اتر پردیش کے پہلے آیوش بشیف عدیالے کا شلانیاز کریں گے راشت فتی رامنات کو بند اتر پردیش کے بجنور میں اسپیتال کے باہر سے بائک کی چوری کامرے میں چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹی پولس اتر پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مارپیٹ دونوں شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا ویڈیو ہو رائے بارن اتر پردیش کے کانپور میں امپنز انسکار کے دوران دو پکشوں میں مارپیٹ مرتک کی زمین کی بیٹواری کو لیکن بڑھا بپا اتر پردیش کی یوگی مارڈل کو ختم سے ختم ہوں گے مددی پردیش کے ارگنائز کرائیم ستروں کے والے سے خبر گینگسٹر ایک چلانے کی تیاری میں شبرا سرکا مددی پردیش میں اپنوں کو منانے کی کوشش میں کانگریس دلی طلب کیے ایرون یاد کمالنات سے کریں گے ملاکار 36 گھر میں کورونا کی سمبھاویت تیسوی لہر سے نپٹنے کے لیے تیاری رائی پور میں بی جے پی کے نیشنل ہیلتھ وولنٹیرز کے پرشکشن شیبر کا ایجن کیا گیا مددی پردیش کی سارگر میں چلتی پر چڑھنے سے دوران حادثہ پلیٹفرم اور ٹرین کی بیچ پسان یادلی رپی راشتوی ادھیکش بننے پہلی بار پٹنا پہنچے للن سنگھ پارٹی کاری کرتاؤں نے شاند دار سواگت کیا جھارخن میں ہیمنت کی بیٹھک میں 27 فیصلوں پر مہار رگی 3 ستمبر ٹھک مہنس ست بلانے کا فیصلہ چھارخن میں چار مہینے بعد کھلے سکول 9 سے 12 ترکی چھاتروں کی ہو رہی پڑھائی بیار کی سیوان میں سمپتھی کے لیے مہیلہ کی گولی مار کر ہتیا سمستی پور میں پور مکیہ کے مرڈر کے بعد بوال دربنگ میں مہیلہ کی گل ری کر ہتیا کر چھارکڑ کی دیوگھر میں سائیبر اپرادیو پر قصہ شکنجا پولیس نے پندھر اپرادیو کو گرفتار کیا جائپور میں مانگو کو لے راجستان ویشو پیدیالے میں گیٹ پر اکٹھا ہوئے شاتر پیس اور ویتیہ نیمت تاہوں کے چلتے ویتیہ تین سال میں ملی 706 نوکریہ مانسون ستر کے پانچ پی دن سی ایم جیرام چھاکو نے جانکاری دی ویدیشی نیویش حکومے بھروسہ جگانے کے لیے مودی سرکار کا بڑا فیصلہ ویبادت ریٹروسپیکٹیو ٹیکس قانون رد کیے جانے کو لے کر بلد آئے گی سرکار بائیومیٹرک ووڈنگ سسٹم سے اپگریڈ ہوں گے ائرپورٹ مودی سرکار ایویشن سیکٹر میں کرے گی 25,000 کروڑ روپے کا نیویش انفرسٹرکٹرل اور فیصلیٹی کو ہائی ٹیک کرنے کی تیاری اب بینک ہالیڈے والے دن بھی کلیار ہوں گے چیک آر بی آئی نے نیموں میں کیا بدلاف چیک کلیارنس کے لیے خاتے میں ہر سمیں رکھنا ہوگا پیسہ دنیا کے شیر بازار ہم سب سے آگے بھارتی بازار نفٹی نے سولہ مہینے میں دیا 106 نیست کا ریٹرن ایڈی نے فلپ کارٹ پر 10,000 کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کی بارننگ دی ویدیشی نیویش کانون کے اولنگن پر جاری کیا کارن بتاو نوٹس کیٹ نے امیزن پر ایکشن کی مانگ کی چوکی اولمپک پی بھارتی ہونکی ٹین کی شاندار جیت پر سونو سودے دیش کے بھی جیوانوں کے سر بھارتی ٹین کو بھی بدای دیں دیبیانکہ ترپاچی نے مانسون کا لفت پٹھاتے ہوئے مانی روی کا مزیدار ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں مانی کی چہرے سے جھلک رہی ہے مسکان نیہا ککڑ نے اپنے پتی رو ہنپریت کے ساتھ ویڈیو کیا شیئر خوبصور چوڑی کا ویڈیو وائل ایمیش روشمیا نے ایک بار پر سے سورو کا جادو بکھیرا جہاں فینس کو پسند آیا ایمیش کی سنگنگ کا تشاہ کیلیپورنیا کے جنگنوں میں آگ کا ٹائند اپ جاری آگ نے رہائشی علاقہ کو پوپنی چپیٹ پہ لے لیا پرسطت کرتا ڈاکٹر آرثو آئیورویدک آئل ان کیپسیل جوڑوں کے درد کی بے جھوڑ دوار پرائیو جک آئیورویدک ملتانی پچمینہ سرپ پچمینہ بھاچن ایکسپرٹ نریات پڑھانی کو لگر بھارتی مشن پرموکھوں اور کاروباریوں کو پی اے موڈی نے دیا منت کہا کیمت نہیں کوالیٹی پر کرید فوکس پی اے موڈی نے کہا ٹیکنیلوجی کی بجھے سے دنیا ہر روز اور چھوٹی ہوتی جا رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹ کی تنبھان میں بن رہی ہیں پی اے موڈی نے کہا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے چار پیکٹس بہت ہیں دیش میں مینیفیکٹرنگ کئی گنا بڑھے ٹرانسپورٹ کی طقتیں دور بی جی پی سوشل میڈیا ٹیم کو سی اے م یوگی نے دیا جیب کا منتر کہا پسٹے دو دشک پر میڈیا کے سوروک اور بھومیکہ میں سب سے زیادہ بدلہ ہوا ہے موڈی منتری یوگی کے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر جتائی چنتہ کہا ویدیش میں ویٹ کر یو پی میں پھیلائی جاتی ہے نفرت سرکار کی خلاف کی جاتی ہے ساجش پیغاسسس کے مددے پر بھی موڈی منتری یوگی نے ویپکش پر کیا پلٹوار بولے گیر ضروری مددے پر سنسط کا قیلیم کی وقت کیا برباد غلط آرک لگا کر کمراہ کیا موڈی منتری یوگی بولے ہم نے پورا کیا بھائی مکتو یو پی کا وادہ کہہ رانا اور کاندلہ میں 8 سے 67 فیصد پہنچ گئی ہندوؤں کے سنخیات چپل تلاق سے بھی دلائیت آزادی بی جے پی سوشل میڈیا میٹنگ میں دونوں ڈپٹی موڈی سی ایم پردیش اتحق شبھی رہے موجود دوہزار پیس کی چنانکی رنمیتی پر پواہ منتر اتر پردیش کی مہاوبہ میں 10 اگس کو گریب پریواروں کے لیے اجوالہ 2.00 شروعات پی اے موڈی ورچولی کریں گے شبھارا پی اے موڈی اجوالہ یوجنا کے لابھارتیوں سے بھی کریں گے سمبات کارکرم میں موڈی منتری یوگی اور پیٹرولی منتری حردیب سکپوری بھی شامل ہوں گے اور تب دیش میں 7 اگس کو اس پی بنائے گی مندل دیوست 7 اگس 1990 کو مندل کمیشن کی ریپورٹ دیش میں ہوئی کی لاغو سمجھواردی پارٹی مندل آئو کی سبھی سفارشوں کو لاغو کرانے کی کریں گی ماں UP کے سبھی زلوں میں ڈی ایم کو سوپے کے ساتھ سوپریوں مانگے لاغو میں ٹکیٹ سمرتھکو کا ہنگامہ پولیس اور ٹکیٹ سمرتھکو کی بیچ ہوئی بہنس باجی ٹکیٹ کے کارکرم کے لیے پرمیشن ناملے پر ناراض کی لاغو میں ناراض ٹکیٹ سمرتھکو کا ڈیوائیڈر پر بیٹھنا بڑا بھاری لاغو میں 1444 لاغو ہونے کی بجیوں سے نہیں ملی تھی پرمیشن اتر پردیش ATS کو ملی ایک بار پھر بڑی سفل تھا میاں مار کے رہنے والے روحیلیا مزلوان محمد اسماعیل کو ہائیدر آباد سے کیا گرفتار عویت دستا ویلزو کی مدد سے بانگلدیش میں مہیلاؤں اور بچوں کو بھارت لاکر دیشتا تھا آروپی کے پاس سے موبائل سمیت کئی مہترکوں دستا میز برامت جمو کشمیر میں شرہیدوں کے نام پر ہوں گے اب سکول جمو کشمیر پرشواسنے جاری کیا دے شرہیدوں کے نام پر ہوں گے سکول جمو کشمیر میں سکولوں کے نام تیہ کرنے کے لئے سمیتی کا ہوگا گھن جمو ڈوڈا کٹھوا اور رات اوری اپایوکت کو جاری کیا گیا پتر لسی کے گوگرہ پوائنٹ ستر سے دونوں دیشوں کی سینائے ہٹی بھارتی سینائے نے گوگرہ پوائنٹ سے چینی سینائے کے پیچھے ہٹنے کی کہیں بات بھارتی سینائے نے کہا یا تھا ستتی میں ایک طرفہ بدلہ منصور نہیں گوگرہ پوائنٹ سے چین نے اپنے اہس تھائی نرمان بھی ہٹائے جمو کشمیر کی راجواری میں آتنکی اور سرکشا بلوں میں مطفیر دو آتنکی ہوئے دھیر سرکشا بلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری افغانستان سرکار کے میڈیا اور سوچنا ندیشک دعوہ کھان کی ہتیا طالبان نے لیے دعوہ کھان کی ہتیا کی ذمہ داری ہے افغانستان میں طالبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگٹ طالبان کے خلاب مہلاؤں نے اٹھالی بندو منی لانڈرنگ کیس میں دیشمک کے چھکانوں پر چھاپی ماری ناکپور میں دیشمک کے چھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشمک کے تین چھکانوں پر ایڈی نے چھاپا مارا वپکش پر کرشی منتری تو ملی کیا پلڑ پار کہا کرشی کانون پر سنسد نے چرچہ نہیں کرنا لیکن آندولن میں شامل ہونا ہے سب میڈیا اٹنشن کے لیے کسانوں کے سمرتے میں وپکش کا سنسد سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی بھی رہے موجود جنتر منتر مارچ میں چودہ دلوں کی نیتا ہوئے شامل پرشی کانون کو رد کرنے کی مانگ کر رہا ہے وپکش کسانوں کے سنسد سے شامل ہوئے وپکشی دل کی نیتا جنتر منتر پر کسانوں سے ملے تھی راہول گاندھی پیگسیس مسلے پر لوگصمہ میں جوردار ہنگامہ وپکشی سانسد نے ویل میں آکر بولا حلہ سوماوار تک سنسد کی کاریوائی اس تھگر ڈلی میں سکول کھولنے کو لیکن ایک وشششگی کی کمیٹی کرے گی آنکلن ڈی 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 ایمی کی بیٹرک میں کمیٹی گٹھت کرنے کا پیس لہ لیا گیا ڈلی میں کمیٹی کی صلحہ کے مطابق سکولوں کے لیے بنے گا ایس او پی سجھاپ کے بعد انتے مروب دینے کی روپ ریکھا ہوگی تیار محلی سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کا ٹوٹر ہینڈل پھر ویریفائیڈ پہلے بھلوٹ نے کھٹایا پھر واپس لگایا اولمپک میں بھارتی محلی حوکی ٹیم کے چوتھے اسثان پر پہنچا کر ٹیم نے کریم پوچھ نے دیا اسطیفہ بولے اولمپک آخری تیونا مل تھا راجیر گازی کھیل رتنا وارڈ کا بدل دیا گیا نام اور میجر دھیانچند کھیل رتنا وارڈ ہوگا نام سرکار کا کہنا ہے کہ لوگوں کی بھاوناوں کو دھیان میں رکھ کر بدلا گیا نام اتر پردیش کے ڈپٹی سی ایم دینیش شرما نے راجیر کھیل رتنا وارڈ کا نام بدلے جانے پر دیا بیان کہا اس ویشہ پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے محلی ہواکی ٹیم سے پی ایم موڈی نے باتچیت کی پی ایم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاوک ہو گئی ہواکی کی کھلاڑی ایم موڈی نے محلی ہواکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا براونچ میدل سے جھوپنے کے باوجود ہی خیلاریوں کو ششہ باشی دی ہریانہ کے مکہ منتری مانو لال خٹر نے بڑھایا محلی ہواکی ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہواکی ٹیم میں ہریانہ کے نو خیلاری کو پچاس پچاس لاک روپے دینے کا اعلان اتراکھن کی مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے ویتھان سبھا سے مکہ منتری کاریالے میں پوچھا ارچنا کی سی ایم بننے کے بعد تہلی بار ویتھان سبھا پہنچ رہے تھے اتراکھن دیش کے سنبھر میں پچاس ہندو بریواروں نے پلائن کی چتاونی دین اگر پنچائے پتھیکش پر مندل کا راستہ بند کرنے کا عاروپ لگایا راجستان کی کوڑ پوتلی میں ڈھاوہ مالک پر فائرنگ پلس نے تین بدماشوں کو دبوشا ڈھاوے پر دوڑ پور کر لوٹے تھے اردھت تر ہزار راجستان کی جنجنوں میں ٹول نہیں چکانے پر ٹکرا ٹول کربیوں سے یوکھونی کی مار پیٹ سی سیٹیو میں کیا دوئی باردار ڈلی میں پنک لائن کا ادھورہ سفر ہوا پورا تلوک پوری سے جڑا مہیور بیہار 69 کلومیٹر لنبی لائن پر سفر ہوا شد مہبوبا مبتی کی باہر تک پہنچ گئی مانی لانڈرنگ کی جانچ ایڈی نے گولشن نازیر کو بھیجا سمن 18 اگس کو پوچھتا ج کے لیے بلایا گیا اولمپیک میں براؤنج جیتنے والی بھارتی پورش ہاکی ٹیم کے کلاری برون کو ایک کروڑ روپے دے گی ہیمانچنل سرکار سی ایم جیران تھاکونے سدن میں دی جانکاری ہریانہ کے گروگرام میں ایک میڈیکل سٹور سنچالک کے ساتھ مار پیٹ پوری واردہ سسٹیگ میں قید ہو گئی مرددیش کے باڑ پر بھاوک شیطروں میں شریبار کو سادگی سے منائے جائے گا انہ اچسا پریڑتو کو پی ایم انپورنا یوجنا کے علاوہ ملے گا پچاس کلو اترکت اناج ایم پی میں گوالی اچمبل کے بعد اب دیشاں میں بھی باڑ کے حالات سگر دین کے گیٹ کھولے جانے سے کئی گاؤں میں پانی گھوز گیا بیہار کے کٹی ہار میں اوپان پر گنگا بارش نے بڑھائی لوگوں کی مسیبتیں پانی کے دیز بہاگ کی وجہ سے ندی میں سماغ گئی مزد ہمارچل کے سرمول میں بال بال بچی یاتریوں کی جان تین سو فیٹ گہرین کھائی میں لٹکی بس ڈرائیور نے سبھی یاتریوں کو سمجھداری سے سرکشت طریقے سے نکال لیا اور اب آگے دیکھیں تیش کا سب سے دمدار بلٹن راستو بات میرے سہی ہوگی سرپراز سیفی کے ساتھ نمسکار آپ دیکھیں تیش کا سب سے دمدار بلٹن راستو بات آپ کے ساتھ میں ہوں سرپراز سیفی راستو بات میں آج جس مددے کی بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ مددہ سیدھے میرے ہندوستانی بھائی بہینوں سے جڑا ہے ان کی ترقی سے جڑا ہے ان کی زندگی سے جڑا ہے میرے دیش کی بہن بیٹیوں سے جڑا ہے میں سرپراز سیفی آپ کو بتانا چاہتا ہوں راستوات میں میرے ہندوستان کے مسلم بھائی بہینوں سے سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کی بہن بیٹیوں کی قسمت کوئی سنسطہ یا سنگٹن تیہ کرے کیا آپ چاہتے ہیں کیا آپ کی بیٹیوں کی آزادی کوئی سنسطہ تیہ کرے میرے ہندوستان کے مسلم بھائی بہنوں کو اپنی بیٹیوں کی پسند نا پسند دھرم گروہوں سے پوچھ کر تیہ کرنی ہوگی مسلم پرسنال اپورڈ کے ایک فرمان نے ایک ایسا فرمان جاری کر دیا کہ میرے دیش کی مسلم بیٹیوں کو اندھیرے کے کوئے میں ڈھکیلنے کی کوشش کی گئی جو سراسر غلط ہے بھلی مذہبی طور پر ٹھیک ہو لیکن ان بیٹیوں کی آزادی دینی چاہیے چونکہ دیش بدل رہا ہے اور بیٹیا ترقیہ کر رہی ہیں جہادی سرک تالیبانی فرمان کٹرپنتی نہیں بننے دیں گے لیبرل مسلمان جہادی جماعت کی بیٹیوں پر نظر کٹرپنتی زہر کا تالیبانی فارمولا کیا ہماری مسلم بیٹیوں کی سوچ اور آزادی کسی کٹرپنتی سرستھا یا گروہ کے حوالے ہوگی کیا ہماری مسلم بیٹیوں کی پڑھائی لکھائی سے لے کر ان کی زندگی کے وقتقت فیصلے اب تالیبانی سوچ والے دھرمان تھکے دار تیہ کریں گے کیا ہندوستان کے بیٹر دیش کی بیٹیوں میں مذہب کے آدھار پر فرق کیا جائے گا یہ سوال راشوات میں آج ہمیں آپ سے پوچھنا پڑ رہا ہے کیونکہ بڑے شاتیر اور مہین طریقے سے مسلم پرسل لابوٹ دیش کی مسلم بیٹیوں کی آزادی کو اپنے تالیبانی فرمانوں میں باندھ رہا ہے مسلم پرسل لابوٹ کی ایک اپیل نے ہزاروں سوالوں کو جنم دیا ہے کیا واقعی ہمارے دیش کی مسلم بیٹیوں کی زندگی تالیبانی فرمان تیہ کریں گے اے آئی ایم پی بیل نے مسلم لڑکیوں کے غیر مسلم یوکوں سے شادی کرنے پر کڑا اعتراض جتا ہے اور اتنا ہی نے ان کے تالیبانی فرمان میں مسلم بیٹیوں کی جاسوسی سے لے کر ان کی ایڈوکیشن تک پر گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے ایک سیکولر دیش میں بات بات میں سیکولرزم کی دعائی دینے والے اور انڈیا مسلم پرسل لابوٹ کی یہ وہ گائیڈ لائن ہے جو اس کی سوچ میں تالیبانی سوفٹ ویر کی موجودگی کا اعلان کرتی ہے جو شریعہ کے نام پر تالیبانوں کے عورتوں اور بیٹیوں پر دھائے جانے والے ظلم کو ایک طرح سے جائز ٹھیڑا دی ذرا سمجھئے کہ کیسے سوفٹ طریقے سے تالیبانی سوچ کو دیش کی مسلم آبادی میں اتارا جائے کیا ہے مسلم بیٹیوں کے مدنظر تالیبانی سوچ والی سپین میں ذرا دیکھئے مسلم پرسل لابوٹ بیٹیوں کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی پر چنتا جاتا ہے وہ سختی سے کہتا ہے کہ مسلم بیٹیوں کی شادی صرف اور صرف مسلم لڑکے سے ہی ہو سکتی ہے غیر مسلم مشرق یعنی بہت دیووادی لڑکے سے شادی وید نہیں ہو سکتی بورڈ تاقید کرتا ہے کہ مسلم بیٹیوں کو کو ایڈکیشن میں نہیں پڑھنے جنا چاہیے ماں باپ کی کمی کی وجہ سے ہی انتردھارمک شادیاں ہو رہے ہیں ماں باپ یہ ٹے کریں کہ بیٹی سکول کے باہر سمیں نویتید کریں ماں باپ بیٹیوں کو بتائیں کہ ان کی شادی صرف اور صرف مسلم سے ہی ہو سکتی ہے اتنا ہی نہیں مسلم پرسنل لڑکے ماں باپ کو بیٹیوں پر کڑی نظر رکھنے کی بھی بات کہتا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسلم بیٹی نے اپنا جیون ساتھی غیر مسلم چنا تو کیا ہوگا آج جب بڑی بات یہ کہ مسلم پرسنل لڑکے کسی مسلم لڑکی کی شادی غیر مسلم یوک سے کرانے پر بڑے شاتر اور دھورت طریقے سے اسے دبی زبان میں غلط بتاتا ہے بھائی کسی مسلم لڑکے کی شادی غیر مسلم لڑکی سے کرانے پر افسوسناک قرار دیتا ہے ہندوستان ایک سیکولر دیش ہے ہر دھرم کے لوگوں کو اپنے طریقے سے زندگی جینے کی آزادی میرے دیش کا سمویتھان دیتا ہے یہی سمویتھان ہر بالک کو اپنا جیون ساتھی چننے کا بھی ادھکار دیتا ہے تو پھر مسلم پرسنل لڑک کو اپنی نا کڑانے کی ضرورت اس میں کیوں پڑی کیا مسلم پرسنل لڑک مسلم بیٹیوں کی آزادی چھیننا چاہتا ہے کیا مسلم پرسنل لڑک مسلم بیٹیوں کی غیر مسلم سے شادی پر ماں باپ کو تھمکی دے رہا ہے کیا بوڑ تالیبانوں کی طرح مسلم بیٹیوں پر پابندی لاغو کرنا چاہتا ہے یا مسلم پرسنل لڑک سمویتھان کے کسی بالک کو دیے گئے ادھکار کو چھیننا چاہتا ہے پہلے مسلم بیٹیوں کا جو سکول ڈرپ آؤٹ ریٹ ستر پتیشت سے زیادہ تھا وہ اب گھڑکر قریب قریب تیس پرتیشت رہ گیا ہے مسلم بیٹیوں کی شکشہ پر ان کے سسکتی کرن پر سرکار کا بہت دھیان ہے پچھلے چھ سال میں سرکار دوارہ قریب قریب ایک کروڑ مسلم بیٹیوں کو سکولر سکتی گئی سوال اس بات کا بھی ہے کہ دیش کے کتنے مسلمان اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں بہن اور بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے کٹرپنت اور جاہل پنے کی ایسی گرہ بندی سے پچنا اور نکلنا ضروری ہندوستان کی بیٹی صرف ہندوستان کی بیٹی وہ چاہے کسی دھرم کی ہو اسے پڑھنے پڑھنے اور اپنی زندگی کی اہم فیصلے لینے کا پورا عرکار دیش کا سمبیدھان اسی دیتا ہے اور اسی لئے دیش میں کومن سیول کوٹ کی بات ہوتی ہے آخر دھرم کے آدار پر کوئی مسلم بیٹیوں کی سوچ اور آزادی کو کیسے بندھک بنا سکتا ہے اس دیش کی مسلم بیٹیوں نے خلالہ اور تین تلاک جیسے دنچ کو بھی جیلا ہے اب 21 سدھی میں کیا تالیبانی سوچ کو مسلم پرسنل لابوٹ لاغو کرے گا اور کیا یہ فیصلہ اسے کسی تالیبانی سوچ والے سرسطہ سے اوشکر کرنا ہوگا دراصل جہادی کٹرپن اور تالیبانی نفرت کے پرتیب سوفٹ کارنو رکھنے والے لوگ کبھی بھی راشتروات کے پکشدھر نہیں ہو سکتے جس میں سب کا ساتھ سب کے وکاس اور سب کے وشواس کی دھاونہ ہے جس میں بیٹی بیٹی میں فرق نہیں ہے سب کو اپنا دھرم جینے کی آزادی ہے لیکن دھرم سمویدھان کے اوپر نہیں ہو سکتا پوری خوشانی سمگر بکاس تبھی سمبب ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ مسلم یواؤں کے ایک ہاتھ میں قرآن شریف ہے تو دوسرے ہاتھ میں کمپیٹر ہے دوربھاگ ہی یہ ہے کہ مذہبی شاتیر صرفیروں نے شریعہ کے نام پر دیش کے مسلم سماج کو ایسے ہی دھرم میں سدھیوں سے ڈال رکھا ہے ذرا سمجھیں اس بات کو کہ جو سنستہ یا لوگ اپنی بیٹیوں پر تالیبانی پابندیاں لگانے کی حمایتی ہوں وہ مسلم سماج کا بھلا کیسے کر سکتے ہیں اور کیا ایسے تالیبانی فرمانوں کو سنے جانے کی ضرورت ہے بیرو ڈیپورٹ زی میڈیا جب کوئی بیٹی ترقی کرتی ہے دیش کا نام روشن کرتی ہے تو لوگ کو مرچے کیوں لگتی ہیں کیا دیش کی بیٹیاں کوئی سجاوٹ کا سمان ہے جو انہیں گھروں میں قید رکھا جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ سانیا مرجا اور دیا مرجا جیسی ہزاروں بیٹیوں نے اس دیش میں ترقی کی ہے اور ترقیوں کی وجہ سے تمام کامیابی بھی حاصل کی ہے میں سرفراز سیفی دھرم کے ٹھیکے داروں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا بیٹی اگر گھر سے نکل کر اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے دیش کی بیٹی پڑھ لکھ کر نوکری کرے دیش کا نام روشن کرے اپنے پریوار والوں کا نام روشن کرے تو کیا کسی کو اعتراض ہونا چاہیے دیش کی بیٹیاں کھیل اور کلا کے چھتر میں خوب نام روشن کرنا چاہتی ہیں تو کریں یہ ان کی اپنی نزی رائے ہے لیکن جب کوئی آئیشہ جیسی بہن دہیش پرتارنا اور پتی کے اتیچاروں سے تنگ آ کر موت کو گلے لگاتی ہے تو وہ ایسی بھائی جان جیسے لوگ گھڑیا لیو آنسو بہاتے ہیں دیش کی بیٹیوں کوئی ایسی حالت کیوں ہو رہی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ان لوگ کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دیش کی بیٹیوں کی حالت آخر ایسی کون بنا رہا ہے اور کیوں بنا رہا ہے دیش کی بیٹیوں کے پیروں پر تالیبانی بیڑیاں کیوں موسیقی 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 راجیب گاندھی کھیل رتنا وارڈ کا بدلہ گیا ہے نام میجر دھیانچند کھیل رتنا وارڈ ہوگا نام کھیل رتنا کا نام بدلنے کو لے کر پی ام موڈی نے ٹویٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلہ گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی ام موڈی نے کی بات چیت پی ام موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاڑی پی ام موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا براونز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی کھلاڑیوں کو شاہب آشوی دی براونز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچ رہا تیہاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا براونز میڈل مقابلے میں بھارت کو گریٹ برٹین نے چار تین سے شکست دی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیمہ بسلا کی ہاتھ ٹینیشیا کی سارا ہمشٹری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانہ کی مکرمانتی منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلا ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہاکی ٹیم نے ہریانہ کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹھوٹا سامی فائنل میں اجر بیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں وپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی بھی رہے موجود کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے وپکشی دل کے نیتاؤں جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راحل گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پشی کالونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیکاساس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں زوردار ہنگامہ وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا ہلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری افغانستان کے کندج فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغان سینا کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں پرسائی تالیبان کے خلاف افغان سینا کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں 60 سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغان سینا کے بیچ جنگ ہلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتک کی ٹھیر کیے گئے کندھار پہ 23 تالیبانی آتن کی ٹھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے سبور مارکٹ میں حملہ حملہ بار تالیبانیوں نے مارکٹ میں آگ جنی کی لشکر گاہ کے مارکٹ میں آگ لگنے سمچید بھگدر تالیبان نے پبلک پلیس پر کیا حملہ سبور مارکٹ میں تالیبان کی بب باری جیمو گشمی کی راجعوری میں آتنکیوں اور سرکشابلوں میں مل بھیڑ تو آتنکی ہوئے دھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجش بے نکاب ہو گئے سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران جھارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپڑنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوفپون کیس میں ایکٹرس شرلین چھوپا سے بھی پوچھتا اچھ ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بچا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار ری بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویسطہ میں لگاتار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبون کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز، موٹر سائیکل، بس، سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبون کمپنی کی وشوہ سنیتا کو دیکھتے ہوئے چونکہ 20 سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے ہیں بھارت کو جلد مل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجواست مانگی اگس میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کل کے مقابلے کورونا کی نئے معاملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں ایک عریف پینتالیس ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی مانگت ہوئی دلی میں چوبیس گھنٹے میں ایک سٹھ نئے معاملے کورونا سنکرمت درس شونی دشن میں شونی آٹھ فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ملیزوں کی موت کیرل میں نئی تھم رہے کورونا کا کہہر چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے پیار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لیے اُبڑی لوگوں کی بھاری بھیڑ سوشل ڈسٹنسی کی اوڑی دھچی راجستان کے جھالا بار میں روپلی ندیپ کا پانی ریاشی لاکھوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجاہی کر رہے ہیں لوگ چھالا بار میں ندی کا پانی آنے کے بعد سرکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھی راجستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بار جاسے حالہ جان جوپلی میں ڈال کر لوگ مدیپردیش پہ ٹوٹا مانسون کا کہہ 17 زلو میں یلو ایلرٹ جبکی 6 زلو میں اورنج ایلرٹ جاری مدیپردیش کے ملینہ میں کواری ندی اوپان پر پانی کے تانڈپ سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مسیبتیں بڑھ گئیں مدیپردیش کے گوالے میں بار پرمہ ویتو کی بیت سی ایم شبراف کا اعلان مکان سہید سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائی کونگوز کو آپتہ پر سیاست نہیں کرنی کی نصیح آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں چیتاونی جاری کی گئی دلی میں موسم ویبھاگ نے یلو ایلرٹ جاری کیا اتراخن کی کئی زلو میں آٹھ اور نو اگز کو بھاری بارش کی اشنگ کا پرشاسن ہوا ایلرٹ وارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں منی کرنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جارہ داستانسکار اور رہیہ میں خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے یہ منا ندی بیہار کی کئی زلو میں ندیہ اوفان پر پٹنا کے خطرے سے نشان سے اوپر بہ رہی ہے دنگار یو پی میں بارش اور بارڈ کے مندر نظر ادھکاریوں کو سی ایم کا نردیش ندیوں کے جلستر کی لگاتار کی جارہی ہے مونیٹورنگ پرابیت زلو میں اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں ایکٹیف رہیں سپین کورٹ کی سکت چپنے کی بار ایکشن میں یو پی سرکار نویٹر پرادھکارن سے تلک کی گئی ریپورٹ سپین کورٹ نے کہا آکھ کان ناکھ اور چہرے سے تپکتا ہے بھرشتہ چار ادھکرن سرکار کے ایک لاکھ لوگوں کو سروجگار سے جوڑنے کے دعوے پر سیاست کانگریس نے مانگا بیتے ساڑھے چار سالوں کا حساب لکنو میں سات ستمبر تک 1444 لاغو اوٹیوہاروں کے مدنظر سرکشہ کے چلتے 144 لاغو کیا گیا اتر پردیش کے پہلے آئیش بشیف ادیالے کا شلانیاز کریں گے راشتفتی رامنات کوبند 28 اگست کو گھرہ پور میں ہوگا شلانیاز کارکرن اتر پردیش کے بجنور میں اسپیٹال کے باہر سے بائک کی چوری کامرے میں کیٹ بھی چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹیپولس اتر پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مارپیٹ دونوں شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا ویڈیو اور آئے بارد اتر پردیش کے کانپور میں انتنز انسکار کی دوران دو پکشوں میں مارپیٹ مرتق کی زمین کی بیٹواری کو لے کر بڑھا بفا اتر پردیش کی یوگی موڈل کو ختم سے ختم ہوں گے مدنے پردیش کے آگنائز کرائیم ستروں کے حوالے سے خبر گینگسٹر ایکٹ لانے کی تیاری میں شبرا سرکار مدنے پردیش میں اپچناو سے پہلے اپنوں کو منانے کی کوشش میں کانگریس دلی طلب کے گئے رون یادب کملنات سے کریں گے ملاکار چھتیزگر میں کورونا کی سمبھاویت تیسٹوی لہر سے نپٹنے کے لیے تیاری آ گیا رائیپور میں بی جے پی کے نیشنل ہیلتھ وولنٹیرز کے پرشکشن شیبر کا ایجن کیا گیا مدنے پردیش کی سارگر میں چلتی پرین پر خلاف این لار پولیس کا بڑا ایکشن شراب تسکری کنے والے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی بنائی لس جب تکی کے جائے گی اب راتیوں کی سمپتی جیڈیو کے آشتوی ادھکش بننے کے بعد پہلی بار پٹنا پہنچے لالن سنگھ پارٹی کاری کرتاؤں نے شانددار سواگت کیا گانچی میں کندس رکار کی خلاف آجیڈی کا زوردار پردیشن مہنگائی اور پیٹرول ڈیزر کے بڑے دام کا کیا بیروز جاتی ہے جنگرنہ کی بھی مانگ چھارکھن میں ہیمنت کیابنیٹ کی بیٹھک میں 27 فیصلوں پر مہار رگی 3 سے 9 ستمبر ٹھک مہنسوس ستر بلانے کا پیسلا چھارکھن میں قریب 4 مہینے بعد کھولے سکول 9 سے 12 تکی چھاتروں کی ہو رہی ہے پڑھائی بیہار کی سیوان میں ڈبل مرڈر کانچ کو لے کر لوکو نکیا اکر پردرشن ناکروشیت پریجنوں نے آج جنی کر سڑک کو جام کر دیا بیہار کی دانہ پور میں سکول سنچالک اور بیباوکوں کی بیچ میں مار پی دونوں پکچوں کی لوگوں نے دوسرے کو جم کر پیٹا بیہار میں بڑھا اپراد آرہ میں سمپتھی کے لیے مہیلہ کی گولی مار کر ہتیا سمسٹی پور میں پور بمکیا کے مرڈر کے بعد بوال دربنگا میں مہیلہ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی چھارکھن کے دیوگھر میں سائیبر اپرادیوں پر جائپور میں الگ الگ مانگو کو لے کر نس یو آئی کا پروڈرشن راجستان وشو پدیالے میں گیٹ پر اکٹھا ہوئے شاتر پیس اور بھتیا نمتتاؤں کے چلتے ورود کیا گیا راجستان کی جوتوں میں بس کی چپیٹ پیانے سے بچے کی موت آکروشت گراملوں نے بس کو آگ کے حوالے کر دیا راجستان کے بارہ میں کانسٹیبل سنیم نے بہدوری دکھائی اپناتی ندی میں کودھ کر ایکشن میں حریانہ کی گری منتری پنچکولا کے سیکٹر پانچ پلس تھانے کی شاپے ماری کام ملا پروہی بردنے کے چلتے تین پلس کرنیوں کو سسپینٹ کر دیا حریانہ کی ڈی جی پی منو زیادہ پوریلیب نہیں کیے جانے کے ماملے میں گری منتری انل ویج ناراض ہیں گری سچے براجیب اروڑا کو پتھر لکھ کر بجا پوچھ نمارچل میں تین سال میں ملی ساسو چھے ناکریہ مانسون ستر کے پانچ پہ دن سی ایم جیرام چھاکو نے جان کاری دی ویدیشی نیویشکوں میں بھروسہ جگانے کے لیے موڈی سرکار کا بڑا فیصلہ ویبادت ریٹروسپیکٹیو ٹیکس کانون رد کیے جانے کو لے کر بل دائی گی سرکار بائیومیٹرک ووڈنگ سسٹم سے اپگریڈ ہوں گے ائرپورت موڈی سرکار ایویشن سیکٹر میں کرے گی 45,000 کروڑ روپے کا نویش انفرسٹرکٹرل فیصلیٹی کو ہائی ٹیک کرنے کی تیاری اب بینک ہالیڈے والے دن بھی کلیار ہوں گے چیک آر بی آئی نے نیموں میں کیا بدلاف چیک ٹلیرنس کے لیے خاتے میں ہر سمیہ رکھنا ہوگا پیسہ دنیا کی شیئر بازار ہوں سب سے آگے بھارتی بازار نفٹی نے سولہ مہینے میں دیا 106 پیسط کا ریٹرن اس سال میں 15.37 پیسط کا دیا فائیٹا ٹیڈی نے فلپ کارٹ پر 10,000 کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کی بارننگ دی ویدیشی نیویش کانون کے اولنگن پر جاری کیا کارن بتاؤں نوٹس کیٹ نے امیزن پر ایکشن کی مانگ کی چوکی اولمپک پی بھارتی ہونکی ٹین کی شاندار جیت پر سونو سودے دیش کے بھی جیوانوں کے سر بھارتی ٹین کو بھی بتائی دیں دیویانکہ ترپاٹی نے مونسون کا لفت پٹھاتے ہوئے ویڈیو شیئر کیا ہے جہاں ویڈیو میں دیویانکہ بارش کے موسم میں کافی خوش نظر آ رہی ہے مونی روائی کا مزیدار ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں مونی کی چہرے سے جھلک رہی ہے موسکان اربشی روٹیلہ کا نیا ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں اربشی جم کر مستی کرتی ہوئے نظر آئے نیہا ککڑ نے اپنے پتی روانپریت کے ساتھ ویڈیو کیا شیئر خوبصور چوڑی کا ویڈیو وائنل ایمیش روشمیا نے ایک بار پر سے سورو کا جادو بکھیرا جہاں فینس کو پسند آیا ایمیش کی سنگنگ کا ٹاشا کلیفورنیا کی جنگلوں میں آگ کا تینڈ اپ جاری آگ نے رہائی شیل آف کو پوپنی چپیٹ پہ لے لیا کلیفورنیا میں تیزی سے پیل رہی ہے جنگل کی آنگ آگ کی چپیٹ میں آنے سے کئی بلڈنگ سکھا ہزاروں لوگوں کو سورکشت اسکانوں پر پہنچوا آئے گئے پھارت کے پورٹ کپتان مہنزی سنگھ دھونی پرستو کرتا پھارت کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے دمدار پلیٹی راشتھوات لگتار ہم ذکر کر رہے ہیں دیش کی بیٹیوں کا خاص طور سے مسلم سماج کی مہلہ اور بیٹوں کی حالت تیسی سے چھپی نہیں ہے اور یہی حال دوسرے تبکوں کا بھی ہے جو غریبی کی وجہ سے زندگی جی رہے ہیں لیکن زیادہ تر غریب لڑکیاں آٹھ فی سے زیادہ پڑ نہیں پاتی ہیں اور انہیں پڑائی چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے سماج یہ ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ آخر دیش کی بیٹیوں کے ساتھ یہ دھوکہ کون کر رہا ہے کس کے اشارے پر کر رہا ہے کیا واقعی میں مجبوری ہے یا پھر اس کے پیچھے کی کوئی اور وجہ اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھیں بیٹیاں پڑھ لکھ جائیں گی تو لوف میریش کریں گی غیر مسلم لڑکوں کے سنگت میں آئیں گی اور موبائل یوز کریں گی تو بگڑ جائیں گی اگر ایسی سوچ رکھیں گے تو سماج کبھی ترقی نہیں کرے گا اگر بیٹیوں کی جلدی جلدی شادی کر دیں گے تو وہ اپنے سپنے کیسے پورے کر پائیں گے کیا سانیا مرزا اور سائنہ نہوال کبھی وہ بند پائیں گے سانیا مرزا کے سکرٹ پہن کر کوٹ میں اترنے سے بھی کٹرپنتیوں کو گھور اتراز تھا مسلم کٹرپنتیوں نے ان کے پہناوے کو غیر اسلامی بتایا تھا اور خوب بیروت کیا تھا مولوی ساجد رشید نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یادی کسی کھیل میں آپ برخہ نہیں پہن سکتی ہیں تو ایسے کھیل میں آپ کو حصہ نہیں لینا چاہے سانیا مرزا کی ڈریس سیکسی ہے اس لیے غیر اسلامی ذرا سوچیے سانیا مرزا اگر تالیبانی سوچ رکھنے والوں کے فرمانوں پر دھیان دیتی تو کیا ہندوستان کا نام روشن کر بات کٹرپنتیوں کی یہ گھٹیا سوچ ہی مسلم سماج کی بیٹیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتی حیرانی تو تب ہوتی ہے تارنا اور پتی کے اتیچار سے تنگ آ کر اس نے آتما ہتیا کر لی حیدر آبادی بھائی جان ویسی نے آیشہ کی موت پر خوب گھڑیا لیا سو بہت آیشہ کو لے کر مسلم سماج کو تمام لانتے بھی لی وہ معصوم بچی پر ظلم کیا گیا وہ تنگ آ گئی جہز کی لانت کی جہز جہز کا مطالبہ اس آدمی کے مارنے اور پیٹنے پر اور اس نے اتنا بڑا اخدام کر لیا شرمانی چاہیے ان گھر والوں کو جنہوں نے ہماری اس بیٹی کو مجبور کیا میں تو اللہ سے دعا کروں گے اللہ تم کو غانت کرے تم لوگوں کو آیشہ کا ویڈیو سندیش دیکھ کر اویسی کا گلہ بھر آیا تھا لیکن ہر دن گھوٹ گھوٹ کر مر رہی ایسی ہزاروں مسلم بیٹیوں پر وہ اپنا موں سلے رہ دے کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ مسلم بیٹیوں کی حالت ایسی کیوں ہے اویسی تو تین تلاق قانون کا بھی بیروت کرتے رہے ہیں اسے سمویدھانک بتاتے ہیں جبکہ یہ قانون ہزاروں بیٹیوں کو انصاف دلارہا ہے مسلم مہلا آدھکار دیوست پر اویسی نے ٹویٹ کیا تھا کہ سرکار آج مسلم مہلا آدھکار دیوست منا رہی ہے موڈی مسلم خواتین سے ہمدردی کا ڈھونگ کر رہے ہیں موڈی جی سات سال سے مسلم خواتین اپنے آدھکاروں کے لیے لڑ رہی ہیں اس دیوست کے بہانے ہی سہی آپ کو ان کی باتیں سننی چاہیے جو تین تلاق قانون کا بیروت کرتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مسلم بیٹیاں گھر کے باہر نکلیں پڑھ لکھ کر آگے بڑھیں ان کے موں سے مسلم سماج کی ترقی کی باتیں حجم نہیں کریں یہ سیاستدان صرف ووڈ کے لیے گھڑی آلی آسو تو باتیں ہیں جب مسلم سماج کو کٹرپند کے اندھیرے کوئے سے باہر نکالنے کی بات ہوتی ہے تب چپی ساتھ لیتے ہیں ووڈ بینک کی رانیتی کی وجہ سے ہی مسلم سماج کی ایسی حالت ہے دراصل دھرم اور ووڈ کے آگے بڑھیں تو پردے کے پیچھے ہو رہا پاپ بے پردہ ہو جائے گا اور ان کی دھکانیں بند ہو جائیں گا بیروڈے پورٹ زیمین مسلم پرسنل آب ووڈ کے اس فرمان پر جو کی لگاتار مسلم سماج کی بیٹیوں کے لیے ہزار پاوندیے لاغو کرتا ہے کہنے کی تو یہ اپیل لیکن سچ یہ ہے کہ اس میں تالیبانی سوچ کی بو نظر آتی ہے سچ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی دھرم مہیلہ اور پرش کے بیچ بھید نہیں کرتا ہے لیکن تالیبان کی سوچ والے کچھ لوگوں نے اپنا وجود بنائے رکھنے کے لیے بیٹیوں کے ساتھ بھید بھاؤ کیا ہے جو دکھتا بھی ہے میں سرفراس سیفی یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ تندل لوگ مٹھی بھر ضرور ہیں اور وہ بھی سماج میں رہتے ہیں ایسے لوگ صرف نفرت اور باٹنے کی بات کرتے ہیں تاکہ ان کی سیاست چلتی رہے اور ایسے لوگ کے لیے مذہب یا دھرم ایک بہت بڑا ہتھیار بن جاتا ہے میں سرفراس سیفی جس ہندوستان میں رہتا ہوں میرے ہندوستان کا سمویدھان میرے ہندوستان کی پرمپرا میرے ہندوستان کا سماجک تانہ بانہ اور ہمیں آپ کو جھوڑتا ہے جو بھید نہیں سکھاتا ہے بلکہ ایک دوسرے کی بھاؤناو کو سممان دینے کی بات کرتا ہے ان کا کیا جو بیٹیوں کی زندگی کو نرک بنانے میں امادہ ہے چاہے وہ کسی بھی سماس سے تعلق رکھتے ہوں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہیں جاہل جہادی نہ کر دیں سماج کی بربادی تالیبانی سوچ بیٹیوں کی آزادی پرچو دھرم کا اندھا نام جاہل تالیبان جاہل جاہل возьبہ کسی بیٹیوں کی ڈ معروضیی سے کٹرپنت اور جہالت میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے جانور اور شیطان میں دونوں کی فطرت ایک سی ہے دونوں کی عادت ایک سی ہے دونوں کا برطاو ایک سا ہوتا ہے کمزوروں کو دبانا ان پر ظلم ڈھانا ان کا خون بہانا شریعہ اور کٹرپنت کا چریت کیسا ہے اور کتنا خطرناک ہے اسے افغانستان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا جہاں جاہل بددماگ تالیبانوں اور افغانستان کے لیبرل مسلمانوں کے بیچ جنگ جاری ہے ایک طرف اسلام کے نام پر نفرتی ایجنڈا چلانے والے زہریلے تالیبان ہیں تو دوسری طرف افغانستان کے راستوادی مسلمان جو لوگ جاہل اور شیطان تالیبان کی فطرت جانتے ہیں انہوں نے اپنے عورتوں بیٹیوں کے ہاتھوں میں تالیبانوں کے صفائے کا ہتھیار دھما دیا ہے افغانستان کے عورت اور مرد مل کر ایک ساتھ ایک لڑائی لڑ رہے ہیں کٹر اسلامی آتنکیوں اور ان کے جاہل پن کے لیے کیونکہ افغانستان کی پڑھی لکھی موڈرن عورتیں اور بیٹیاں جانتی ہیں کہ تالیبانی کٹرپنت اور سوش کا مطلب بیٹیوں کے لیے کیا ہے لیکن ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں کٹرپنتی جماعت بیٹیوں پر پابندی لگا رہا ہے جہادی جماعت ماں باپ کو بیٹیوں پر لگام لگانے کی بات کہہ رہا ہے جہادی جماعت کٹرپنتی مولاناؤں کو بیٹیوں کے ماں باپ کو دھمکانے میں لگا رہی ہے انہیں بیٹیوں کے کوئی ایجوکیشن اور شکشہ کے خلاف بھڑکا رہی ہے ایک بات تو صافے کی فیصلہ دیش کے پڑھے لکھے مسلم طبقے کے ماں باپ کو کرنا ہوگا زاہل تالیبانیوں کی سوچ والی کٹرپنتی جماعت کے ساتھ یاد رکھیں یہ جماعت اس تالیبانی جماعت سے کم نہیں ہے جس نے پڑھائی کی بات کرنے والی ملالا یوسف زائی کے سر پر گولی مار دی تھی ایک غلط فہمی اور افواہ راشترواد کے خلاف تالیبانی سوچ والے زہریلے کٹرپنتی پھیلاتے رہے وہ یہ کہ راشتروادی سوچ دھرم کی آزادی پر پابندی ہے راشتروادی سوچ سے اسلام خطرے میں پڑتا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ اسلام جتنا محفوظ ہندوستان میں ہے اتنا کہیں اور نہیں فرق ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں ڈاکٹر اے پی جی عبدالقلام کا اسلام چاہیے یا نفرس سے بھرے زہریلے تالیبان کا اسلام چاہیے جس طرح کا فرمان آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے جاری کیا ہے مسلم بیٹیوں کے لیے دراصل وہ تالیبانی کٹرپنت کی دشاہ میں پہلا قدم ہے آج مسلم بیٹیوں پر نظر رکھنے کی بات ہے کل مسلم بیٹیوں کو گھروں سے نکلنے پر پابندی ہوگا آج مسلم بیٹیوں کو کوئی ایڈکیشن میں نہ پڑھنے والی بات ہے کل مسلم بیٹیوں کو پڑھائی نہ کرنے کی چیتابنی ہوگی سوال ہے کیوں کیا باجہ ہے کہ مسلم سماج کی بیٹیوں کو کٹرپنتی جماعت پڑھنے لکھنے یا باہر کے دنیا سے ملنے نہیں دینا چاہتے جواب ہے بدلاف کٹر کیونکہ ایک بیٹی پورے پریبار کو بدل سکتی ہے بیٹی باہر نکلے گی گیر مسلم لوگوں سے ملے گی تو کٹرپنتیوں کی نفرتی بھیدھا والی دکان کی اصلیت سبھی کے سامنے آ چاہیے سچ یہ ہے کہ کٹرپنتی جماعتوں کی دخل سماج سے لکر سیاست تک میں گہری ہے یہی وجہ ہے کہ کسی بھی کتھت دھر مرپیش پارٹی نے کبھی بھی عورتوں بیٹیوں کے خلاف مسلم پرسنل لاو بورڈ یا دیبندی فتموں پر سوال نہیں اٹھائے کیونکہ مددہ ووڈ بینک کا تھا مسلم سماج ترقی کرے یا نہ کرے مسلم بیٹیاں پڑھیں یا نہ پڑھیں اس سے کتھت سیکلروں کو کوئی فرق نہیں پڑھتے تبھی تو چھتم سیکلر کٹرپنتی مولاناؤں کو منمانی کرنے کی چھوٹ دیتے ہیں تو کٹرپنتی مولانا جھوٹے سیکلروں کی دکان چلانے کا ٹھیکہ لیتے ہیں اٹھیکے پور ادھیکش جناب براہول گاندی دوسرے منشٹر حضرات یہ تشریف لا رہے ہیں آپ دھان رکھیں اور تیرہ فروری کو صبح گیارہ بجے اپنے کام غرہ بند کر کے صبح اصل پر پہنچ کر کے اپنی زندہ دلی کا ثبوت پیش کریں اور ایک جھٹا کا پریچہ دیں یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ آپ کی سر پر دو ہزار پچیس کی تلوان لٹک کریں لیکن راشترباد کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس بات بھروسے کی ہے ایک طرف شریعہ کے نام پر افغانستان میں تالیبانی کہت دنیا دیکھ رہی جاہل اسلامی تالیبانی آتنکیوں کے خلاف وہاں کے لوگوں مہلاؤں بچیوں بزرگوں کی بہادری وشو دیکھ رہا ہے تو دوسری طرف ہندوستان کہہ رہا ہے ہم سب ایک ہمیں ہندوستان کے تالیبانی سوچ والے نفرتی لوگوں سے سبھل کر رہنا ہوگا ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کٹرپند کی ایسی کوئی بھی دھارہ جو تالیبانی نفرت یا الگاواز سے بھری ہو جو مہلاؤں اور بیٹیوں کو کچلنے اور ختم کرنے کی حمایتی ہو وہ انسانیت کا بھلا نہیں کر سکتی تو دھرم کا بھلا کیا کرے گی اپنے سماج کا بھلا کیا کرے گی اور دیش کا بھلا کیسے سوچیں پیروڈے پورٹ زیمین جب کوئی کھراری دیش کے لیے پدک جیتا ہے تو پورے دیش کا سینہ گرب سے چوڑا ہو جاتا ہے جب کیم انڈیا نے ورلڈ کپ جیتا تھا تو پورے دیش میں گھر گھر جشن منایا تھا آج علمپک میں ہاکی ٹیم نے ایک تالیس سال بعد اتحاس رچا تو ہر کسی کے چہرے پر ایک مسکران تھے ٹوکیو میں پدک جیتنے والی بیٹیاں پورے دیش کو ناز ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ میڈل جیتنے والے کھلاریوں کی کامیابی سے زیادہ تر لوگ بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہو رہے ہیں آخر کیوں اس کے پیچھے کی وجہ اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھے کھیلوں میں جاتیوات کا زہر یہ ٹرینڈ خطرناک ہے دیش کے لیے کھیلنے والا ہر کھلاری ہندوستانی ہے پی وی سندھو لولینہ کی جاتی کون سرچ کر رہا ہے جب بھارتی حوکی ٹیم نے ایک تالیس سال بات ٹوکیو اولمپک میں تحاس رچا جرمنی کو دھول چٹا کر میڈل جیتا جب مہیلا ہوکی ٹیم نے آسٹریلیا جیسی دگست ٹیم کو پانی پلائیا تب پورے دیش نے جشن مرائے بیٹیوں کے جذبے کو پی ام سے لے کر ہر کسی نے سراہا اور میں تین کے سب ہی ساتھیوں کو اور آپ کے کوچھ کو سب کو بتائی دیتا ہوں پی وی سندھو میرا بائیچانو اور لولینہ بورگوہین نے جب ٹوکیو میں دمخم دکھایا تو ہر بھارتواسی کا سر گرب سے اونچا ہو گیا کیونکہ یہ کھلاڑی کسی ایک شیطر شہر یا جاتی دھرم کے نہیں بلکہ دیش کی اگوائی کر رہے تھے اس لیے ہر کسی نے انہیں دل سے بتائی دی اولمپک میں پتک جیتنے والے ان کھلاڑیوں کی کامیابی پر پورے دیش کو ناز ہے لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ کچھ لوگ دیش کے کھلاڑیوں کی جاتی دھرم رہے ہیں اولمپک میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کا دھرم اور جاتی کیا ہے گوگل سرچ انجین پر یہ پچھلے کئی دنوں سے ٹاپ ٹرینٹ پر ہے ایک اگست کو جب پی وی سندھو نے کان سے پتک جیتا تھا اس سے پہلے ہی انٹرنیٹ پر لوگ ان کی جاتی دھونڈنے میں لگے تھے گوگل ٹرینٹس کے مطابق جس دن سندھو نے میڈل جیتا اسی دن ان کی جاتی کو انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ کھو جا گیا جاتی دھرم اور شیطرواد کے ٹھیکے داروں کا یہ ٹرینٹ حیران کرنے والا ہے دیش میں جاتی دھرم کی راجنیٹی کرنے والے نیتاؤں کی لمبی کتار ہے لیکن دیش کے لیے کھیلنے والے کھلاریوں کو بھی جاتی دھرم اور راجن میں باٹنے والی مانسکتہ راستواد اور راستریتہ کو کمزور کرنے والی ہے اب جانتے حیرانی اس بات کیے کہ لوگوں کے دلچسپی یہ جاننے میں نہیں کہ پیوی سندھو نے کس کو ہرائیا کتنے انتر سے اور کیسے ہرائیا ان کے کامیابی کی کہانی کیا ہے سنکرین مانسکتہ والے لوگوں کو صرف یہ جاننا ہے کہ ان کی جاتی کیا ہے سندھو کی جیت کے بعد انٹرنیٹ پر ان کی جاتی دھونڈنے والوں کی سنکھیا سات سو پرتیشت بڑھ گئے ان کی جاتی دھونڈنے والوں میں سب سے آگے آندھر پردیش اور تیلنگانہ کے لوگ تھے پیوی سندھو آندھر پردیش سے ہی آتی ہے میڈل جیتنے والے باکسر لولینہ بورگوہین کا دھرم بھی انٹرنیٹ پر خوب دھونڈا گیا لولینہ کے بارے میں انٹرنیٹ پر جو بھی سرچ کیا گیا اس میں ان کا دھرم تیسرے نمبر پر تھا لولینہ کے دھرم میں سب سے زیادہ دلچسپی کرناٹک، گجرات اور مہراشت کے لوگوں کو دھو اسی طرح رسلر ساکشی ملک کی جاتی کے بارے میں بھی انٹرنیٹ پر خوب چھانبین کی گئے حالانکہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے جب انٹرنیٹ میں کھلاری کے سنگھرش کی کہانی سرچ کرنے کی بجائے لوگوں نے اس کی جاتی دھرم کھوجی دوہزار اٹھارہ میں جب بھارت کے اتلیت ہیما داس نے وارلڈ انڈر ٹوئنٹی چیمپیرشپ میں گولڈ میڈل جیتا تھا تب بھی لوگوں نے ان کی جاتی انٹرنیٹ پر بہت زیادہ سرچ کی کرکٹر سنجو سیمسن کی بھی جاتی انٹرنیٹ پر سب سے زیادہ سرچ کی جات تو یہ تھا آج کار آشواد کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات لیکن جاتے جاتے آپ سیکھ وعدہ کرنا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر کے بعد میں زیہندوستان کے فیس بک پیچ پر لائیو رہوں گا آپ سے باتچیت کروں گا آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گا تو ملتے تھوڑی دیر کے بعد زیہندوستان کے اوفیشل فیس بک پیچ پر لائیو بی جے پی میں ساتھ چلیں گے او ایسی راجبھر نے کر دی ایسی تیسی پریاغ دورے سے پہلے پڑا دورہ شہلا کے چکر میں لٹ گئی لیلا خبر ابھی باقی ہے میرے ساتھ رات نو بچ کر 57 منٹ پر لکناؤ سپیشل ایڈیشن ایم بی ایچ بریانی مسالہ فارت کے پورٹ کپتار مہین سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہین سنگھ دھونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بیبادوں میں رہ چکا ہے ٹوٹر راجب گاندھی کھیل رت نو بارڈ کا بتلا گیا نام میجر دھیانچند کھیل رت نو بارڈ ہوگا نام کھیل رت نو کا نام بدلنے کو لے کر پی ایم موڈی نے ٹوٹر کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلہ گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی ایم موڈی نے کی بات چیت پی ایم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاری پی ایم موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا برانز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی برانز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچہ اتیہاس پہلی بار سے ہمیں فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو بریٹ بریٹن نے چار تین سے شکست دی اولمپک کی پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینیشیا کی سارا ہمشتری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانا کی مکہ منتبی منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلا ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہاکی ٹیم نے ہریانا کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا روی دہیا کو ہریانا سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش پہلوان کی گاؤں میں بنے گا ریسلنگ کا انڈور سٹیڈیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا چھوٹا سامی فائنل میں اجربیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کرسانوں کی سمرتے میں وپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راحل گاندھی بھی رہے موجود جنتر نرچر مارچ میں چودہ دلوں کی نیتاؤں شامل ہوئے کرسی کانون کو رد کیے جانے کی وپکش کر رہا ہے مانگ کشتی کانونوں کی ویروت میں پورا وپکش ایک جوٹ دلی کی جنتر منتر میں وپکشی دلوں کی نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے وپکشی دل کی نیتاؤں جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راحل گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسر تشری کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیکاسس ماملے کو لے کر لوگ سبھا میں زوردار ہنگامہ ویپکشی سانسدوں نے ویل میں آ کر کیا ہلہ سومبار تک سدن کی کاریباہی ستھکر مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کی ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناگپور میں دیشموک کی ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کی ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل سا اتھا پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈڈا سات اگست کو لکھناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈڈا لکھناو میں نیم نرواچیت زلہ پنچائر عدیقش اور بلوک پروک کے سمیلن کو کریں گے سمبودھت سبھی چار سو تین ویدان سبھا کے پرباریوں کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کری گی لیڈی برگیٹ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغان سینہ کی سمرتر میں اُتری افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینے کو تیار مہلہ برگیٹ افغانستان کے کندج فرانس میں تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغان سینہ کی بڑی کارروائی افغان اے سٹرائک میں 60 سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغان سینہ کے بیٹ جنگ ہیلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتنکی دھیر کیے گئے کندھار پہ تئیس تالیبانی آتنکی دھیر کیے گئے تالیبان کا لشکر گاہ کے سبور مارکیٹ میں حملہ حملہ ورد تالیبانیوں نے مارکیٹ میں آگ جنی کی پاکستان کی بڑی ساچیش بین اکاب ہو گئے سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھکیار اور گولا باروں پر آمد کیے گئے مطلب دیش ایٹی ایس کمیلی ایک بار پھر بڑی سفلتا میں آنمار کے رہنے والے روہنگیہ مسلمان محبت اسمائل کو ہیدرباد سے کیا گیا گرفتار جھارکن میں جج کی موت پر چیپ جسٹس نے سخت ٹپڑنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پون کیس میں ایکٹرس شرلین چھوکا سے بھی پوچھتا ہے ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں پیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک کے ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بچا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار آر بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویوسطہ میں لگا دار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبارن کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبارن کمپنی کی بشوہ سنیتہ کو دیکھتے ہوئے چونکہ 20 سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے ہیں بھارت کو جلد مل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسون انڈ جانسون نے اجازت مانگی اگس میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کال کے مقابلے کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں آئے کاریب پینتالیس ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی موت ہوئے دلی میں چوبیس گھنٹے میں آئے سٹھ نئے ماملے کورونا سنکرمت درس 0.08 فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ملیز ہو کی موت کیرل میں نئی تھم رہا ہے کورونا کا کہہ چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ازار سے زیادہ نائے ماملے سامنے دیار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لیے اُگڑی لوگوں کی بھاری بھیڑ سوشل دسٹنسن کی اوڑی دھٹری راجہ سان کے جھالا بار میں روپری ندیپ کا پانی ریاشی لاکھوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجاہی کر رہے ہیں لوگ چھاراباد میں ندی کا پانی آنے کے بعد سرکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھی راجہ ستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بار جاسے حالہ جان جوپری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کے لیے مچھو مدیپردیش پہ ٹوٹا مانسون کا کہہ مدیپردیش کی ملینہ میں ایک واری ندی ایوکفان پر پانی کے تانڈپ سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئیں مدیپردیش کی گوالیر میں بار پرماویتوں کی بیق سی ایم شیو راج کا اعلان مکان سہیت سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائی کانگوز کو آپتا پر سیاست نہیں کرنی کی نصیحت آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں چویتاونی جاری کی گئی دلی میں موسم بھباگ میں یلو الرٹ جاری کیا بارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئیں منی کنڈی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جارہ داستانسکار اور رہیہ میں خطرے کی نشان سے اوپر بہرہی ہے یہ ملانہ دی بیہار کی کئی زلو میں ندیہ وفان پر پٹا کے خطرے سے نشان سے اوپر بہرہی ہے دنگا ایوپی میں بارش اور بھار کے مدنظار ادھکاریوں کو سی ایم کا نردیش ندیوں کے جلستر کی لگاتار کی جارہی ہے مونیٹورنگ پر بھاویت جلو میں اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں ایکٹیف رہے ہیں سپین کورٹ کی سکھ چپنے کی بار ایکشن میں ایوپی سرکار نویٹر پرادھکارن سے دلپ کی گئی ریپورٹ سپین کورٹ نے کہا آگ کان ناکٹ اور چہرے سے ٹپکتا ہے بھرشتا چار اتر پردیش کے سداد نگر میں مہلا شکشاہ میترو نے پرنسپل کی چپل سپٹائی کر دی شکشاہ میترو نے پرنسپل کو دوڑا دوڑا کر دی اترکھن جرکار کے ایک لاکھ لوگوں کو سروجگار سے جوڑنے کے دعوے پر سیاست کانگریس نے مانگا پیتے ساڑے چار سالوں کا حساب لکنہوں میں سات ستمبر تک 144 لاغو اتیوہاروں کے مدنظر سرکشا کے چلتے 144 لاغو کیا گیا اتر پردیش کے پہلے اتر پردیش کے پہلے آئیش بشیف ادیالے کا شلانیاز کریں گے راشت پتی رامنات کو بند 28 اگست کو گھراف پور میں ہوگا شلانیاز کارکرم اتر پردیش کے بجنور میں اسپیتال کے باہر سے بائک کی چوری کامرے میں کیٹ بھی چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹیکولس اتر پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مارپیٹ دونوں شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا ویڈیو اور آئے بارد اتر پردیش کے کانپور میں امتنز انسکار کے دوران دو پکشوں میں مارپیٹ مرتق کی زمین کی بیٹھواری کو لی کر بڑھا بپا اتر پردیش کی یوگی موڈل کو ختم سے ختم ہوں گے مدنے پردیش کے ارگنائز کرائیم ستروں کے حوالے سے خبر گینگسٹر ایکٹ لانے کی تیاری میں شبرا سرکار مدنے پردیش میں اپچناو سے پہلے اپنوں کو منانے کی کوشش میں کانگریس دلی طلب کیے گا ارون یادر کملنات سے کریں گے ملاقات چھتیز گھر میں کورونا کی سمبھاویت تیسٹری لہر سے نپٹنے کے لیے تیار گیا رائیپور میں بی جے پی کے نیشنل ہیلتھ وولنٹیرز کے پرشکشن شیور کا ایجن کیا گیا مدنے پردیش کی ساگر میں چلتی پرین پر چڑنے سے لار پولیس کا بڑا ایکشن شراب تسکری کرنے والے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی بنائی لس جب تکی کے جائے گی اب رادیوں کی سمپت جیریو کے آشتری ادھکش بننے کے بعد پہلی بار پٹنا پہنچے لالن سنگ پارٹی کاری کرتاؤں نے شانددار سواگت کیا گانچی میں کندس رکار کی خلاف آجیلی کا زوردار پردیشن مہنگائی اور پیٹرول ڈیزر کے بڑے دام کا کیا بیروز جاتی ہے جنگرنہ کی بھی مانگ جھارکھن میں ہیمنت کیابنیٹ کی بیٹھک میں 27 فیصلوں پر مہر لگی 3 سے 9 ستمبر تک مونسوس ستر بلانے کا فیصلہ جھارکھن میں قریب 4 مہینے بعد کھولے سکول 9 سے 12 تک کے چھاتروں کی ہو رہی ہے پڑھائی بیہار کی سیوان میں ڈبل مرڈر کانچ کو لے کر لوکو نے کیا اکر پردرشن ناکروشیت پریجنوں نے آج جنی کا سڑک کو جام کر دیا پیار کی دانہ پور میں سپول سنچالک اور بیباوکوں کی بیچ میں مار پید دونوں پکچوں کی لوگوں نے دوسرے کو جم کر پیٹا پیار میں بڑھا براد آرہ میں سمپتی کا کالا سچ یویو کی کتنی پٹرانیا شرلے نے کھولا کندرہ کا پون بلا راز پہلے چوری اب سینہ جوری دیکھئے میٹرو سٹیشن رات دس بچ کر ستائیس منٹ پر میرے ساتھ صرف زی ہندوستان دیش میں ویکشنیشن کا اکڑا پچاس کروڑ کی پار پیم مہدی نے کہا کرونا کے خلاب بھارت کا مضبوط قدم ہر ناغرک کو لگے گا مفتتی کا ایک بار پھر منڈل کے سہارے چنانوی نیا پار کرنے میں جوٹی سماجوادی پارٹی کل اتر پردیش کے منڈل دیوست منائے کی سماجوادی پارٹی آتنکی سنگڑھل سکھ فور جسٹریٹ کے نام سے یو پی پولیس کو فون پر بلی دھنکی کہا سوہ تردہ دیوست پر یوگی کو جنڈہ نہ نہیں فلارے دیں گے اتر پردیش پولیس نے جانچ کے دیا دیش لکھنو میں ٹکیت سمرتکو کا بھاری ہنگامہ کاریکرم کی جازت نہ ملنے پر سلک پر لگایا جام ٹکیت بولے جد لکھنو میں شروع ہوگا سگرام بیہار کی کڑیار میں اوفان پر گنگا پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ندی میں سما گئی بزی پرسطوط کرتا اندیلہ آئی وی ایٹ نیشوک نے سنتانتا پرامشتلی سمپر کرے پرائیو جت بڑیا ہے شد ہے ایم ڈی ایچ مرچی دھنیا حلدی سردی خانسی کے لیے بیہر دیشی کاسکلپ چٹنی فون 9138 9138 ایمینتی بڑھانے کے لیے محیلاؤں کی نمبر ون اوشدی وٹونک ہیم پوشپا پروشوں میں ایمینتی بڑھانے کے لیے راجویدی رسائن بٹی پھولوں کے پراغ اور پرکرطی کے سیکھڑوں پوشک قطموں سے بھرپور بطنجلی حنی ہر ہندوستانی کشان ARB بیارنگز جوڑے سارا ہندوستان اور انزیکٹی زائیڈز انڈیا لیمٹیڈ کی ٹریٹر برینڈ کا کھیٹ ناشک لیدھل گول بھروسہ وہی تقنیق نائی چناؤوں میں بھی غلط مورد پر انٹری لے لیے راجبر کے ساتھ گڑوندن میں جانے کے پہلے OEC کو یہ لگا تھا کہ وہ بحار والا کرشما یہاں بھی کر دیں پر 6 مہینے کے اندر راجبر نے OEC کو آٹے ڈال کے بھاؤ یاد دلا دیے ہیں OEC جو خود کو سیاسی پندت سمجھتے تھے سیاسی سیانہ سمجھتے تھے انہیں پتا بھی نہیں چلا اور راجبر نے میڈیا میں آ کر بیان دے دیا کہ اگر وہ BJP میں جائیں گے تو OEC بھی ان کے ساتھ جائیں گے اب اس بیان پر OEC آگ ببولہ ہیں یوگی مسکرہ رہے ہیں اور سیاسی پندت یہ کہہ ابھی باقی ہے BJP کے ساتھ چلیں گے OEC OPC راجبر نے ایک چینل کو دی اپنے بیان میں یہ کہا کہ OEC صاحب بھی بھارتی تا پارٹی کے ایلائنز کا حصہ بنیں گے راجبر نے کر دی ایسی تیس ساتھ آپ کی پارٹی کا گھڑ بندن ہوگا نہیں ہوگا مہاراج بھرام میں لوگ ہیں بھاج پا کے ووٹ دے تھا اچھا ہی بتاؤ ارے دوستی کرنا ہے تو زندگی بر کے لیے کرو اس کو دوستی ووٹ ہے کہ تمہیں رہو پر مقام پر پہنچ جاؤ اپنے دوست کو مت چھیلہ کے چکر میں لٹ گئی لیلا ممتا جی نے بولا کھیلا ہو بھے میں کرتا ہوں کھیلا نہیں ہوگا جب راج بھگی آئیں گے تم میلا ہوگا بھٹنی عزیز کے اٹھارہ دو مسلمان ہندوستان میں ہم قرائدار نہیں حصے دار ہے کیا کیا سیاسی ارمان سجائے تھے کیا کیا سیاسی سامان جھٹائے تھے 2022 میں دنیا حیرانی سے دیکھتی ایسے ایسے چناؤی توفان سجائے تھے UP میں بیہار والا کھیلا کرنے فرمان چینل کو دی اپنے بیان میں یہ کہا بھارتین تا پارٹی کے ایلائنس کا حصہ بنیں گے انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے شانواز حسین زفر اسلام بی جی پی میں ہے اسی طرح سے وہ ایسے ساتھ لے کر جائیں گے میں اس بات کا پرزور مذہمت کرتا ہوں یہ ہمارے نیتا کی بزتی ہے راجبر نے یوپی پر راج کرنے کے خوبص اپنے اویسی کو دکھائے چناف کے پہلے سی ایم کا تمگا تک دے دیا اب جھٹکہ کھا کر اویسی بے حال ہے زبعہ پر سوال ہے دل میں ملال ہے اقتدار کسی کے پاس ہوگا اگر چھے مہینے میں ہی چہلہ چھلیہ کا سردار ہو گیا لیلہ سے گلوہی لگا کر تڑی پار ہو گیا اویسی کے ہیدرابادی پلان کا یوپی میں بنت آدھار ہو گیا ممتا جی نے بولا کھیلا ہو بے میں کہتا ہوں کھیلا نہیں ہوگا جب راج بردی آئیں گے تم میلا ہوگا اور ممتا کے ساتھ جائے گا تو ہمیشہ کھیلا ہوگا آؤ راج کرنا تو راج بردی کے ساتھ جتو آؤ میلا لگا دیں گے راج بردی گھر کو سجاد نیں گے سیاست میں شاتیر پنا کیا ہوتا ہے یہ UP میں ہیدرابادی داؤن لگانے آئے بھڑکاؤ بھائی جان کو اوم پرکاش راج بھر نے ایک جھٹکے میں سمجھا دیا اب اویسی کو وہ دن یاد آ رہے ہے جب راج بھر کو ساتھ لے کر اکھیلیش کی سنسدی سیٹ آجمگڑھ میں انہیں للکار نے گئے تھے پوروانچل کے اس دورے میں ہیدرابادی بھائی جان کو اوم پرکاش راج بھر نے پوری ترے یقین دلا دیا تھا کہ پوروانچل میں اویسی کا چنانوی جھنڈا لہرائے گا اور بھاگیداری سنکل مورچہ انہیں UP کا سی ام رہی بھوا بھوا سے لے کر یوگی کو للکار لگاتی رہی کہ اب کسی اور کو UP کا سی ام نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ یوگی کو بھی نہیں لیکن راجبر کی لنگڑی کے بعد اپنا وہ اعلان اویسی کے دل میں کٹے کی طرح چُب رہا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ یوگی کو اتر پردیش کا مکہ منتری نہیں بننے دیں گے اگر ہمارے ہونسلے بلند رہیں گے مہنت کریں گے سب روش ہوگا انشاءاللہ ہو تالہ مگر ہماری کوشش یہی ہے کہ دوبارہ اتر پردیش میں بی جی پی کی سرکار نہ بنے چنانوی فائدے کے لئے بی جی پی کو دن رات پانی پی پی کر کوشنے والے اوم پرکاش راجبر اس طرح گلاتی مار دیں گے اس پر اویسی آخر کیسے یقین کرتے اویسی کے پوروانچل دورے میں راجبر چھایا کی طرح ان کے پیچھے تھے پششمی اتر پردیش پڑ گئی اوم پرکاش راجبر کی یوپی بی جی پی کے ادھیاکش سواتنطر دیو سنگھ سے گھنٹے بھر تک بند کمرے میں ملاقات پر بھی اویسی نے چپی ساد لی تھی لیکن راجبر اپنی سیاسی سودے بازی اویسی کی بولی لگانے لگے تو اویسی سمجھ گئے راجبر یوپی میں بنگالی کھیلا کرنا چاہتے ہیں یوپی کے سیاست کا پیر زیادہ بننا چاہتے ہیں جو لوگ شنگ خلق مسلمان دلید ادھی باسی کے بھوٹ لیتے ہیں مگر پیشراو آدمی کے لیے 74 سال سے کچھ نہیں کام کیا ہے تو ہم لوگوں نے اسی لیے سوچا سیاسی گلیارے میں ہسی تھٹولا ہو رہا ہے اوویسی 17 اگست کو پھر یوپی کا چناوی دورہ کرنے والے ہیں ہندو تک کا گل کہے جانے والے پریاغ راج میں اپنی سیاسی طاقت دکھانا چاہتے ہیں یوپی کے مسلمانوں کو ایک چھتری کے نیچے لانا چاہتے ہیں وہی راج بھروں نے لیڈر سے لوڈر بنا گئے ہم بھی ٹیم نہیں ہے ہم وہ ٹیم ہے ہم درازو کیا وہ کر لہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹ جائے گا ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تخت پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ ہوتا جہاں بھی گئے بیہار میں گئے انہوں نے کامیابی حاصل کی ٹھیک ہے بنگال میں کامیابی نہیں ہوئی پھر ان کو یقین ہے کہ میں یوپی میں جا کے کامیاب ہو جاؤں گا ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہیں جیسے دیکھنے میں آرہے اویسی کو بنگال میں سبق ملا تھا لیکن یوپی کا روک کرنے سے پہلے وہ ممتہ دیدی کا دھو بی پچھاڑ بھول گئے اس لئے راجبرد کی لنگڑی ان کے سپہس ساراروں کا خون جلا رہی ہے راجبرد صاحب اگر یہ فیصل آلیتے ہیں کہ مورچہ بی جے پی کے ساتھ جائے گا تو ایم آئی ایم پارٹی کو روکنے کے لیے ہمیشہ میدان میں رہے گی اور بی جے پی کو روکیں گے کبھی ہم بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم ہر اس پارٹی کو ہرانے کام کریں گے جو بی جے پی کے ساتھ چناؤں میں جائے گا راجبر بھی اگر بی جے پی ساتھ جاتے ہیں تو ہم ہر چناؤں سائیکل چار سو کا مائلے چاہے ببوہ اور آنے والے سمیہ میں ببوہ سرکہ سماج بادی بنیے گی جنت چار سو ٹیٹے ہرانا چاہتی ہے بھا بھا نے بھا برامن بوٹوں کا جوا ہم لوگ سماج پارٹی سرو سماج کے ساتھ مل کر اور انہی کے ساتھ کٹ بن دن کر چناؤل ہو رہے ہیں ہیدر آبادی بھائی جان کی مسلم ووٹوں پران مرد آباد کا عیدگاہ کا پساد ہوا تم اس کو بھول دے عاشم بھول ہوا تو اس کو بھول دے اور تم صرف جنبات میں آکر اوٹ ڈالتے رے ڈالتے ڈالتے میرے بھائی کب تک اوٹ ڈالوگے کبھی اوٹ تو حاصل کرو نا کبھی اپنے لیے تو اوٹ لو جس یوپی دنگل میں اپکی بار برہمان پر سنگرام کبھی یہ کہتے ہیں کہ جات ویسے اس میں کہ یہ برہمان وادی بیوستہ کی پارٹی ابھی تخم پر یہ اوٹ لگاتے کہ کبھی پیچھلے سماج کے لیے آواز اٹھاتے نہیں اٹھاتے ان کو صرف اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے اختیار ملے مجھے سبتہ ملے میری گاڑی 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 سامن پولیس کی چار گاڑیاں ہو میرے اطراف میں بی سیکررٹی گاڑ ہو اور یہ اپنی شاہی کے لیے مرور حاصل کر رہے اویسی کی دلیلوں کا اثر یوپی کے مسلم ووٹروں پر دکھنے بھی لگا ہے انہیں لگنے لگا ہے کہ سیکلر بتانے سیاسی پارٹیوں نے پچھلے ستر سالوں میں مسلمانوں کو چھلا ہے اکھلیش کی مسئل یہ ہے کہ ان کی سمجھوادی پارٹی نے یوپی میں چار بار سرکار بنائی چاروں بار یادو مکھے منطری بنا سمجھوادی پارٹی جس ایموائی یعنی مسلم یادو سمیقرن کو ساتھ کر یوپی میں ستہ کا سوات چکتی رہی اسی سمیقرن میں یادو ووٹ 9 فیس دی اور مسلم ووٹ 20 فیس دی اسی لیے اویسی سوال اچھا رہے ہیں کہ جس تب کیسے سیم بننا چاہیے تھا اسے اکھلیش نے ڈپٹی سیم کا پت تک نہیں دیا اور اسی سماج واد کے پیچھے مسلمان بھاگ رہے ہیں اویسی کے اسی ہیدروا بادی کھیلے نے اکھلیش کو برہممن بوٹوں پر داؤں لگانے کو مجبور کر دیا ہے اور تیس سال میں پہلی بار سماج وادی بھاٹی برہممن کو سادھنے میں جھٹ گئی ہے پلیا سے برہممن سمیلن کا آگاچ کیا گیا ہے لیکن اکھلیش کے اس داؤں پر ان کی سیاسی بوہ یعنی مائیواتی لگانے میں جھٹی ہوئی جاتی کی چناوی راج نیتی پر یقین کرنے والے یوپی میں اس کے لیے کہاوت ہے جاتی بھی گماتی اور بھات بھی نہیں کھایا اکھلیش اسی جھٹکے کو جھیل رہے ہیں اور ان کے برہممن داؤں پر بیجے پی چٹکی لے رہی ہے کبھی یہ کہتے ہے کہ جاتی لوگ ہم سے جڑو رہے تو دھیری دھیرے وہ کبھی ویسٹ کی پارٹی ہے کبھی بیپاری کے پارٹی ہے کبھی انسوچی پارٹی ہے کبھی پچھڑا کے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے اس طرح پینک ہو گیا اس طرح کا یہ دشپرچار کرتے پی جے پی کی اس چھٹکی پر شاید اخیلیش کو تاو آ گیا ہے اور تاو آیا بھی تو اس قدر کی سیدھے یوپی کی چار سو تین سیٹوں میں سے چار سو پر جیت کا اعلان کر بیٹھے اخیلیش بھائی اچھا ہوتا شوپال چچا سے پوچھ لیتے انہیں آپ کے دعوے پر کوئی اتراز تو نہیں ہے یوگی جی تو صرف اتنا ہی کہہ کر کام چلا رہے ہیں جی شریر رام جی شری رام پیرو ریپورٹ زی میڈیا جی جی شری رام جی ایسا کہا جاتا ہے کہ جس نے اتر پردیش کی بازی جی تی وہ کی سیاست رہے سماج کو باٹا جا رہا ہے موسیقی یوپی یوپی سیاست میں کھلنے لگا حصہ ہے ایک طرف وہ ایسی نفرت فیلانے آ رہے ہیں دوسری طرف ایس پی نیتا بھڑکانے میں جھٹ گئے ہیں مسلمانوں کو بھڑکائیں گے ستہ پر کابیز ہو جائیں گے سمجھوادی پارٹی کے سنبھل سے ودایق نباب اکوال محمود کا بیان سنا اپنی کیسے مسلمانوں کو اُلٹا پاٹ پڑھا رہے ہیں ویسے یہ اس طرح کی حرکت کرنے میں کافی مشہور ہیں تاجہ بیان میں دیش کے راشپتی پردہان منتری یوپی کے مکش منتری تک کو لپیک لیا اب انہیں اپتی کیا ہے وہ سنیے اور سمجھئے کیسے نفرت کا انجیکشن مسلمانوں کو لگا رہے ہیں اکبال محمود ہاتھوں کو ہلا ہلا کر آنکھوں کو مٹکا مٹکا کے سنجیدگی کل آبادہ اوڑ کر معصوم مسلمانوں کو برگل آ رہے تھے انہوں نے ہندو پی ایم ہندو پریسیڈنٹ تو بتایا لیکن یہ نہیں بتایا کہ دیش کے راشپتی اپ راشپتی بھی مسلم رہ چکے ہیں خابر ابھی باقی ہے کہ لکھناو سپیشل ایڈیشن میں فلال میرے ساتھ بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زی ہندوستان دس ہزار کروڑ روپے کا جرمانہ لگانے کی بارننگ بھی ویدیشی نیویش کانون کے اول لنگن پر جاری کیا کارن بطام نوٹس کیٹ نے امیزن پر ایکشن کی مانگ کی چوکی اولمپک پی بھارتی ہنکی ٹیم کی شاندار جیت پر سونو سودے دیش کے بھی جیوانوں کے سردھانتی ٹیم کو بھی بتائی دیں دیویانکہ ترپاچی نے مانسون کا لفت پٹھاتے ہوئے ویڈیو شیئر کیا ہے جہاں ویڈیو میں دیویانکہ بارش کے موسم میں کافی خوش نظر آ رہی ہے مانی روئی کا مزیدار ویڈیو آیا سامنے ویڈیو میں مانی کی چہرے سے جھلک رہی ہے مسکان اربشی روٹ دیلہ کرنا ہے ویڈیو سامنے آیا ویڈیو میں اور ویشی جم کر مستی کرتی ہوئے نیہا ککڑ نے اپنے پتی روانپریٹ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو کیا شیئر خوبصور جوڑی کا ویڈیو ویڈل ایمیش روشمیا نے ایک بار پر سے سورو کا جادو بکھیرا جہاں فینس کو پسند آیا ایمیش کی سنگین کا ٹشن کالیپورنیا کی جنگلوں میں آگ کا تیندر پچاری آگ نے رہائی شیلہ کو پوپنی چپیٹ پر لے لیا کالیپورنیا میں تیزی سے فیل رہی ہے جنگل کی آنگ آگ کی چپیٹ میں آنے سے کئی بلڈنز خاک ہزاروں لوگوں کو سورکشت اسخانوں پر پہنچائے گے پھالک کے پوپ کپتار مہیندن سنگھ دھونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دھونی کے ٹوٹر ہینڈل سے ہٹائے گا بلو ٹک ٹوٹر پر مہیندن سنگھ دھونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک ہٹانے کو لے کر پہلے بھی بے بادوں میں رہ چکا ہے ٹوٹر خیل رتن کا نام بدلنے کو لے کر پی اے موڈی نے ٹوٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلہ گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی اے موڈی نے کی بات چیت پی اے موڈی سے بات کرتے ہیں بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاری پی اے موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھا ہے برونز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی خیلاریوں کو شاہ باشوی دی برونز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچا ہے تیہاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکی اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برونز میڈل مقابلے میں بھارت کو بریٹ برٹین نے چار تین سے شکست دی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیمہ بسلا کی ہاتھ ٹینیشیا کی سارا ہمشتری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹوٹا سامی فائنل میں اجربیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر کسانوں کی سمرت میں وپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی میں رہے موجود جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامل ہوئے کشتی کانون کو رد کیے جانے کی وپکش کر راہے مان کشتی کانونوں کے ویروت میں پورا وپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے دکھائی ایک جوٹ تھا کسانوں کی سنسط میں شامل ہوئے وپکشی دل کے نیتا جنتر منتر پر کسانوں سے ملے راہول گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط شریف کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیغاساس ماملے کو لے کر لوگ صبح میں زوردار ہنگامہ وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا حلہ سومبار تک صدن کی کاریباحث تھکے مانی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناگپور میں دیشموک کے ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشموک کے تین ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا کل ستہ پردیش کے دو دن کے دورے پر رہیں گے جی پی نڈڈا سات اگست کو لخناو آٹھ اگست کو آگرہ میں رہیں گے جی پی نڈڈا لخناو میں نیم نیرواچیت زلہ پنچار ردی اکش اور بلوک پروک کے سمیلن کو کریں گے سمبودھت سبھی چار سو تین ویدان سبھا کے پربھاریوں کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھا افغانستان میں تالیبانی جلادوں کا خاتمہ کرے گی لیڈی برگیڈ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے بندوق اٹھائی افغان سینا کی سمرتھر میں اُتری افغان کی مہلائیں تالیبانی آتنکیوں سے لوہا لینے کو تیار مہلہ برگیڈ افغانستان کے کندج فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغان سینا کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغان سینا کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں ساٹھ سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکرگاہ میں تالیبان اور افغان سینا کے بیٹ جنگ ہیلمنت کی راجدھانی لشکرگاہ میں ایک تالیس آتنک کی ٹھیر کیے گئے کندھار پہ تئیس تالیبانی آتنکی ٹھیر کیے گئے تالیبان کا لشکرگاہ کے سبور مارکیٹ میں حملہ حملہ ورد تالیبانیوں نے مارکیٹ میں آگ جنی کی لشکرگاہ کے مارکیٹ میں آگ لگنے سمجھت بھگدر تالیبان نے پبلک پلیس پر کیا حملہ سبور مارکیٹ میں تالیبان کی ببباری جیموگشمی کی راجعوری میں آتنکی اور سرکشابلوں میں مُنبھیر تو آتنگی ہوئے دھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجش بے نکاب ہو یہ سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھکیار اور گولا باروں پرامت کیے گئے مطلب دیش ایٹیس کمینی ایک بار پھر بڑی سفلتہ میں آنمار کے رہنے والے روہنگیا مسلمان محمد اسماعیل کو ہیدر آباد سے کیا گیا گرفتار جھارکن میں جج کی موت پر چیف جسٹس نے سخت ٹپڑنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوف پون کیس میں ایکٹرس شرلین چوکہ سے بھی پوچھتا ہے ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں فیچر روچیل کے ساتھ رولائنز کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار آر بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے ٹلا اور سویوسطہ میں لگاتار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبون کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبون کمپنی کی بشوہ سنیتا کو دیکھتے ہوئے چونکی بیس سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمچھوٹے کیے ہیں بھارت کو جل مل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجازت مانگ کی اگست میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کال کے مقابلے کل کے مقابلے کورونا کی نئے معاملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں کاری پینتالیس ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی موت دلی میں چوبیس گھنٹے میں آئی سٹھ نئے معاملے کورونا سنکرمت درس شونی دشم پر شونی آٹھ فیصد بیتے چوبیس گھنٹے میں دو ونیزو کی موت کیرل میں نئی تھمرائک کورونا کا کہہ چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے سامنے آئے ریار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لئے اوگڑی لوگوں کی بھاری بھیر سوشل ڈسٹنسن کی اوڑی دھچی راجستان کے جھالاوار میں روپلی ندیب کا پانی ریاشی علاقوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجا ہی کر رہے ہیں لوگ جھالاوار میں ندی کا پانی آنے کے بعد سڑکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھی راجستان کے بارہ میں مدیپردیش پہ ٹوٹا مانسون کا کیل سترہ زلوں میں یلو ایلرڈ جبکی چھہ زلوں میں اورنج ایلرڈ جائی مدیپردیش کے مولینہ میں ایک واری ندی اوپان پر پانی کے تانڈب سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئیں مدیپردیش کے گوالے میں بار پرمہ ویتو کی بھی سی ایم شبرافز کا اعلان مکان سہید سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائی کانگوز کو آپتہ پر سیاست نہیں کرنی کی نصیح آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں چیتاونی جاری کی گئی دلی میں موسم ویبھاگ میں یلو ایلرڈ جاری کیا اتراخن کی کئی دلوں میں آٹھ اور نو اگز کو بھاری بارش کی اشنگ کا پرشاستن ہوا ایلرڈ وارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں منی کنی کا گھاٹ پر چھت کے اوپر کیا جارہ داس انسکار اور یہاں میں خطرے کی نشان سے اوپر جانس کے عادیش دیئے اور دلی میں پنک لائن کا دورہ سفر پورا ترلوک پوری میں ترلوک پوری سے جڑا میور بیہار انسٹھ کلومیٹر لنبی لائن کا سفر شروع پرستدگردہ فورچون چکی فریش آٹا سوفٹ روٹی کا وعدہ نمسکار خبروں کے میٹرو پر سوا رہے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ انوراک سنگھ خبروں کی میٹرو میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ میٹرو سٹیز کی بڑی خبریں کونسی ہیں روز کی طرح ہماری میٹرو آج بھی دلی سے ہوتے ہوئے ممبئی اور ممبئی سے ہوتے ہوئے لخنو تک جائے گی آپ کو کروائے گی خبروں کا سفر تو چلیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری میٹرو آج کہاں کہاں رکنے والی ہے سب سے پہلے ہماری میٹرو پہنچے گی لخنو سٹیشن آپ کو دکھائیں گے تھپڑ کانٹ سے فیم میں آئی لڑکی کا نیا ویڈیو جس میں وہ پریوار کو دھمکی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے کس مدے پر دھمکی دے رہی ہے اور اس کا انداز آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس رپورٹ کے سری ہے آگے میٹرو کا اگلا سٹیشن ہے دلی جہاں پر یو یو ہنی سنگھ کی پتنی نے اپنے سسور یعنی کی ہنی سنگھ کے پتہ پر گمبیر آروپ لگائیں آروپ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اس کے بعد میٹرو پہنچے گی ممبئی جہاں راج کندرہ کی جہاں سے کشکار ہوئی ابھی نیتری شرلنگ چوپڑا سے ممبئی پولس نے ایک بار پر سے پوچھتا چکی اور اس بار شرلنگ چوپڑا نے خلاصہ کیا کیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے میٹرو دلی سٹیشن پر پھر رکھے گی جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش کی سب سے بڑی میٹرو کوریڈور کا آج ادھخاتن ہوا کون کون لوگ اسے فائدے میں رہیں گے کن کن لوگوں کے لیے زیادہ سہولیت ہوگی یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ بھی خبروں کی میٹرو میں کئی دلچسپ خبریں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں خبروں کی میٹرو کا شاندار سفر تو سب سے پہلا اسٹیشن ہے لخنو کا جہاں پر کچھ دن پہلے میڈم کے تھپڑکان کا ویڈیو آپ نے دیکھا تھا میڈم نے سرے آم کیپ ڈرائیور کو اچھل اچھل کر جم کر تھپڑ لگائے تھے جب پول کھولی تو جھوٹ پر حملے کی جھوٹی کہانی سبھی کے سامنے آگئی ویڈیو سامنے آیا اس ویڈیو میں وہ پڑوسی کو پیٹنے جا رہی ہیں یہ نیا ویڈیو جو ہے یہ کیا ویڈیو ہے اور اس میں جو تھپڑ کانڈ والی میڈم ہے وہ کس طریقے سے پڑوسی سے پیش آ رہی ہیں ذرا سمجھئے اس پرپورٹ میں آپ آج سب کے سامنے بولیں ان سے کہ یہ اپنے گھر کو جو کالا انہوں نے پینٹ کر رکھا اسے انٹی بلاک کران کیوں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل درونز گھومتے ہیں اور ان کی وجہ سے پوری کاللی والوں کی جانکترے میں آپ نے اس محترمہ کو پہچانا ایک بار پھر گوھر سے دیکھئے نہیں پہچانا تو چلیے میں بتا دیتا ہوں ان کی پہچان یہ تو وہی محترمہ ہے جو لکھناؤں کے سڑکوں پر ٹرافیک سگنل پر جیبرا کروسنگ کے پاس کیپ ڈرائیبر کو اچھل اچھل کر پیٹ رہی تھی اب تو آپ لوگ انہیں پہچان ہی لیے ہوں گے لکھناؤں والوں ساوڈھان ہو جاؤ کیونکہ تمہارے شہر میں ایک نیا دادا آ گیا ہے ماف کیجئے گا تھپر والی گنڈی آ گئی ہے اب گریبوں کو ستاؤ گے تو تتوریت انصاف ہوگا ارے تو پھر وہ کیپ ڈرائیبر کو محترمہ نے چو پیٹا وہ بھی تو گریب تھا اب آپ کہیں گے کہ ایک یوٹی کو گنڈی چو بول رہے ہیں تو بار بار دوسروں کو دھمکانا انہیں مارنے پیٹنے والوں کو گنڈا دادا بھائی نہیں بولے تو پھر کیا نام دے اب تک اپنے میڈم کا تھپر کانڈ دیکھا تھا اب محلو والوں سے ان کا تھمکی کانڈ دیکھ لیجئے وائرل ہو رہا یہ ویڈیو تھپر کانڈ سے پرانا ہے اس ویڈیو میں میڈم اپنے محلے میں رہنے والے ایک شخص کو اس کی پتنی بچے اور تماشبین کے سامنے تھمکا رہی ہیں اب وہ ابھی کس بات کے لیے ذرا یہ بھی سنیے نہیں آپ آج سب کے سامنے بولیں ان سے کہ یہ اپنے گھر کو جو کالا انہوں نے پینٹ کر رکھا اسے انٹی بلاک کران کیوں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل ڈرونز گھونتے ہیں اور ان کی وجہ سے پوری کاللی والوں کی جان گھترے میں اب کوئی شخص اپنا گھر بنائے تو پہلے لکھناؤں والی اس میڈم سے بھائی ضرور پوچھ لینا میڈم گھر بناؤں یا نہیں میڈم اگر اجازت دیتی ہے تو یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ گھر کی کھڑکی دروازے کیچن بیٹروم گیٹ لگواں یا نہیں گھر کو باہر سے کس رنگ سے پینٹ کیا جائے اور اندر کس رنگ سے پینٹ کیا جائے گیٹ اور دروازے کو کس رنگ سے رنگ آ جائے سب کچھ میڈم ہی فائنل کریں گی کیونکہ اگر میڈم کو گھر اور دروازے کا رنگ پسند نہیں آئے تو میڈم ہنگامہ کھڑا کر دیں گی پولیس بلا لیں گی پھر آپ کو دوبارہ رنگ روحن کے لیے ایکسٹرہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گے نہیں آپ آج سب کے سامنے بولیں ان سے کہ یہ اپنے گھر کو جو کالا انہوں نے پینٹ کر رکھا اسے انٹی بلیک کران کیوں کیونکہ یہاں پہ انٹرنیشنل میڈم اس شخص پر اس لیے بھڑکی ہے کہ اس نے میڈم سے پوچھے بینا اپنے گیٹ کو کالے رنگ سے رنگ دیا پھر کیا تھا میڈم نے ہنگامہ کھڑا کر دیا گیٹ کو کالے کی جگہ کسی دوسرے رنگ سے پینٹ کرانے کی دھمکی دینے لگی میڈم کے سامنے پولیس بھی بے بس دکھی بھائی لکھنو میڈم کبھی محلے میں گلیوں میں ہائی بے پر بازار میں مول میں کہیں بھی مل جائے تو چھے بھٹ کی دوری رکھ کر سلام جرور ٹھوکیے گا ورنہ میڈم کو گصہ آگیا تو آپ کو ہلٹا لٹکا دیں گی بیڑا ریپورٹ زی میڈیا خبروں کے میٹرو اب راجزانی دلی پہنچ چکی ہے اور یہاں سے خبر سنگر یو یو ہنی سنگھ کو لے کر دراصل دلی میں سنگر یو یو ہنی سنگھ کی پتنی نے ان کے پتہ پر یعنی سربجیت پر بڑے آروپ لگائے ہیں دلی کے تیس ازاری کوچ میں داخل ایک سو بیس پننوں کی یاچکا میں شالینی جو کہ ہنی سنگھ کی پتنی ہیں انہوں نے ہنی سنگھ کے پتہ پر کپڑے بدلتے سمائے گھر میں خوشنے گلت طریقے سے چھونے کا سنگین آروپ لگائے اس کے علاوہ اور خلاصے کیا کیے جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے یہ کہاوت ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں لیکن سب کو اپنے گانے پر پھرکانے والے یو یو ہنی سنگھ کے معاملے میں یہ کہاوت بلکل گلت بیٹھتی ہے آگے ہم آپ کو پوری کہانی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ جو دکھتا ہے ضروری نہیں ہوا ہی سچ ہو یہ ہم نہیں ان کی پتنی شالنی کہہ رہی ہیں لائٹ کیمرہ اور ایکشن سنتے ہی ہمارے دماغ میں نہ جانے کیسے کیسے خواب آنے لگتے ہیں ہم کیا کیا سوچنے لگتے ہیں لیکن مایا نگری کے اس چکا چود میں کیمرے کے آگے ایکٹنگ کرنے والوں کا کالا کام انتھیرے میں چھپ جاتا ہے اور سالوں بعد تب کھلتا ہے جب ان کے پتنیاں تنگ آ کر مکھ کھولتی ہیں یویو ہنی سنگھ کی پتنی شالنی نے ہفیار اتپیڑن گھرے لوں ہنسا اور یون ہنسا کے ساتھ ایک اور بڑا کھولاسا کیا ہے اور اس بار انہوں نے سنگر ہنی سنگھ کے پتا پر گم بھیر آروپ لگائے ہیں اور یہ آروپ کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے شالنی نے اپنے سسور اور ہنی سنگھ کے پتا سردار سرپ جیل سنگھ پر کپڑے بدلتے سمیں کمرے میں گھوسنے اور غلط طریقے سے چھونے کا آروپ لگایا ہے کیوں سنکر آپ چونک گئے لیکن یہ سچ ہے اور شالنی نے یہ آروپ میڈیا کے سامنے نہیں لگائے ہیں بلکہ دلی کے تیس ہزاری کوٹ میں ایک سو بیس پرنوں کی دائر یاچکہ میں خوب شالنی نے اس کا ذکر کیا ہے اس ایک سو بیس پرنے کی یاچکہ میں شالنی نے پتی ہنی سنگھ سسور ساس اور بھاوی پر کئی گم بھیر آروپ لگائے ہیں شالنی دلی کے تیس ہزاری کوٹ سے سرکشہ کی مانگ کرتے ہو تلاک کی مانگ کی ہے اور ہنی سنگھ سے دس کڑو روپے کی مواؤزے کے ساتھ دلی میں پانچ لاکھ روپے پرتی ماہ گھر کا کرایا دینے کی مانگ کی ہے جس پر کوٹ نے نوٹس جاری کر ہنی سنگھ سے پچیس دنوں میں جباب مانگا ہے یاچکہ میں شالنی نے ہنی سنگھ اور ان کے پریوار پر بے رہمی سے پیٹنے اور جانورے جیسا کرور بے اوہار کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے اتنا ہی نہیں ہنی سنگھ پر کئی محلاؤں سے اوہی سنبند ہونے کا بھی کھلا سا کیا ہے شالنی نے کوٹ کو بتایا کہ براؤن رنگ دے گانے کی شوٹنگ کے دوران انہوں نے ہنی سنگھ کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ سوتے ہوئے رنگے ہاتھ پکڑا تھا جس کے بعد ہنی سنگھ نے ان کے اوپر شراب کی بوتل فیک کر مارا تھا اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی سچ نہیں ہوتا بیرہ ریپورٹ زی میڈی خبروں کی میٹرو اب پہنچ گئی ہے مایا نگری ممبئی راج کندرہ نے جو پانویلا تیار کیا تھا پولیس نے اسے دھوست کر دیا ہے اور راج کندرہ کے ساتھ ان کے کئی رازدار اس وقت جیل میں ہیں لیکن ابھی بھی کندرہ کے اس گندے دھندے کے کئی رازد سامنے آنا باقی ہیں اور اسی رازدار کو جاننے کے لیے آج ممبئی پولیس نے ایک ابھی نیتری سے پھر پوچھتا چکی وہ ابھی نیتری جانی مانی شرلین چوپڑا ہے اور شرلین نے پولیس کو کیا بتایا وہ دیکھے ذرا اس رپورٹ کے سرگیر راج کندرہ کے پانویلا کو دھوست کرنے والوں میں سے ایک شرلین چوپڑا سے آج ممبئی پولیس کی پروپٹی سیل نے پوچھتا چکی راج کندرہ اور ان کے پانوگرہی سام راج جے کو لے کر ابھی نیتری شرلین چوپڑا سے ممبئی میں کری تین گھنٹے تک پوچھتا چکی بتا دے کہ ممبئی پولیس نے کندرہ پانوگرہی کیس کی جانچ پروپٹی سیل کو ٹرانسفر کر دی ہے اور اب اس کیس کی جانچ پروپٹی سیل تیزی سے کر رہی ہے پروپٹی سیل نے ہی سب سے پہلے پروری میں پورنگرہی کا کیس درج کیا تھا پروپٹی سیل نے ہی ممبئی کے پاس مرڈری پر ایک بنگلے پر چھاپا مار کر کروڑوں روپے کی پورنگرہی کے دھنبے کا کھولاسا کیا تھا اور اشکیل فلم کی شوٹنگ کرتے ہوئے پانچ لوگوں کو پکڑا تھا اس سے پہلے شرلن چوپڑا سے ممبئی کرائیم برانچ بھی پوچھتاچ کر چکی ہے اور شرلن کے بیان کے بعد ہی راج کندرہ کے خلاف جانچ پہ تھی اور پھر بعد میں ان کی گرفتاری ہوئی فلحال پورنگرہی کیس میں راج کندرہ ممبئی کے جیل میں ہے وہیں راج کندرہ کی کمپنی میں کام کر چکی گہنا وششت لگاتار راج کندرہ کا سمرتھن کر رہی ہے اور ان پر لگے آروپوں کو غلط بتا رہی ہے گہنا سوفٹ پان بنانے کی بات تو قبول رہی ہے لیکن پولس کو راج کندرہ کے لاب ٹاپ سے ستر سے زیادہ پان ڈشکرم کی سازش رچنے کا آروپ لگاتے ہوئے کیس درج کرنے کی مانگ کی ہے آروپ لگانے والی پیڑیتا کئی ہندی اور مراثی فلموں میں کام کر چکی ہے پیڑیتا کے مطابق جب اس نے شوٹن کے لیے منع کیا تو گہنا نے تھمکی دی اور اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر تین لوگوں نے دشکرم کیا حالانکہ گہنا ان سبھی آروپوں کو نکارتے ہوئے اسے خود کا خلاف سازش قرار دے رہی ہے پان کیس میں کرائیم برانچ نے گہنا کو سب سے پہلے کس فروری دوہزار اکیس کو گرفتال کیا تھا پلحال وہ زمانت پر جیل سے باہر ہے ویورپوت زی میڈیا اور اگلی خبر بھی مومبئی سٹیشن سے ہی ہے اور یہ خبر کچھ سوالوں کے ساتھ ہے سوال یہ کہ جب کوئی چوری نہیں کی جب کوئی گڑھ بڑھ گھوٹالا نہیں کیا تو آخر انل دیشموک ایڈی سے بھاگے بھاگے کیوں پر رہے اور اب تو ان کا ایک نیا کارنامہ بھی سامنے آگیا ہے اب وہ پولس سے سی بی آئی کو دھمکی دلوار ہے تاکہ سی بی آئی جانچ چھوڑ کر بھاگ جائے اور پھر رپورٹ بدل دی جائے دیکھے رپورٹ جب سینیاں کتوال تو ڈر کہے کا رشتہ چار اور اوپیت وصولی کان کے کتھت ماسٹر مائنڈ ڈیڈی کے سمن سے بھاگنے والے بید منتری کے طور پر اوپدھا سرکار کی جھولی نوٹوں سے بھرنے والے ماننیاں سممانیاں پورو منتری شرط پوار کی قریبی انیل دیشموک پر ایکتم فٹ بیٹھتی ہے جب مہراشت میں اپنی سرکار تو پھر سی بی آئی کی کیا اوقات ہمارے خلاب رشتہ چار کی جانچ کر سکے ارے ہم منتری تھے آنے والے دنوں میں پھر بن جائیں گے ہمارے سامنے یہ کوٹ جج وکیل ان کا آدیش چانچ ہوچ کچھ نہیں ہوتا یہی سوچ ہے ان سی پی کے نیتا اور ادھو سرکار کے پرب منتری انیل دیشموک کی جناب نے ممبائی پولیس کے ذریعے سی بی آئی کو کہلوا دیا کہ اپنی اوقات میں رہو یہاں ہماری سرکار ہے ہماری پولیس ہے منتوں میں حوالات کی ہوا کھلا دیں گے پھر تم سی بی آئی کی ٹی شٹ پہنے ہوئے اس کوٹ سے اس کوٹ روتے پھر نہ کوٹ کے آدیش کے بعد انیل دیشموک کے خلاب وصولی کانڈ میں برشتہ چار کی جانچ کر رہی سی بی آئی کی ٹیم نے بومبے ہائی کوٹ میں بڑا کھلا سکیا ہے سی بی آئی نے کوٹ سے شکایت کی تھی کی دیشموک صاحب ممبئی پولیس کے پڑے ادھکاری کے ذریعے تھمکی دلوا رہے ہیں اور راجے سرکار جانچ میں سیوگ نہیں کر رہی ہے سی بی آئی کی شکایت کے بعد کوٹ نے پولیس اور ادھو سرکار کی جم کر کلاس لگائی کوٹ نے کہا کہ سوچئے کیا ستھیتی آگئی ہے ایسی نوبت مت آنے دیجئے کہ مجھے پولیس کو بھی نشانے پر لینا پڑے ادھر ایڈی ہر دین انیل دیشموک کے برشتہ چار کی نئی نئی پوٹلی کھول رہی ہے آج ایڈی نے دیشموک کے ناکپور سمیت تین ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ناکپور انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی پڑیسر کے سائنس شکشن کالیج میں ایڈی نے قریب ٹھائی گھنٹے تک چھان بھی نہیں کی دیشموک پر حالی میں ایک بار مالک نے چار دو سمت سات کرو روپے وصولی کا عاروپ لگایا ہے اور یہ پیسے ناکپور کے ایڈیوکیشنل ٹرسٹ کے جب یہ ٹرانسفر کیے گئے اس سے پہلے پچیس جون کو بھی ایڈی نے ممبئی اور ناکپور سمیت پانچ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی ایڈی انیل دیشموک کی چار کروڑ سے ادھیک کی سمپتی زبط کر چکی ہے دیشموک کو پستاج کے لیے چار بار سمن بھیج چکی ہے لیکن دیشموک ایڈی کے سامنے پیش ہونے سے بھاگ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر دیشموک نے کچھ گڑبر گھوٹالا کیا ہی نہیں تو پھر وہ پولیس سے سویائی کو دھمکی کیوں دلوار رہے ہیں وہ ایڈی کی جانت سے کیوں بھاگ رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا خبروں کی میٹرو اب راجدانی دلی پہنچ گئی ہے دراصل ڈی ایم آر سی میں دلی والوں کو ایک بڑا تحفہ دیا گیا ہے دراصل دلی کی سب سے بڑی میٹرو لائن کی شروعات ہو گئی جو کی پوروی یو پی کے لوگوں کو دکشنی دلی کو جڑے گی اسے اب دی ایم آر سی نے دیا دلی والوں کو تحفہ سب سے لنبی لائن پر دوڑی میٹرو دلی والوں کا سفر ہوگا اور آسان دلی کو آج ڈی ایم آر سی نے بڑا تحفہ دیا ہے اس تحفے سے دلی کا سفر اور آسان ہو جائے گا انسچ کلومیٹر لنبی پنک لائن کا اوٹھ گھاٹر کیندری منتری ہردیب سنگھ پوری اور دلی کے مکھے منتری ارون کیجریوال نے کیا پنک لائن میٹرو دلی کے اوٹھری اور پوروی حصوں کے مہتپورن بازاروں اسپتالوں ٹرانسپورٹ ہب اور مدھی دلی کو آپس میں چھوڑتی ہے مجلیس پارک سے شیویہار پر میٹرو شروع ہونے سے پوروی دلی کے لوگوں کو دکشنی دلی کے لیے اب میٹرو نہیں بدلنی ہوگی آج یعنی کی چھے اگست سے دلی میٹرو کے پنک لائن کی ایک نئے کوریڈور کی شروعات ہوئی ہے پنک لائن میں مہیور بیہر پاکٹ ون سے لے کے سنجھے لیک ترلوگ پوری تک جو ہے میٹرو کی نئی لائن یہ نئے کوریڈور بنا ہے اس کے بعد پنک لائن جو ہے وہ دلی کی سب سے بڑی میٹرو لائن بن جائے گی یعنی کی میٹرو سب سے بڑی لمبی جو ہے وہ کوریڈور بن جائے گی 69 کلومیٹر کا یہ کوریڈور ہوگا ترلوگ پوری سے سنجھے لیک اور مہیور بیہر پاکٹ ایک کے بیچ میٹرو کوریڈور تیار نہیں ہونے کے چلتے یعنی شیف بیہر سے سیدھے مجلیس پارک نہیں پہنچ پا رہے تھے لیکن دی ایم آر سی نے سبھی پریشانیوں کو دور کر اسے پورا کیا اور اس کے بعد پنک لائن بن گئی دلی کی سب سے لمبی میٹرو لائن پنک لائن پر 38 میٹرو سٹیشن ہے دلی کی مہتوپورن شیطر کو جوڑتے ہوئے ان میں آنند بیہا ریلوے سٹیشن سرائے کالے خان سرائے کالے خان بسدہ نظامو تین ریلوے سٹیشن دلی ہات سروشی نگر اور لاشپت نگر شامل ہیں بیرپورٹ زی میٹیا اس بج ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں سنیمت راشتر میں ایک بار پھر سے ہمارا پڑوسی ملک پاکستان بے نکاب ہوا ہے افغانستان نے UNSC میں پاکستان پر گمبیر آروپ لگا ہے تالیبانیوں کی مدد کر رہا ہے پاکستان یہ بات افغانستان نے ساپ کرتوں میں کہی افغانستان میں ہنسا کیلئے پاکستان ذمہ دار ہے یہ بھئی افغانستان ہے جو اس وقت تالیبانیوں کی مارچ ہو رہا ہے اور اگر افغانستان کی آہا میں پاکستان کا نام ہے اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اس آہا کیلئے ذمہ دار پاکستان ہے تو ذرا اس کا مطلب سمجھئے UNSC میں افغانستان نے صاف طور پر کہا ہے کہ تالیبانیوں کی مدد پاکستان کر رہا ہے پاکستان کر رہا ہے رائو چک ایجن پین سمارٹ کیر ڈام سی ہٹائے گا بلو چک راجیب گاندھی کھیل رتنا وارڈ کا بدلا گیا نام میجر دھیانچند کھیل رتنا وارڈ ہوگا نام کھیل رتنا کا نام بدلنے کو لے کر پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر دی جوانکاری کہا لوگوں کی بھاپناوں کو دھیان میں رکھ کر نام بدلا گیا ہے مہیلا ہاکی ٹیم سے پی ایم موڈی نے کی بات چیت پی ایم موڈی سے بات کرتے ہوئے بھاپک ہو گئی ہاکی کی کھلاری پی ایم موڈی نے مہیلا ہاکی ٹیم کا حوصلہ بڑھایا برانز میڈل سے چھوکنے کے باوجود بھی کھلاریوں کو شاوشوی دی برانز میڈل چھوکنے کے باوجود بھارتی ہاکی مہیلا ٹیم نے رچھا اتحاس پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچ کر بڑھایا دیش کمان ٹوکیو اولمپک میں بھارتی ہے مہیلا ہاکی ٹیم کا سپنا ٹوٹا برانز میڈل مقابلے میں بھارت کو پریٹ برٹین نے چار تین سے شکست دی اولمپک کے پری کوارٹر میں مہیلا ریسلر سیما بسلا کی ہاتھ ٹینشیا کی سارا ہمشٹری ہمدی نے ہمدی کے ہاتھوں ایک دین سے ہاری ہریانا کی مکشمنتی منوحر لال خٹر نے بڑھایا مہیلا ٹیم کا حوصلہ بھارتی ہاکی ٹیم نے ہریانا کی نو کھلاڑیوں کو پچاس پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا روی دہیا کو ہریانا سرکار سے ملیں گی چار کروڑ روپے کیش پہلوان کی گاؤں میں بنے گا ریسلنگ کا انڈور سٹیڈیم کشتی کے سامی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا گولڈ جیتنے کا سپنا ٹوٹا سامی فائنل میں اجربیجوان کی پہلوان سے ہارے اپکان سے پدک پر نظر جنتر نرچر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامیل ہوئے کرشی کانون کو رد کیے جانے کی وپکش کر رہا ہے مار کرشی کانونوں کے ویروت میں پورا وپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر میں وپکشی دلوں کے نیتاوں نے دکھائی ایک جوٹ دا کسانوں کی سنسط میں شامیل ہوئے وپکشی دل کے نیتا جنتر منتر پر کرسانوں سے ملے راہول گاندھی دلی کی جنتر منتر میں چل رہا ہے کسانوں کا سنسط پشی کانونوں کو رد کرنے کی مانگ کر رہے ہیں کسان پیکاساس ماملے کو لے کر لوگ صبح میں زوردار ہنگامہ وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا ہلہ سومبار تک سدن کی کاریباہیس تھکے منی لانڈرنگ کیس میں دیشموک کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری ناکپور میں دیشموک کے ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیشموک کے ٹھکانوں پر ایڈی نے مارا چھاپا افغانستان کے کندج فرانس میں اب تالیبان کے خلاف افغان سینہ کا آپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائی تالیبان کے خلاف افغان سینہ کی بڑی کارروائی افغان ایس ٹرائک میں 60 سے زیادہ تالیبانی مارے گئے لشکر گاہ میں تالیبان اور افغان سینہ کے بیچ جنگ ہیلمنت کی راجدانی لشکر گاہ میں ایک تالیس آتک کی ٹھیر کیے گئے تالیبان نے پبلک پلیس پر کیا ہمدہ سبور مارکیچ میں تالیبان کی بب باری جی موگشمی کی راجعوری میں آتنکیوں اور سرکشابلوں میں مردھے تو آتنکی ہوئے دھیر سرکشابلوں کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساچیش بینکاب ہو گئے سامبا سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری ماترہ میں ہتھکیار اور گولا باروں پر آمد کیے گئے مطلب دیش ایٹیس کمیونی ایک بار اور پھر بڑی سفلتہ میں آنمار کے رہنے والے روہنگیا مسلمان محبت اسماعیل کو ہیدر آباد سے کیا گیا گرفتار جھارکن میں جج کی موت پر چیپ جسٹس نے سخت ٹپنی کی کہا جج بھلے ہی پولیس یا سی بی آئی سے شکایت کرے لیکن ان کی کوئی مدد نہیں کی جاتی سوفپون کیس میں ایکٹریس شرلین چھوپا سے بھی پوچھتا اچھ ممبائی پولیس کی کرائیم برانچ شرلین سے سوال جواب کر رہی ہے سپریم کورٹ میں ایمیزن نے کے پکش میں فیصلہ سنائے گیا جہاں سکیوچر روٹیل کے ساتھ رولائنس کی ڈیل پر روٹ لگائی گئی ریزر بینک کے ریزر بینک میں بیاس ضرور میں نہیں کیا کوئی بتا پریپوریٹ چار پیسر پر برقرار ری بی آئی گورنر بولے کورونا کا خطرہ ابھی نہیں ہے تلہ اور سویوسطہ میں لگاتار ہو رہا ہے ستھار دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈبورن کمپنی نے آٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹر سائیکل بس سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہے ایڈبورن کمپنی کی بشوہ سنیتا کو دیکھتے ہوئے چونکہ 20 سال پرانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمشوٹے کیے ہیں بھارت کو جل مل سکتی ہیں سنگل ڈوز کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجازت مانگی اگست میں لگاتار بڑھ رہے ہیں کورونا کے نئے کیسز کال کے مقابلے کل کے مقابلے کورونا کی نئے ماملوں میں چار فیصد بڑھوٹری ہوئی ہے دیش میں چوبیس گھنٹے میں آئے 45 ہزار کورونا کے نئے کیسز چار سو چو سٹھ سنکرمتوں کی موت ہوئے دلی میں چوبیس گھنٹے میں آئے ایک سٹھ نئے ماملے کورونا سنکرمت درس شونی دشن میں شونی آٹھ فیصد دیتے چوبیس گھنٹے میں دو ملیزوں کی موت کیرل میں نئے تھم رہے کورونا کا کہہر چوبیس گھنٹے میں ایک سو سترہ لوگوں کی موت ایک دن میں بائیس ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے ریار کے مدوبری میں ویکسینیشن کے لیے امڑی لوگوں کی بھاری بھیڑ سوشل دسٹنسن کی اوڑی دھٹری راجستان کے جھالاوار میں روپلی ندیپ کا پانی ریاشی لاکوں میں گھسا گھٹنوں تک پانی میں آواجا ہی کر رہے ہیں چھارہ بار میں ندی کا پانی آنے کے بعد سرکوں پر کھڑی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی لوگوں کی پریشانی بڑھی راجستان کے بارہ میں بھاری بارش کے بعد بار جیسے حالہ جان جوکری میں ڈال کر لوگ ایک ستھان سے دوسرے ستھان پر جانے کے لیے مچھو مدیپردیش پہ ٹوٹا مانسون کا کہہر 17 زلو میں یلو الارڈ جبکی 6 زلو میں اورنج الارڈ جاری مدیپردیش کے ملینہ میں ایک واری ندی ایوپان پر پانی کے تانڈر سے سٹاپ ڈیم کی دیواریں ٹوٹ گئیں لوگوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں مدیپردیش کے گوالے میں بار پرمابیتوں کی بیق سی ایم شیبرات کا اعلان مکان سہیت سبھی نقصان کی ہوگی بھرپائی کانگوز کو آپتا پر سیاست نہیں کرنی کی نصیح آج دلی اور اتراخن بھاری بارش کی یہاں شیطابنی جاری کی گئی دلی میں موسم ویبھاگ میں یلو الارڈ جاری کیا اتراخن کی کئی زلو میں 8 اور 9 اس کو بھاری بارش کی اشنگ کا پرشاسن ہوا الارڈ بارنسی میں گنگا کے بڑھتے جلستر سے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی ہیں منی کنڈی کا گھاچ پر چھت کے اوپر کیا جارہ داست انسکار اور ریہ میں خطرے کی نشان سے اوپر بہرہی ہے بیہار کی کئی زلو میں نڈی آفان پر پٹنا کے خطرے سے نشان سے اوپر بہرہی ہے دنگار یو پی میں بارش اور بارڈ کے مدنظار ادھکاریوں کو سی ایم کا نردیش نڈیوں کے جلستر کی لگاتار کی جاری ہے مونیٹورنگ پر بھاویت زلو میں اینڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف کی ٹی میں ایکٹیف رہے ہیں سپین کورٹ کی سک چپنی کی بار ایکشن میں یو پی سرکار نویٹر پرادھکارن سے تلقی گئی ریپورٹ سپین کورٹ نے کہا آکھ کان ناکھ اور چہرے سے تپکتا ہے بھرشتہ چار ادھکن سرکار کی ایک لاکھ لوگوں کو سروزگار سے جوڑنے کی دعوے پر سیاست کانگریس نے مانگا بیتے ساڑھے چار سالوں کا حساب لکنہوں میں سات ستمبر تک 144 لاغو اوٹیوہاروں کے مدنظر سرکشا کے چلتے 144 لاغو کیا گیا اتر پردیش کے پہلے اتر پردیش کے پہلے ایش بشیف ادیالے کا شلانیاز کریں گے راشت پتی رامنات کوبند 28 اگست کو گھرہ پور میں ہوگا شلانیاز کارکرن اتر پردیش کے بجنور میں اسپیتال کے باہر سے بائٹ کی چوری کامرے میں کیٹ بھی چوری کی باردہ چور کی تلاش میں جوٹی کولس اتر پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مار پیٹ دونوں شرابی نے ایک دوسرے کو جم کر پیٹا اتر پردیش کے کانپور میں ایمتنز انسکار کے دوران دو پاکشوں میں مار پیٹ مرتق کی زمین کی بیٹواری کو لے کر بڑھا ببا اتر پردیش کی یوگی موڈل کو ختم سے ختم ہوں گے مدر پردیش کے ایم ستروں کے حوالے سے خبر گینگسٹر ایکٹ لانے کی تیاری میں شبرا سرکار مدر پردیش میں اپچے ناؤ سے پہلے اپنوں کو منانے کی کوشش میں کانگریس دلی طلب کے مدر پردیش کی ساگر میں چلتی پرین پر چڑنے سے دوران حادثہ پلیٹفرم اور ٹرین کے بیچ پسان یاتری آرپی افتر جوانوں نے بچائی جان مدر پردیش کے ہوشنگ آباد مر افتار کا کہہ دو بائی کی آمنے سامنے سے زوردار بھرند حادثے میں تین لوگ کھائے لوگ مدر پردیش میں عویت شراب کی خلاف ایم لار پولیس کا بڑا ایکشن شراب تسکری کرنے والے ساڑھے تین سو سے زیادہ لوگوں کی بنائی لس جب تکی کے جائے گی اپرادیوں کی سمپتی جیریو کے آشتوے ادھکش بننے کے بعد پہلی بار پٹنا پہنچے للن سنگھ پارٹی کاری کرتاؤں نے شانددار سواخت کیا گانچی میں کیندس رکار کی خلاف آر جیلی کا زوردار پردیشن مہنگائی اور پیٹرول ڈیزر کے بڑے دام کا کیا بیروز جاتی ہے جنگرنہ کی بھی مانگ چھارخن میں ہیمنت کیابنیٹ کی بیٹھک میں 27 فیصلوں پر مہار رگی 3 سے 9 ستمبر تک مہنسوس ستر بلانے کا فیصلہ چھارخن میں قریب چار مہینے بعد سکول 29 سے 12 تک کے چھاتروں کی ہو رہی پڑھائی بیار کی سیوان میں ڈبل مرڈر کانج کو لے کر لوگوں نے کیا اگر پردرش ناکروشیت پریجن نے آجزنی کر سڑک کو جام کر گیا چھارخن کی دیوگھر میں سائیور اپراد پر قصہ شکنج پلس نے 15 اپراد کو گرف تار کیا جائپور میں الگ الگ مانگو کو لے کر نس یو آئی کا پردرش راجستان ویشو پیدیالے میں گیج پر اکٹھا ہوئے شاتر پیس اور ویتیا نیمت تاؤں کے چلتے ویرود کیا کیا راجستان کی سنیوکت راشت میں پھر بے نکاب ہوا پاکستان افغانستان میں یو این ایس سی پہ پاک پر لگایا گیا گمبیر آروب کا حب تالیبان آتنکھیوں کی مدد کر رہا پاکستان بارت چین سیما ویباد پر مولڈو سے نکلا سلہ کا راستہ گوگرا ہائٹ سے پیچھے ہٹی دونوں دیشوں کی سینہ ہے ایک بار پر مندل کے سہارے چنانوی نیا پار لگانے میں جوٹی سماجوادی پارٹی کل یو پی میں مندل دیوست منائیں گے ایس پی مندل آئیو کے سپارچے لاغو کرنے کی مان مشن یو پی میں جوٹے بی جے پی کے راشتری ادھیکش جے پی ندہ کل جائیں گے لکناؤں چنانو تیاریوں پر پارٹی نیتاؤں سے کریں گے منثن جلا پنچوات ادھیکش سامیلن کو بھی سمبودھت کریں گے اور بیار کے کٹیال موفان پر ندی جہاں پانی کی تیئیس بہا کی وجہ سے گنگا ندی میں سمائی مستو ہے پرستوط کرتا اندلا آئیوی ایف نیشک نے سنتانتا پرامشتی سمپر کریں پرائیوجت بڑیا ہے شد ہے ایم ڈی ایچ مرچی دھنیا حلدی سردی خانسی کے لیے بیردیشی کاسکلپ چٹنی فون 913913 ایمونٹی بڑھانے کے لیے محیلاؤں کی نمبر ون اوشدی وٹونک ہیم پشپا پروشوں میں ایمونٹی بڑھانے کے لیے راجویدی رسائن بٹی پھولوں کے پراغ اور پرکرتی کے ستینکڑوں پوشک قطموں سے بھرپور بطنجلی حنے ہر ہندوستانی کی شان ای آر بی بیارنگز جوڑے سارا ہندوستان اور انسیکٹی زائز انڈیا لیمٹیڈ کی ٹیکٹر برینڈ کا کھیٹ ناشت لیدھل گول بھروسہ وہی تقنیق نئی ماجل پردیش اور ہریانا کے مکھے منتری کے بعد یوپی کے مکھے منتری کو خالیستانی آتنکوادی کی دھمکی پندر آگست کو تیرنگا نہیں فہرانے پر دھمکی دی خالیستانی سمرتک سنگٹن سکھ پورٹ جسٹس کی طرف سے دھمکی دی گئی ہے یوپی کے ساراں پور اور رامپور کو آزاد کروانے کی خوکلی دھمکی دی گئی اکتر پردیش کے ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار نے پورے معاملے کی جانچ کے بعد کئی معاملے میں ایٹی ایس کر رہی ہے جانف بی جی پی سوشل میڈیا ٹیم کو سی ایم یوگی عادت چنانت نے دیئے جیت کے منتر کا ہافت پچھلے دو دشک میں میڈیا کے سوروپ اور بھومکا میں سب سے زیادہ بدلا یوگی عادت چنانت نے سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر چنتا بھی ظاہر کی پی کھاں ویدیش میں بیٹھ کر یوپے میں پہلائی جواری ہے نفرت سرکار کے خلاف کی جاتی ہے ساجش پیکاسس کے مددے پر سی ایم یوگی عادت چنانت کا وپکش پر پلٹوار بولے گیر ضروری مددے پر سنسط کا قیمتی وقت کیا گیا برباد گلت آرو پگا کر کیا گیا گمرا یوگی عادت چنانت بولے ہم نے پورا کیا بھائمکت یوپی کا وائدہ کیرانہ اور کاندلہ میں آٹھ پیسیدی سے سر سر پیسیدی ہوئی ہندووں کی سنخیات ٹرکل تلاک میں بھی آزادی دلائی گئی پی جے پی سوشل میڈیا میٹنگ میں دونوں ڈیپیٹی سی ایم پردیش عدیکش بھی موجود رہے جہاں دوہزار بیس کی دوہزار بائیس کی چنانوی رن نیتی پر منثن کیا گیا اتر پردیش کے محوبہ میں دس اگسٹ کو غریب پریبار کے لیے اجوالا یوڈنا 2.0 کی شروعات ہوگی پی ام موڈی برچولی کریں گے شبارہ پی ام موڈی اجوالا یوڈنا کے لابھارتیوں کو سمباد بھی کریں گے کاریکٹرم میں سی ایم یوگی آدھتینات پیٹرولیم منثری ہردی پوری بھی رائیں گے موجود یوپی میں سات اگسٹ کو ایسپی من آئے گی مندل دیو سات اگسٹ 290 میں مندل کمیشن کے رپورٹ دیش میں لاکو کی گئی تھی سماجوادی پارٹی مندل آئے گو کی سیپاریشیں فر لاکو کرنے کی مانگ کرے گی یوپی کے سبھی جلوں میں ڈی ایم کو سات سوپیر گیا پند سو پہ جوائیں گے لکھناو میں ٹکیت سمرتکوں کا ہنگامہ پولیس اور ٹکیت سمرتکوں کے دیچ بحث باجی ہوئی جہاں ٹکیت کے کاریکٹرم میں پرمیشن نہیں ملنے کے لیے یہ ناراض کی ضاہر کی گئی لکھناو میں ناراض کی تکیت سمرتک ڈیوائیڈر پر بیٹھ گئے لکھناو میں تھارا ایک سچے باری سلاگو ہونے کی وجہ سے نئی ملنی پرمیشن نریاد بڑھانے کو لے کر بھارتی ایمیشن پرمکھوں اور کاروباریوں کو پی ام موڈی نے دیا منتر کہا کھیمت نہیں، کوالیٹی پر فوکس کریں پی ام موڈی نے کہا ٹکنالوجیکل کی وجہ سے جہاں دنیا ہر روز اور چھوٹی ہوتی جاری ہے ہمارے ایک سپورٹ کی سمبابنائیں بن رہی ہیں پی ام موڈی نے کہا ایک سپورٹ بڑھانے کیلئی چار فیکٹرز بہت اہن دیش میں مینپیکچرنگ کئی گناہ بڑھے ٹرانسپورٹ کی دکتیں دور ہو وپکش پر کھرشی منتری نرین سنگھ توبر نکیا پلٹوار کہا کھرشی کانون پر سنسط میں چرچہ نہیں کرنا لیکن آندولن میں شامل ہونا ہے سب میڈیا اٹینشن کیلئے کیا جائے کسانوں کے سمرتن میں وپکش کا سنسط سے جنتر منتر تک مارچ وپکشی نیتاؤں کے ساتھ راہول گاندھی بھی رائے موجود جنتر منتر مارچ میں چودہ دلوں کے نیتا شامل کیا گئے جہاں کھرشی کانون کو رد کیے جانے کی مانگ کر رہا تھا وپکش وپکشی کانونوں کے بروت میں پورا وپکش ایک جوٹ دلی کے جنتر منتر میں وپکشی دلوں کے نیتاؤں نے ایک جوٹتا دکھائی وپکشی سانسطوں نے ویل میں آ کر کیا ہلا سموار تک سانسط کی کاریوہی ستھگیت کی گئے وپی ایڈیس کو ایک بار پر بڑیز کامیابی ملی مینمار میں رہنے والے رنگیا مسلمان محمد اس آئیل کو ہیدر آباد سے گرفتا کیا اویہ دستاویزو کی مدد سے بانگلدیش سے محلاؤں اور بچوں کو بھارت لاکر بیجتا آروپی کے پاس موبائل سمیت کئی مہتبکون دستاویز ملے ہیں سمیتر آشت میں پھر بے نکابوہ پاکستان افغانستان نے یو این ایسی میں پاک پر لگائے گمبھیر آروپ تالیبان آتنکیوں کی مدد کر رہا ہے پاکستان افغانستان نے کہا تالیبان انتر آشتوی آتنکیوں کے ساتھ بھی جڑا ہوئے ہم پاکستان سے تالیبان کی ساہتا کو پھول طرح سے بند کرنے کا اگرہ کرتے ہیں جمو کشمیر میں شہیدوں کے نام پر سکول کھولے جائیں گے جہاں پر جمو کشمیر پرشاہ سے نے آدیش جاری کیے سینہ سیارکی اپر پولیس کے شہیدوں کے نام پر ہوگا سکول جمو کشمیر میں سکولوں کے نام تائے کرنے کے لیے سمیتی کا کٹھن کیا جائے گا جمو ڈوڈا کٹوہ اور راجواری اپایوک کو پتر جاری کیا گیا مہبوبہ مفتی کی مار تک پہنچی منی لانٹرنگ کی جانچ ایڈی نے گلشن نازیر کو سمن بھیجا بھارت سینہ نے گوگرہ پوائنٹ سے چینی سینہ کے پیچھے ہٹنے کی بات گئی بھارتی سینہ نے کہا یہ تھا اس چھتی میں ایک طرفہ بدلاؤ منظور رہی جہاں گوگرہ پوائنٹ سے چین نے اپنی اسٹھائی نربان پھے اٹا دیا جمو کشمیر کے راجواری میں آتنکیوں سرکشا بلو میں مدھر دو آتنکیوں اوے دھیر سرکشا بلو کا جوائنٹ آپریشن جاری پاکستان کی بڑی ساجیش بین اگاب سامبہ سیکٹر میں سرچ آپریشن کے دوران بھاری سنکھیا میں ہتھیار گولا بارود برامت کیے گئے افغانستان سرکار نے میڈیا اور سوچنا لیدیشک دعوہ خان کی ہتھیا کی جہاں تالیبان نے لی دعوہ خان کی ہتھیا کی ذمہ داری افغانستان میں تالیبانی زلادوں کا خاتمہ کری گی لیڈی پرگیٹ تالیبان کے خلاف مہلاؤں نے اٹھائی بندو افغانستان کے کندج فرانت میں تالیبان کے خلاف افغان سینا کوپریشن افغان آرمی نے تالیبانی لڑاکوں پر گولیاں برسائیں تالیبان کے خلاف افغان سینا کی بڑی کاروائی افغان ایرو سٹرائک میں ساٹھ سا زیادہ تالیبانی تھیر کیے گئے منی لانٹرنگ کیس میں دیش موک کے ٹھکانوں پر شاپیماری ناکپور میں دیش موک کے ٹھکانوں پر ایڈی کا چھاپا دیش موک کے ٹھکانوں پر ایڈی نے کی اچھاپے مانی دیش میں بڑی تیزی سے اُبھرتی ہوئی ایڈوان کمپنی نے اوٹوموٹیو بیٹریز لانچ کی یہ بیٹریز موٹوسائیکل، بس، سکوٹر اور ٹرک میں استعمال کی جا رہی ہیں ایڈوان کمپنی کی وشوسنیتہ کو دیکھتے ہوئے چین کی 20 سال پورانی کمپنی نے بھی ان کے ساتھ کچھ سمجھوتے کیے ہیں دلی میں پنگ ٹائن کا دورہ سفر پورا ہوا دلی میں سکول کھولنے کو لے کر ایک وشش جگیوں کی کمیٹی کری گیا دیڈی ایم اے کی بیٹھک میں کمیٹی گٹھت کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دلی میں کمیٹی کی سلاح کے مطابق سکولوں کے لیے بنے گا ایس اوپیس و جاپ کے بعد انتیم روپرے خوا دینے کی تیاری کورونا سے لڑائی میں بڑی اپلپ دی دیش میں ویکسینیشن کا آنکڑا پچاس کروڑ کے پار پہنچا دسمبر تک 136 کروڑ ڈوز اور مل جائیں گی ویکسینیشن کے نئے آنکڑے پر گولے پی امودی کورونا کے خلاف بھارت کا قدم اجبور ہر ناکرک کو لگے گا موقع میں ٹھیکا مہاراش کے ناسک میں ڈیلٹا ویرین کے تیز مریض ملنے سے مچا اڑکم سبھی مریض ناسک جلے کے گرامین علاقے سے ڈیلٹا ویرین کے تیز مریض ملنے سے پرشاسن کی چنطہ بڑھ گئی ناسک کے گرامین علاقوں میں پھر ہو سکتی ہے سختی گجرات کے احمد آباد میں ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی ارطال اپنی مانگو کو لے کر کیا پردرشن مریضوں کی مصیبتیں بڑھ گئی ہیں مارت کو جلد مل سکتی ہے سنگل ڈوز کی کورونا ویکسین جانسن اینڈ جانسن نے اجازت مانگ کی مائن سنگھ دونی کے ساتھ ٹوٹر کی منمانی دونی کا ٹوٹر ہینڈل پھر ویریفائید کیا پہلے بلو ٹک واپس ہٹا دیا تھا ٹوٹر پر مائن سنگھ دونی کے 8.2 ملین فالوورز ہیں بلو ٹک اٹانے سے پہلے بھی ٹوٹر کئی بار بیبادوں میں رہا ہے اولمپک میں بھارتی مائلہ ہکی ٹیم کے چوتھے ستان پر پہنچنے پر ٹیم نے ٹیم کے پوچھنے ستیفہ دیا مائلہ ہکی ٹیم سے پی ام موڈی نے کی باتچیت پی ام موڈی سے باتچیت کرتے ہوئے ہکی خلاڑی بھابوک ہو گئے پردان مانتری موڈی نے مہیلہ ہکی ٹیم کا حسنہ بڑھایا برانز میڈل سے چھوٹنے کے باوجود کلاڑیوں کو شاباش ہوئی دی برانز میڈل سے چھوٹنے کے باوجود بھارتی ہے ہکی مہیلہ ٹیم نے چھائتی ہاس پہلی بار سائیمن سیمی فائنل میں پہنچ کر دیش کا کالاپ پر ہایا کچھتی کے سیمی فائنل مقابلے میں بجرنگ پونیا کا کولڈ چیتنے کا سپنا پھوٹا سیمی فائنل میں اجربیجان کے پہلوان سے ہارے اپکان سے پدر پر نظر ٹوکیو اولمپک محصہ لینے کے بعد باکٹر ستی شادہ واپس سوڈیش لوٹے اپنے گاؤں جانے کے دوران نویڈا میں کئی جگہوں پر سوالت کیا گیا مدھو پردیش کی گوالیا چمبل انچل میں کئی جلوں میں بارش کا کہہ ریلاقے میں ہوم گاٹ کیے کے تینات کئی مکان خالی کروائے گئے مدھو پردیش کی گوالیا چمبل کے بعد اب بیدیشاں میں بھی بارڈ جیسے حالات سگر ڈیم کے گیٹ کھولے جانے سے کئی گاؤں میں پانی خوصا یوپی مکہ نرواشن عدیکارینے کی بیٹرک ویدانسابہ چنانو کو لے کر راجنے تک دلوں کے لیے رائے کوبیٹ پروٹوکال کے چلتے پردیش میں بودھوں کی سنکھیا بڑھانے پر فیصلہ چترکوٹ میں یمونہ کا جلوسطر بڑھنے سے کئی گاؤں کا تحصیل مکھیالے سے سمپر کٹا اس خانی لوگوں نے پرچاسن سے مدد مانگ کی یوپی کے امیرپور میں یمونہ پر اوپان پر یمونہ اور بیتوا ندی خطرے کو اندیکھا کر ندی کنارے پکنک منانے پہنچے کچھ لو جھارکن کے دھنباد میں ساتھ کراؤں پر ہوئے لاتھی چارج کی جانچ کی جائے گی سواست منتری بننا گوپتہ نے آدیش دیئے سپریم کورٹ کی سخت ٹپڑنی کے بعد ایکچن نے یوپی سرکار نویڈا پرادی کرنٹ سے ریپورٹ تلق کی سپریم کورٹ نے کہا تھا آنکھ کامناک اور چہرے سے تپکتا ہے بستاچہ جھارکن کے سی ایم پوشکر سنگھ دامی نے مکھے منتری کاریالے میں کی پوشا ارچنا سی ایم بننے کے بعد پہلی بار مکھے منتری کاریالے میں کی پوشا ارچنا سی ایم بننے کے بعد پہلی بار مکھے یوپی کے سنبھل میں پچی سندو پریواروں نے پلائن کی چیتاونی دی نگر پنچایت اتھیکش پر مندر کا راستہ بند کرنے کا روپ لگایا یوپی کے شاہ جانپور میں گنگا ندی اوپان پر ایک درجن گاؤں بار کی چپیٹ میں سڑک کے اوپر سے بہر آئے پانی اتھیک پردیش کے مرزاپور میں بینک لوکر میں چوری ایوپی کے لوکر سے 18 کلو سنونا گائب سگے بھائی اور بینک مینیجر پر ملی بھگر کارو کانپور سے نام چھپا کر دوستی اور پھر گینگریب کا ماملہ سامنے آئے جہاں پیڑیت کے بیان کے آدھار پر کیس درج کر ماملے کی تفتیش میں جوٹی پولز اتھیک پردیش کے آگرہ میں شرابیوں کے بیچ مار پیٹ نشے میں دھد دو لوگوں نے ایک دوسرے کو چم کر پیٹا ویڈیو بارو ایوپی کے کانپور میں انتیم سنسکار کے دوران دو پکش آپس میں پھڑ گئے مرتک کے جمین کے بٹوارے کو لے کر جن ہوا تھا بیوار مدھر پردیش کے ودیشہ میں لوگوں کو بچانے کے لیے رسکے آپریشن جاری رسکیوٹ ٹیم کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے دیکھے تحصیل دار ایوپی کے یوگی مارڈل سے ختم ہوں گے مدھر پردیش میں اورگنائز پرائیم سوکر کے والے سے خبر گینگسٹر ایکٹ لانے کی تیاری میں شیورا سرکھا چھتیس گھر میں کورونا سمبھاوی تیسری لیٹس نے پٹنے کی تیاریاں رائی پور میں بی جی پی کے ہیلتھ وولنٹی ایس کے پرشکشن شیور کا ایجن کیا گیا مدھر پردیش کے ساگر میں چلتی پرین پر چڑنے کے دوران حادثہ پلیٹفارم اور ٹرین کے بیچ فسایاتری ای آر پی ایف کے جوانوں نے جان بچائی مدھر پردیش میں اویش شراب کے خلاف اندار پولیس کا بڑا ایکشن شراب تسکری کرنے والے 350 سے زیادہ لوگوں کی لسٹ بنائی جب تکی جائے گی اپرادیوں کی سمپتی راجستان کے کورٹ پتلی میں ڈھابا مالک پر پارنگ پولیس نے تین بدماشوں کو دموچا ڈھابے پر توڑ پوڑ کر لوٹے 38,000 روپے راجستان کے جنجنوں میں ٹول نہیں چکانے پر تھا کراف ٹول کرمیوں نے سیگوک نیکی مار کی راجستان میں بھونڈی کے نینوہ میں مانسونی بارش سے باڑھ ہوا سہالات لوگوں کا اشیانہ ڈھائی کر مٹھی میں ملا جائپور میں الگ الگ مانگو کو لے کر نینی سوائی کا پردرشن راجستان وشو بیدیالے میں گیٹ پر اکٹھا ہوئے چھاتر فیس اور ویتیا نیمت تاؤں کا برو راجستان کی جوتپور میں بس کی چپیٹ نانے سے بچوی کی موت ہوگی آکروشت ڈرامینوں نے بس کو آنٹھ کے حوالے کر دیا اولمپک میں براؤنز جیتنے والی بھارکی پورو شاکی ٹیم کے خلاڑی ورن کو ایک کروڑ روپے دیگی ہمارچن سرکار سی ایم جائرام تھاکور نے سدن میں دی جوانکاری اریانہ کی گروگرام نے ایک میڈیکل سٹور سنچالک کے ساتھ مارپیٹ پوری باردار سی سی ٹی وی کیمرے میں گیا مدیو پردیش کے بارد پر بھاوک شیطر میں شانیوار کو سادگی سے منائے جائے گا ایم جائرام تھاکور نے سدن میں چوانکاری ہاتھ سے دوسا خاتے ہوئے برٹیش ہائی کمیشنر نے شیئر کیا خود کا ویڈیو بولے مزا ہی آگیا چپل توڑ پٹائی پرتیوگیتا والا پاکستانیوں نے نکالا انوخہ کھیل لوگوں نے پوچھا کیا اگلے اولمپکس میں ایسی تیاری آپ کی ایک بچی سکیٹنگ کرتے ہوئے پھڑاں سے گر گئی لیکن حمد نہیں آرہی اور آخر کار بچی نے جیت گئی خاص انداز میں منائے گیا ڈوگی کا بوتلے پوجا بھی کی گئی اور پسندیدار خانہ بھی ڈوگی کو دیا گیا نورا فتحی کا بدلہ بللہ انداز نظر آیا ساڑھی پہن کر صرف اوڑا پلو لوگ کر رہے ہیں اوڑا کے لوگ کی تاریف سوشل میڈیا پر شاہید کپور کے نئے ویڈیو کا چلواز پوچھے لوگ میں کرکیٹ کلتے ہو نظر آیا شاہید شہناز گل کے میک آور نے لوگوں کو چونکایا شہناز نے ڈبو رتنانی کے لیے پورڈ پوٹو شوٹ کیا فیملی مین فیم سامن تھا نے شیئر کیا ورک آؤٹ ویڈیو پینس نے تاریف کی گلابی رنگ کی ڈریس اور میک اپ کے ساتھ ٹی وی ایکٹرس نیا شرما نے شیئر کیا ویڈیو ایک بار پر سے نیا نے کرویا بولٹ پوٹو شوٹ اور کندری بنتری سوٹیو رانی نے جیم میں پسینہ بہاتے ہوئے تصویریں شیئر کی لکھا کوششیں جاری ہیں موسیقا موسیقا مان بھی یو پی مروں جنتہ کے سوالوں سے ہمارا سروکار چاہے کسی کی اوستطہ کوئی سرکار سڑک سے سنسط تک مانگیں گے جواب لے کر رہیں گے ہر سوال کا حساب کیونکہ زی ہندوستان مطلب ہند کی آواز زی ہندوستان ہمارا سمباد راشتر باد کہتے ایک سے بھلے دو اور دو سے بھلے تین اور بھئیہ تین سے بھلے ایکیس ایکیس خوبیوں والی آپ کی لکس کوزی ایکیس خوبیوں والی لکس کوزی کی آل ان ون بنیا لکس کوزی سنو تو اپنے دل کی ایبزورپ ڈسٹن پاوڈر لگائیے روزانہ اس کا ڈبل ایکسون فرمولا پسینہ سوکھے خجلی آنے سے پہلے ہی روکھے خجلی نہیں ایبزورپ کرو اب گریم میں بھی بھل روزانہ سوکھے اپنی ماں کی کوک میں ہی چھیلنا پڑا اسے جن کے پہلے ہی ویوات تیہ ہو گیا تھا بالک آبادو سیزن ٹو نو اگس سے رات آٹھ پجے کلرز اور ووٹ پر تھانکس اوڈلز میری ہر شام یمی بنانے کے لیے میری نو 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 والی ممی کو ہاں والی ممی بنانے کے لیے سفولا اوڈلز یمی آری کے لیے نومیدا ممی کے لیے اوچ سے بنا اوڈلز یمی مسالا نوڈلز ہری امیزنگ سفولا اوڈلز نمسکار سباگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ مادری کلا سوال لے کر حاصلو دیش کی بحث کا سب سے بڑا شو ڈیش کو جواب دو آج دیش کا سوال بہت بڑا ہے کیونکہ ایک کسویں صدی میں جب مسلمانوں کے لیے شکشہ اور وکاس ضروری ہے ہر کسی کے لیے ضروری ہے تب کچھ مولاناؤں کو اچانک سے دھارمک شکشہ کی یاد ستانے لگی دیش میں مسلمانوں کے لیے بنی سب سے بڑی سنسا آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے ایک فتوہ جاری کیا اور کہا کہ مسلم لڑکوں لڑکیوں کو دین یعنی دھارمک شکشہ کی یعنی شریعت کے شکشہ اتنا ہی نہیں مسلم لڑکیوں کا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا غلط ہے ان کا سکول کے باہر کہیں جانا غلط ہے ان کے موبائل کی نگرانی کرنی چاہیے اتنا ہی نہیں ان کی شادی بھی مسلم دھرم میں ہی ہونی چاہیے کسی دوسرے دھرم کے لڑکے سے نہیں اور یہ سب سکھانے اور سمجھانے کے لیے بقائدہ مولاناؤں کی فوج تیار کی جائے تو مولاناؤں چاہتے ہیں شریعت لاؤ مسلمانوں کو بچاؤ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ خود سوچئے کیا اس دیش میں مسلمانوں کو اس طرح کی شکشہ کی ضرورت ہے دیش کو جواب دیجئے کہ کیا مسلم لڑکیوں کو جو حضاب حلالہ اور تین طلاق جیسی کپرتاؤ کے خلاب آواز اٹھا رہی ہے سرکار کے قدم کی تعریف کر رہی ہے ان کی آواز کو اٹھنے سے پہلے ہی دبانی کی ساجش نہیں کہی جا سکتی دیش کو جواب دو کہ آپ اس طرح کی کٹرتا کو کیوں کسی کے دماغ پر لانا چاہتے ہیں کیوں اس سے زور بڑھانا چاہتے ہیں اسی لئے سوال بہت سارے کیا ہندو سے بیوا مسلمان کے لئے گناہ ہے کیا شریعت میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے پر پابندی ہے کیا دھرم کے ڈر کو دکھا کر مسلمانوں کو دبانی کی ساجش اور یہ بھی بڑا سوال کی کیا شریعت کا قانون دیش کے سمیدھان سے بڑا ہے یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کیونکہ چاہے دھرم کوئی بھی ہو کوئی بھی دھرم آپ قرآن کی بات کر لیجیے پریم کی بھاشا اپناپن رکھنے کی بات اس میں بھی ہے حدیث پہ یہی کہتا ہے کی جو سب سے بڑا دھرم ہے وہ مانوطہ ہے آپ کسی سے بھی پریم کریے اس میں کوئی آپتی نہیں ہے جب اگر آپ کسی دھرم کے ٹھیکیدار بھی بن رہے ہیں تو اس دھرم کی کہیں باتیں بھی اگر آپ لوگوں میں نہیں پہلا پائیں اس کے اُلٹ جا کر آپ کی کٹر سوچ کو اگر آپ تھوپ نہ چاہتے ہیں تو کیا واقعی دیش میں اس کی ضرورت ہے سوال بہت سارے ہیں مہمان بہت سارے ملواؤں گے پہلے ریپورٹ دیکھئے نہ ساتھ پڑھانا نہ ہاتھ ملانا کٹرطہ کی دھارمک سیکھ سے نکالو بیٹیوں کی چوی اول انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ نے مسلمان کے لیے ایک فتو جاری کیا ہے اس فتو کو پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے آگے بات کریں اس سے پہلے مسلمانوں کو آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ کے دیے گئے کچھ نردیش کو سن لیجئے نردیش نردیش نمبر مسلم بیٹیوں کو کو ایڈوکیشن میں نردیش نمبر دو مسلم بیٹیوں ماتا پتا کو سمجھائیں کچھ نردیش مسلم لڑکوں کے لیے بھی ہیں لیکن وہ کیون بھر کے ہیں دیکھیں مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے جو بات کہیے وہ ہمارے مذہب اور اسلام کے حساب سے بلکل درست کہیے کیونکہ لڑکا مسلم ہے لڑکی نان مسلم ہے تو یہ کیسے شادی ہو سکتی ہے کیسے پال کس رہی طرح سے ہوگا لہذا اگر شادی ہونا ہے تو یا لڑکا نان مسلم ہو جائے ہندو میری چٹ کے شادی ہو گی یا لڑکی مسلم ہو جائے تو شادی ہو گی یہ بات جو یوگی عدیت ناتی نے کہی کہ لوگ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہندو سرکشت ہے تو مسلم سرکشت ہے مسلم سرکشت ہے تو ہندو سرکشت ہے یہ بات ایسے میں بیروجگاری ہو چاہے مہلاؤں کا پرتی اپراد ہو یہ نہ تو دھرم دیکھ کر آتے ہیں اور نہ ہی جاتی دیکھ کر آتے ہیں پہلے مسلم بیٹیوں کا جو سکول ڈراؤ آوٹ ریٹ ستر پتی ست ست جادہ تھا وہ اب گھڑ کر قریب 30 میرا دھرم کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ شریعت اور اسلام میں بھروسہ کرتے ہوں میں ہندویزم میں بھروسہ کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اور میں ایک ساتھ ایک سکول میں نہیں پڑھ سکتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اور آپ ساتھ مل کر مووی نہیں دیکھ سکتے میں اور آپ مل کر ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے میں اور آپ مل کر پڑھائی ساتھ نہیں کر سکتے گھومنے ساتھ نہیں جا سکتے یہ کہاں کا رول ہے اور اس 21 صدی میں جب ہمیں مجھے لگتا ہے کہ 3 طلاق جیسی کپرتھا پر فیصلہ لیا تو خوش ہونا چاہیے ہم مجھے لگتا ہے کہ حلالا پر discuss ہو چاہیے مجھے لگتا ہے کہ جہاں مہیلاؤں کو دوانی کی بات ہو چاہے وہ کسی بھی دھر میں ہو میرے ساتھ جڑ گئے شازی علمی پروکتہ میرے ساتھ ڈیویٹ میں رہیں سبوئی خان رہیں گی وخیل میرے ساتھ جڑی رہیں مسید دھاشمی سٹوڈیو سے میرے ساتھ جڑی راشت اکرش لیش کے طور پر کھا لکھا قرآن حدیث میں ایک ساتھ نہیں بیٹھ پڑھ سکتے موبائل چیک کیجئے وکاس نہیں ہو سکتا ڈیویٹ نہیں ہو سکتا یہ سب کہا لکھا ہے کہ آپ بیٹھ کو ساتھ مت پڑھائی ان کی شادی کر دیجئے یہ کہا کون سی سوچ سامنے رکھ رہے ہیں یہ سوچ کہا سے آئی ہر مذہب ہوتے ہیں اور ہر مذہب کا ایک طریقہ ہوتا ہندوزم کا طریقہ اپنی جگہ ہے اسلام کی جو تعلیمات ہے اسلام کی جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ ہے اسلام میں عورت کے پردہ رکھا گیا ہے آپ بولنے سے یا کوئی اور نام مسلمان رکھے جو بہت ساری خواتین آکھ بیٹی ہیں جو گا اور اللہ اسی رسول کے بتائے راستے پر عمل کرے گا جہا تک کہ مسلم بیٹیوں کو کو ایڈیوکیشن میں مات پڑھائیے ساتھ پڑھنے سے کیا ہو جائے سنیے کو ایڈیوکیشن میں نہیں پڑھاؤ تو جو ہے ابھی میں نے اسی بات کا شروع میں آپ کو بہت دیا کہ اسلام میں پردہ بہت ہی ایڈیوکیشن ہے اور اسلامی ماملات کے خلاف جانے کی وجہ ہی ہے یہ آج کل ایسے کام ہو رہے ہیں کتنی ہماری لڑکیاں انسیکیور ہو چکی ہیں اگر ایسے حالات چلتے رہیں گے تو اور ایسے ماملات ہندوستان نہیں ہے یہ سن لیجی میری بات سن لیجی مغلوں کا ہندوستان نہیں ہے گھونگٹ پرثا ہو یا مسلمان میں پردہ پرثا برابر کی غلطی ہے اگر ساماج طور پر آپ اپنے بیٹوں کو نہیں سمجھ سمجھ سکتے تو لڑکیوں پر پتوے جاری کرنا بند کر دیجئے آپ پہلے سن لیجی جیاد اللہ نے کی ضرورت نہیں ہے جتنی آپ چیخوں گی سر چیخوں گی بھی اور آپ سے سوال بھی پوچھوں گی کیونکہ آپ یہاں بیٹھ کر اپنی سوچ اپنی تھکے داری والی سوچ کو رکھ رہے نا وہ پورا دیش سن رہا ہے شازیہ علمی شازیہ علمی مدرسوں میں کیا لڑک لڑک کی ساتھ نہیں پڑتے ہیں بلکل مدرسوں میں کیا لڑک لڑک کی ساتھ نہیں پڑتے ہیں جیسے لوگوں کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے جو ہر ایک مسلمان کو بتاتے ہے کہ مسلمان کو کیا کرنا چاہئے ان کے لیے ہی کوئی قرآن شریف میں جگہ نہیں ہے ہر ایک انسان کا ایمان اس کے سامنے ہے قرآن شریف کتاب بھی وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے اور سمجھتا ہے تو یہ بیچ پہ آ جاتے ہیں جو انٹرپیٹ کرنے والے ترجمہ کرنے والے سمجھتا ہمارے دوسری بات آل انڈیا مسلم بسٹر لاؤ بوڈ سیاسی بوڈ لئے بوڈ پٹلوڈ لئے کچھ پارٹیوں کے لئے آپ چھپ رہی بائی صاحب آپ چھپ رہی میرا وقت پھول لے کہ آپ نے کافی بولا میں آپ کی بات بات آل نہیں بتانے والے وقت آپ نہیں بتانے والے کیا ہر مسلمان دیش میں بھی شریعہ الگ الگ ہے آپ نہیں بتانے والے اور آپ جانتے نہیں ہیں قرآن شریف کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے نہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں اگر آپ کو ذرا سبہ علم ہوتا تو ایسی احمقانہ بات اب نہیں کرتے تو آپ جانتے کم ہے بھائی صاحب مان جائیے اور مان جائیے کہ آپ ایک سیاسی باڈی ہے اور صرف اور صرف سیاست کر رہے ہیں آپ کا نہ تو قرآن شریف سے لینا ہے آپ سے مسلمان بیٹیوں کے خلاف مسلمان بہنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور یہی آپ کا مقصد ہے نہ تو قرآن شریف سے کچھ دینا دینا ہے نہ دیش کے سمبیدھان سے کچھ دینا دینا ہے اور آپ بھولیے نہیں جہاں آپ رہ رہے وہ جمہوریت ہے وہ شریف نہیں ہے وہ بھی آپ کو بنایا ہوا شریف اور جتنے بھی مسلمان دیش ہے الگ الگ شریف اس میں الگ الگ اس کے ممالک پہ الگ الگ ہے تو کوئی کوڈی فائی شریف نہیں ہے آج کی طور کا سمجھ میں آیا آپ کو نہ تو بھرگی بوڑتے ہیں نہ پڑتے ہیں نہ قرآن کے ایک سیاسی باڈی ہے اور بیٹیوں کو بجبور رکھنا وہ ہم کرنا نہیں دیں گے کیونکہ ہمارے دیش کا خانون بھارت مسلمان بچیوں کے لیے ہندو بچیوں کے لیے سکھ بچیوں کے لیے اتھکو رائی بچیوں کے لیے ہمیشہ ترکی کیلی مسلم بیٹیوں کے فون پر پابندی رکھیں اس کو ضرور چیک کریں ماتا پتہ ان کو شریعت سمجھائیں کسی دوسرے دھر میں شادی نہ کرنے دیں یہ سب کہاں کون سے دیش میں چلتا ہے سر کون سی زمانے کی باتیں ہو رہی آپ تو پڑھے لکھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ تو کوئٹ میں پڑھنے سے کسی کا نہ دھرم خطرے میں آتا ہے نہ کسی کی سنسکار خطرے میں آتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ساتھ پڑھ لیں گے یا اگر ساتھ بیٹ جائے گا تو آپ اتنی بڑی مجبوری کو بتا دیں گے کہ فتوائی جاری کرنا پڑ جائے جی میں وہ ہی آپ سے پوچھتے والا تھا کہ کیا کوئی سیونٹین سینچیور کا ڈوکیومنٹ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آگیا آل انڈیا مسلم پرسنل لوگوٹ کا کیونکہ نہ تو یہ فرمان قرآن کے تحت صحیح ہے نہ تو یہ فرمان ہمارے صوفی کلچر کے ساتھ میں میل کھاتا ہے اور نہ ہی یہ فرمان سر سید احمد خان جنہوں نے علیگر مسلمی علیو سٹی کی بنیاد رکھی مسلمانوں کو ترتیابتہ بنانے کے لیے اس کے ساتھ کوئی میل کھاتا ہے تو آخر کون سے نشے میں یہ فرمان جاری کیا گیا ہے میری سمجھ کے باہر دیکھئے بات صرف اتنی میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر یہ جو کچھ بھی کام کر رہی ہے مسلم پرسنل لوگوٹ وہ مدے نظر رکھ رہی ہے وہ ہندو تووادی طاقتوں کی جو پچھلے دنوں میں لفظیات کا تیکھڑا پھوڑ رہی تھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ اچھائی ہو کچھ برائی ہو یہاں پر ایک بات میں آپ کو ساپ کر دینا چاہتا ہوں چاہے وہ ہندو تووادی ہو چاہے وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لوگوٹ ہو ہوگا وہ ہی جو ہماری کئی محیلہوں نے جا کے کوٹ کے سامنے جت آپ کے سامنے کہا ہے میری مرضی اور اس میری مرضی کے آگے کوئی مولانا یا کوئی پنڈیت یا کوئی فورس کسی کام کا نہیں ہے ان کو جو کرنا ہے وہ کریں گے اگر آپ پہ طاقت ہے تو اپنے ننے مننے بچوں کو تربیت ایسی دو کہ آپ آکے اس عمر میں رونا نہیں پڑیا مسود حاشمی مسود حاشمی دیکھے قرآن جب ہم قرآن کا متعلق کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مرضی کے جو دنیا میں بیچینی ہیں وہ صرف اس ویہ سے ہے کہ ہم کوئی بھی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو فالو نہیں کر رہا میں تمام مذہب کے ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسرے مذہب کے لوگوں وہ اپنے مذہب کو انفورچنٹی فالو نہیں کر رہا ہے اس ویسے دنیا میں بیچینی ہیں لیکن جہاں تک میں قرآن جتنا میں نے پڑھا ہے اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی فرماتے ہیں یعنی کہ اللہ جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا تو یہ فضول کی بات ہے کہ فلا بیٹی نے فلا سے شادی کر لی فلا بیٹی نے فلا سے شادی کر لی آپ جو ابھی عطیق صاحب نے بات کہی وہ بلکل بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ یا تو اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیجئے ان کو سکھائیے کہ مذہب کیا چیز ہے اگر آپ مذہب سکھا نہیں پا رہا ہے تو پھر یہ چھاتی پیٹنے کا اور تماشا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایریکشن آتا ہے تو اس طرح کے مسلم پرسنالل بورڈ بھی کسی نہ کسی کھڑکی کسی نہ کسی دریچے سے نکل کے باہر آتا ہے خادری صاحب چاہے وہ مرسود حاشمی ہو چاہے وہ عطیق الرحمان ہو سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی صدی کا آپ لے کر آگئے کہ یہ جو سارے آپ پوائنٹرز پڑھ رہے ہیں نہ جانے کون سی صدی میں ہم جی رہے ہیں تو یہ سب کیوں نہیں مان لیتے کہ یہ غلط ہے اس طرح کی جو اپروچ ہے سر اسے ہی کٹرپنٹھی کہتے ہیں اس طرح کا بیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیانی اس فورٹی دو سامنے لائیے مسود جی اور کاندر جی کو سامنے لائیے پریز سبو ہی میں آپ کے پاس سب اس کے باتے ہیں بیانی اس میں جو شرعی لاغ جو بنایا گیا وہ پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا جو ہر مرد عورت بودہ بچہ سب کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ماں کی گوز سے خبر کی گوز تک کے لیے سارے بچیزیں اس میں بتلا جئے گئے ہیں قرآن کو اگر سرکیوں میں کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو پھر یہ کچھ رہش کی ضرورت نہیں ہوگی کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوگی میں عطیق الرحمان صاحب سے اس بات سے خیمت ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلام کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو آرابتہ کراؤ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور مسلم پرساللہ بوڑ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو حقیقی اسلام سے واقف کرواؤ تاکہ وہ بھٹے نہ نہ ان کے خدم کہیں غلط جگہ پر جائے ہمارے پاس وہ پابندیا ہے انسان کی بھلائی کے لیے شراب حرام ہے غلط ریلیشن رکھنا حرام ہے آپ سائنس یہ بات بول رہی ہے کہ ایسے ایسے چیزیں کرنے سے یہی لقصانات انسان سے ہوتے ہیں اسلام نے ساڑھے چودہ سا سال پہلے میں کسی کے بچوں نہیں بہتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ایسے میں پارٹسپیٹ نہیں کر پاؤں گی ایسے نہیں کر پاؤں گی کیونکہ آپ کی حیثیت نہیں ہے میرے ساتھ ترک پہ ڈیبیٹ کرنے کی آپ تمیز کے دائرے میں میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے آپ صرف اپنے جاہل پنے کا یہاں پہ پر پر درشن کر سکتے ہیں ان کی آواز کم کروائیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بڑی بڑت کی ترک کی میں بہتا ہی ڈیبیٹ کر رہے تھے نا نا ہم ان کو مانتے ہی نہیں ایک ایک نام بڑت نہیں ہے میں بھائی تو کہہ رہی یہ تھکے داری آپ کو کس نے دیے یہ تھکے داری آپ کو کس نے دی جواب نہیں ہے آپ کے پاس کوئی دی کسی کوئی درم سے لینا دینا نہیں مجھے صرف ایک منٹ دے دیجئے صرف ایک منٹ آل کادری جی شان دے دیگے سر میں آپ کو نہیں سبوہی سے سوال کا جواب دے سبوہی خان کے ساتھ آپ کے جیسے دھوکی بولانا نہیں دیبیت کر سکتے آلت ہو رہا ہے پرسنل ہو رہا ہے نہیں 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 میں سبوہی کے ساتھ دیبیت خطئی دے کروں گا ان کی آواز کم کرا دیجئے آل کادری جی آپ اپنا نیجی جھگڑا باہر کر سکتے ہیں سر نیجی ہے میں وقت بہت زائے کریے لوگ سننا چاتے ہیں ایک چینل پر اپنے وچار رڑ کریں ہوں سبا آپ خاموش ہو جائے وہ پینل میں بیٹھی ہے وہ اپنے اپینن رکھیں گی سر آپ خاموش ہو جائے میں ال کادری جی سوال پوچھنا چاہتاagar ٹھیک ہے شازیہ سبوہی میں آپ پس آریو ساب Select سبھوئی میں آپ پس آ رہی ہے سبھوئی آپ تو انکی آزادی میں اور کھلا ہو آپ تو ان کو آگو بڑھنے کا موقع دیجئے آپ تو لکھئے کہ ضروری ہے کہ ہم لوگ قتعی بات نہیں کریں گے ہم لوگ قتعی بات نہیں کریں گے لڑکیوں پر خطوے نہیں جانیں گے ہمارے سارے خطوے ہوں کے ترقی کے لیے ہم صرف صرف بات کریں گے قوم کی ترقی ہماری بیٹیوں کی ترقی ہمارے نوجوانوں کی ترقی ہماری روشن خیالی آپ کو یہ کہنا چیئے بھائی صاحب مجھے اسی تقلیم میں آپ کو دے آپ کیوں ہمیں پچھلا رہے ہیں بار بار آپ کیوں بچیوں کو حقیقت رہے ہیں ہمارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ تو ہمارے لیڈر ہیں آپ لیڈر ہونے کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا انپریشن دیتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں بچی اور بچی آگے پڑے ٹھیک ہے شاہتے ہیں جواب لیجے جواب لیجے جواب لیجے جواب لیجے جواب لیجے بہت ماہ کے لئے لڑکیوں کو تعلیمتدو بڑا بہت لڑکیوں کو تعلیم جیراً جن جب آپ اس طرح کی بندشیں لگا رہے ہیں بہت ماہ سے دے رہے ہیں اس طرح کی باتیں کرے ہیں باہت ماہ سے کہنے ہو سالیات پڑے رہے ہیں کوئی اس طرح بنوز پڑے 分attan وہ باتت بڑے ہیں تو آپ بندشن لگا رہے ہیں آپ پر بندشن لگا رہے ہیں آپ کو کیوں اس کی فکر ہے بھائے صاحب اتنی کیا آپ کے لڑکی کیا پہت رہی بچیوں کے جسموں پر بچیوں کے آزادی پر بچیوں کے آنے جانے پر آپ کیوں اتنے آنکھوش رگا رہے ہیں؟ اگر یہ تو بیٹی ایک ہی طرف جا کریں آپ کوٹی سے آپ کیوں نہیں کریں شاہدی جی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سبوہی سے میں کومنٹ لے رہی ہوں اس کی بات آ رہی ہے آج بھی سبوہی آپ کا کومنٹ رکھے کیونکہ میں ایسے نہیں کر سکتی سر کادری صاحب آپ کو کوئی نئی پرسند ہے تو میں اس کو شو میں جگہ نہیں دوں ایسا نہیں چل سکتا ہے سر میرے دیش کا سمیدان تو سب کو بولنے کی آزادی دیتا ہے سب کو آزادی دیتا ہے اور آپ کی کٹر سوچ میں کیا ہے مجھے نہیں پتا اگر آپ کو کوئی نیجی مسئلہ ہے تو باہر سلجھا لیجے سبوہی دیکھئے میں ایک بھارتی ہے اور ایک مسلمان دونوں ہونے کے ناتے اپنے وچار آج آپ کے چانل پر ویقت کروں گی میری سنسکرتی میں اہم برہم آسمی کہا جاتا ہے جب میرے اندر برہم بیٹھا ہے تو مجھے صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے کسی حرام حلال کی تو دو کی یا دوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا ریموٹ کنٹرول کسی انسان کے ہاتھ میں میں نہیں دوں گی پہلی چیز دوسری بات میں ایک مسلمان ہونے کے ناتے بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اسلام کو ایک ستہ کے لیے استعمال کرنے والے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لیا آپ نے بار بار بولا کہ حدیث یہ نہیں کہتا ہے میں یہ ایک مسلم ہونے کے ناتے پوری ذمہ داری سے کہتی ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں فیبریکیٹڈ جھوٹے حدیث ہیں جو پروفیٹ کو بھی بدنام کرتے ہیں اور اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں 1857 کی کرانتی کے بعد بھارت میں ایسے بہت سے سنگٹھن بنے جو مسلمان کے دماغ میں الگاؤواد کے بیج ڈالتے ہیں کیونکہ آتنکوادی ڈائریکلی نہیں بنایا جاتا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورڈ ایسے ہی کچھ سنگٹھنوں میں سے ایک ہے وہ مسلمانوں کے رہنما نہیں ہیں ایک الگاؤوادی سنگٹھنیں جو مسلمان مائن کو کٹروادی بنانا چاہتے ہیں آتنکوادی بنانا چاہتے ہیں اور اپنی اسلامک سٹیٹ کا ایجنڈا اور غزوہ ہند کا ایجنڈا پورا کرنا چاہتے ہیں میں ان کا دورہ چریتر بھی ایکسپوز کرتی ہوں کہ کوئی مسلمان لڑکی ہندو سے شادی نہیں کر سکتی ہے ان کے ایڈوائز پولتے ہیں مسلمان یوت کو تو مسلمان لڑکا ہندو لڑکیوں سے شادی کیسے کر سکتا ہے آتیکر ریمان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پہ میری مرضی آ جاتی ہے تو مسلمان لڑکی کی میری مرضی کیوں نہیں آتی لب جہاد کو آپ پرموٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہندو لڑکیوں کو شادی کر کر کے مسلمان بنایا جائے اور پھر وہ مسلمان بچے پیدا کریں آتیکر ریمان صاحب میں اس کا جواب لوں گے لیکن میں درشکوں کو بتا دوں الکادری صاحب اٹھ کر چلے گئے الکادری صاحب بھی میٹ سے اٹھ کر چلے گئے آشمی جی کیونکہ الکادری جی کے پاس جواب نہیں ہے ترخ نہیں ہے جواب تو ہوگا گھما پھرا کے جتنا بھرما سکتے ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں اس دیش میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس کو اپنے دھرم کو ماننے اس کو آگے رکھنے کا پوری اجازت ہے پورا اس کے پاس سوطندرتہ ہے لیکن ایسے میں جو دھرم کے ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان سے بچی ہے کیونکہ یہ کٹرتا کا دلدل پیدا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ اس میں دھستے چلے جائے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں سبوہی کے جواب کا سوال سوال کا جواب میں اب شروع ہو رہا ہے سچا سمد نہ چھپے گا سچ نہ دبے گی خبر راستر کے سممانے اب ہوگا گھما سار جیتیں گے بازی کیونکہ ہم ہیں ہندوستان ہمارا سمباد راستروا دیش کے خلاف ہر آواز ہوگی چوٹ کیونکہ دیش ہی ہے ہمارا مان زمان سی ہندوستان ہمارا سمباد راستروا دیش کے خلاف ساجد ہم کریں گے برباد کیونکہ ہم ہیں زی ہندوستان زی ہندوستان ہمارا سمباد راستروا مان